اسلام علیکم اردو صفحہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امران سیریز کا ناور کارکا کے پہلے حصے کے ساتھ جو کہ تنزو مزا کے ساتھ خوفناک واقعات سسپینس اور بھرپورت پروسرار ہے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا ناوٹفیکشن آپ کو مل سکے امران نے کار ہوتل تاج کی پارکنگ میں روکی تو ایک نوجوان لڑکا تیز تیز چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا سلام صاحب لڑکے نے امران کو کار سے نکلتے دیکھ کر اسے مقصود انداز میں سلام کیا اور ایک کارڈ امران کی طرح بڑھا دیا والیکم السلام ارے تم چھوٹو ہو نا امران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں صاحب میں چھوٹو ہی ہوں چھوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو تم کافی بڑے لگ رہے ہو تین سال پہلے جب میں نے تمہیں چھوٹو کہا تھا تو تم واقعی چھوٹے تھے لیکن تین سالوں میں تم نے خاصا قد کاش نکال لیا ہے اسے اب تم چھوٹو نہیں بلکہ بڑو ہو گئے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چھوٹو بے اکتیار ہنس پڑا نہیں صاحب میں بڑو نہیں ہوں آپ کا دیا ہوا نام مجھے پسند ہے اور مجھے اب سب چھوٹو ہی کہہ کر پکارتے ہیں چھوٹو نے جواب دیا یہ تو غلط بات ہے آج تم بڑے ہو گئے ہو کل تم نے جوان بھی ہونا ہے تو کیا تب بھی تم چھوٹو ہی کہلاؤگے اور جو تم بڑے ہو جاؤگے تب بھی لوگ تمہیں کیا کہیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا چھوٹو بابا چھوٹو نے جواب دیا تو امران اس کے قبصرے جواب پر بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا نام چھوٹو کے ہمیشہ اپنے ساتھ چپکائے رکھو گے امران نے ہنس پہوے کہا ہاں صاحب ہر آدمی اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے اور میں بھی اپنے اسی نام سے پہچانا جانا چاہتا ہوں چھوٹو نے کہا گوڈ تم نے بات بھی بڑی بڑی سیکھ لی ہیں امران نے کہا جی صاحب حالات اور مسائب انسان کو سکھا دیتی ہیں چھوٹو نے کہا تو امران کا ہاتھ بے اکتیار اپنے سر پر پہنچ گیا لگتا ہے تم نے کسی بڑے فلس پی کے ہاں نوکری کی تھی جو فلس پیانت جمرے بول رہے ہو امران نے کہا نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں شروع سے ہی محنت مزدوری کر رہا ہوں آپ نے تین سال پہلے جو سکھایا تھا وہ آج بھی مجھے یاد ہے میں چھوٹی عمر میں اپنے دو بھائیوں اور تین بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگتا تھا آپ نے مجھے ناصب بھیک مانگنے سے منع کیا تھا بلکہ مجھے محنت اور مزدوری کر کے عزت کی روٹی کمانے کے کئی گھر سکھائے تھے میں نے آپ کے بتاہ ہوئے گھروں کا استعمال کیا اور خوب محنت کی رفتہ رفتہ میں نے بہت روپیہ اکٹھا کیا اور پھر میں نے اس بڑے ہوتر کی پارکنگ کا ٹھیکہ حاصل کر لیا یہ ٹھیکہ حاصل کرنے کے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی ہے اب میرے ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے نہیں پھیلتے بلکہ میں آپ کے بتاہ ہوئے طریقوں سے عمل کر کے مظلوم بے سہارا اور مفرس لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور ان کے دعائیں لے کر میں دنیا کے ساست اپنی آقبت بھی سوا رہا ہوں چھوٹو نے کہا تو عمران اس کے طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھنے لگا گوڈ شو واقعی تم نے چھوٹو اس عمر میں اپنی محنت اور لغن سے اپنے ایک مقام بنا لیا ہے تمہیں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے چھوٹو عمران نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا شکریہ صاحب چھوٹو نے مسکرا کر کہا اور سناو تمہارے بھائی اور بہنیں کیسی ہیں عمران نے پوچھا سب ٹھیک ہیں صاحب اور میں نے سب کو اچھے سکولوں میں داخل کرا دیا ہے جہاں وہ دل لگا کر محنت اسے تعلیم حاصل کر رہی ہیں تاکہ اس ملک کے ہونہار اور قابل شہری بن سکیں اور عالی تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں چھوٹو نے کہا ویری گوڈ تم واقعی ایک اچھے بھائی ہی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان اور بڑے دل کے مالک ہو اس دور میں جتیم بچہ اپنے بہن بھائیوں کے لئے اتنا سب کچھ کرے یہ ممکن نہیں ہے سب اپنا اپنا سوچتے ہیں لیکن میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بہن بھائیوں کی محبت بھری ہوئی ہے جن کے لئے تم نے بہت اگردو کی ہے عمران نے کہا جی صاحب میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور بہنیں میرے طرح مذہوری نہ کریں اور وہ اس ملک میں عالی مقام حاصل کر کے بڑے آدمی بن جائیں ان کی خوشی کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں چھوٹو نے کہا اللہ تمہیں تمہارے ارادوں میں کام جاب کرے میں تو بس تمہارے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں عمران نے کہا آپ کے دعا ہی میرے لئے کافی ہے صاحب چھوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کبھی بھی اور کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بے جھجک میرے پاس چلیں آنا میرے بس میں جو ہوا وہ میں تمہارے لئے ضرور کروں گا عمران نے کہا جی صاحب ضرور رہوں گا چھوٹو نے کہا میرا فون نمبر نوٹ کر لو جب بھی ضرورت ہو مجھے کال کر لینا میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا عمران نے کہا اور اس نے چھوٹو کو اپنا سیل فون نمبر بتا دیا جسے چھوٹو نے اپنے سیل فون میں فیڈ کر لیا اور سناؤ صاحب آپ کیسے ہیں چھوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا میں بلکل ٹھیک اور ٹھاک ہوں اور دیکھ لو میں پہلے سے زیادہ سمارٹ ہو گیا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چھوٹو بے اکتیار ہنس پڑا آپ تو شروع سے ہی ایسے ہی ہیں صاحب اچھے خاصے سمارٹ آپ نے جانے کیا کھاتے ہو کہ آپ کی عمر بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سو سال کے بعد بھی میری اگر آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے آپ ایسے ہی دکھائی دیں گے چھوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اکتیار ہنس پڑا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مجھے کئی سو سالوں سے جانتے ہو اور مجھے اسی روپ میں دیکھ رہے ہو بھائی میں انسان ہوں جو ان بدلنے والا ناغین نہیں ہوں جو سو سال بعد کسی بھی انسان کا روپ دھارتا ہے تو جوان ہی دکھائی دیتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ جون بدلنے والے ناغ بھی نہیں ہیں تب بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میں نے آپ کو تین سال بعد دیکھا ہے لیکن آپ کے سر پر آج بھی سارے بال کالے ہیں اور آپ کے چہرے پر سلور تک نہیں آئی ہے چھوٹو نے کہا تو عمران بے اکتیار کھر کھلا کر ہنس پڑا تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ تین سالوں میں مجھے بڑھا ہو جانا چاہیے تھا میرے سر کے بال سفید ہونے چاہیے تھے اور میرے چہرے پر جھڑیاں آج آنے چاہیے تھیں عمران نے ہنستے ہوئے کہا نہیں صاحب لیکن ان تین سالوں میں آپ کے بولنے کے انداز آپ کے چلنے کے انداز اور آپ کے ہنسی مزاگ کرنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اور کچھ نہیں تو آپ کے سر پر چند ایک بال تو سفید ہوا ہی جانے چاہیے تھے چھوٹو نے اس طرح سے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کے قبضر جواب پر ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا ہو سکتا ہے کہ میرے سارے بال ہی سفید ہو گئے ہو جنہیں میں نے کلر کیا ہو اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ میرے جسم جھریوں سے بھر گیا ہو جس چھپانے کے لئے مجھے نجانے کس قدر قیمتی اور نایاب جڑی بھوٹیوں کے لیپ اور نئے دور کے جدید کاسمیٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہو عمران نے کہا تو چھوٹو بے اکتیار ہنس پڑا رہنے دے صاحب میں جانتا ہوں آپ ایک ساتھ مزاق کر رہے ہو چھوٹو نے ہنس طوے کہا تم اس سے مزاق کی سمجھو تو بہتر ہے لیکن کسی کو میرا یہ راز مزاق میں بھی نہ بتا دینا عمران نے کہا تو چھوٹو ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں چھوٹو نے اجانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کیوں کیا میرے یہاں آنے پر پابندی ہے عمران حیرت بھرے لہچے میں کہا نہیں صاحب آپ جس سے بڑے پولیس والوں کو کہیں آنے جانے کی ببندی کیسے ہو سکتی ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اس ہوتے کے پور اصرار کمرے کو دیکھنے آئے ہیں چھوٹو نے کہا تو عمران نے بے اکتہار چونک پڑا تین سال پہلے جب چھوٹو بھیک مانگتا ہوا ایک ٹرافک سگنل پر اس کے پاس آیا تھا تو عمران کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا تھا اس نے نہ صرف چھوٹو کی مالی امداد کی تھی بلکہ اسے بھیک مانگنے کے خلاف لمبا چوڑا لیکچر بھی دیا تھا اور میند مزدوری کر کے حق حلال کے روٹی کمانے کی ترقیب بھی دی تھی اس نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک ٹرافک حاصل میں ہلاک ہو چکی ہیں اور اس کے سر پر بہن بھائیوں کی کفالت کا بوجھ ہے جسے وہ ہر صورت میں اٹھائے رکھنا چاہتا ہے چھوٹو چونکہ وہ نام نہیں جانتا تھا اس نے وہ اسے چھوٹو چھوٹو کہہ کر بلاتا تھا اور اس نے چھوٹو کو یہ بتایا تھا کہ وہ پولیس کے محکمے میں بڑا افسر ہے اسے جانبوچھ کر چھوٹو کا اپنے پولیس آفیسر کا ہونے کا کہا تھا تاکہ وہ اسے پھر بھیک مانگتے ہوئے دکھائی نہ دے اس نے چھوٹو سے کہا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ اسے محنت مزدوری کرنے کی وجہ اس طرح سرکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو وہ اسے ہمیشہ کے لئے جل میں لے جا کر بند کر دے گا اب یہ اس کی دھمکی کا اثر تھا یہ چھوٹو کا اپنا ضمیر جا گیا تھا کہ اس نے بھیک جیسا غیر اخلاقی اور برائی کا راستہ چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کو ترجیح دی تھی اور اب وہ عمران کے سامنے محنتی لڑکے کے روپ میں تھا اور اسے دیکھ کر عمران کو واقعی خوشی ہو رہی تھی پور اسرار کمرہ میں سمجھا نہیں عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں اس پور اسرار کمرے کی بات کر رہا ہوں صاحب جو اس ہوتل کے گرانڈ فلور پر ہے میرا مطلب ہے کمرہ نمبر ساتھ جس میں جو بھی جاتا ہے واپس باہر نہیں آتا چھوٹو نے کہا کیوں کمرے میں جانے والا کہاں غائب ہو جاتا ہے وہ کیوں واپس باہر نہیں آتا عمران نے اسی انداز میں کہا مجھے کیا معلوم صاحب میں نے تو یہاں بہت سے لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہے کہ جو بھی اس پور اسرار کمرے میں جاتا ہے وہ اس کمرے سے باہر نہیں آتا ہوتے کے ملازم جب اس کمرے کو کھولتے ہیں تو کمرہ انہیں خالی ہی ملتا ہے اور چھوٹو نے کہا اور پھر کہتے کہتے وہ خاموش ہو گیا اور کیا عمران نے اس کے طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس کے لحظے میں بددستور حیرت کا انصر تھا اور صاحب کمرے کے بڑے شیشے پر خون سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ کارکا نے اس انسان کی بھینٹ قبول کر لی ہے چھوٹو نے کہا یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں عمران نے پوچھا میں یہی ہوتا ہوں صاحب اور یہاں بے اششمار افراد آتے ہیں جن کے زبان پر اس پر اسرار کمرے کی باتیں ہوتی ہیں چھوٹو نے کہا کیا تم نے خود بھی اس کمرے کو کبھی دیکھا ہے عمران نے پوچھا نہیں صاحب میں بڑا ضرور ہو گیا ہوں لیکن میرا دل اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ میں خود اس پر اسرار کمرے کو جا کر دیکھوں چھوٹو نے کہا تو عمران نے اسبات میں سنہیلا دیا کب سے ہو رہی ہیں یہاں اس پر اسرار کمرے کی باتیں اور اس کمرے میں جانے والے کتنے افراد غائب ہوئے ہیں عمران نے پوچھا آج پانچھا روز ہے صاحب اور اب تک اس کمرے میں جانے والے تین افراد غائب ہو چکے ہیں پولیس بھی یہاں آئی تھی لیکن وہ بھی اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی چھوٹو نے کہا کیوں پولیس اس کمرے میں جانے سے کیوں ڈر رہی تھی امران نے پوچھا جب بھی کمرہ کھولا جاتا ہے تو کمرے سے انتائی گندی بو آتی ہے اور اندر سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے اندر بہت سے بیڑیے غرا رہے ہوں جوانی آبازوں کی وجہ سے کسی کی حیمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کمرے میں قدم بھی رکھ سکیں سوائے ایک آدمی کے چھوٹو نے کہا تو امران ایک بار پھر چنگ پڑا وہ ایک آدمی کون ہے امران نے پوچھا ہوتر کا مالک اور جنرل مینجر امران چنائے وہ اس آنے سے کمرے میں اندر چلا جاتا ہے اسے نہ تو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی بدبو محسوس ہوتی ہے چھوٹو نے کہا تو کیا پولیس نے اسے پوچھ گش نہیں کی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا امران نے کہا پوچھا تھا پولیس نے اس سے صاحب بلکہ پولیس والوں کے کہنے پر اور اپنے ہوتر کی ساکھ بچھانے کے لیے احمد چنائے نے ایک خطرناک کام بھی کیا تھا چھوٹو نے کہا کون سا خطرناک کام امران نے پوچھا وہ ایک رات اس پولیس راہ کمرے میں اکیلا رہا تھا وہ ساری رات جاکتا رہا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا تھا اور نہیں کسی نے اسے نقصان پہنچایا تھا دی نکلتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا چھوٹو نے کہا پھر امران نے پوچھا پھر کیا صاحب اس کمرے سے صحیح سلامت نکلتے دیکھ کر ایک پولیس والے نے بھی حیمت دکھائے اور اس کمرے میں جا کر بند ہو گیا لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اس کے چیخنے چلانے کے آوازیں سارے ہوتر میں گونچنا شروع ہو گئیں جو پولیس والے جہاں موجود تھے وہ اس کی چیخیں سن کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئے انہوں نے دروازہ دھڑڑایا لیکن جو پولیس والا اندر تھا اس نے دروازہ نہ کھولا وہ کچھ دیر اندر چیخ تا رہا پھر اس کی چیخیں دم توڑ گئیں پولیس والوں کو اپنے ساتھی کے لئے پریشانی ہو رہی تھی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گز گئے جب وہ اندر داکل ہوئے تو کمرہ تیز اور بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا کمرے میں اس قدر بھو تھی کہ پولیس والوں کا وہاں دہرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن چونکہ ان کا ایک ساتھی اندر تھا اور انہوں نے اس کی بھیانک اور لرزہ دینے والی چیخیں سنی تھی اس سے وہ کمرے میں اپنے ساتھی کو ڈھونے لگے لیکن ان کا ساتھی کمرے میں نہیں تھا کمرے کے بڑے ششے پر خون سے لکھا ہوا تھا کہ کارکا نے اس انسان کی بھنٹ قبول کر لی ہے چھوٹو نے بتایا تو عمران ایک تیز سانس دے کر رہ گیا اس کے بعد کیا ہوا عمران نے پوچھا اور کیا ہونا تھا صاحب اس کمرے کی دہشت پر ہر طرف پھیل گئی تھی لوگ اس کمرے میں تو کیا اس پلور پر بھی جانے سے ڈرتے ہیں بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ لوگوں نے اس ہوتل میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے سب کا خیال ہے کہ اس پرسرا کمرے بلکہ اس ہوتل پر کسی آدم اور بھوت کا قبضہ ہے جو بھی اس کمرے میں جاتا ہے بھوت اسے ہلاک کر کے کھا جاتا ہے اس بھوت کی وجہ سے اس ہوتل کی ساکھ بہت خراب ہو گئی ہے صاحب یا مہمان تو کیا ہوتل انتظامیہ کے افراد بھی ہوتل چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں چھوڑو نے کہا حیرت ہے اس جدید دور میں بھی لوگ جنوں اور بھوتوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں عمران نے حیرت بھرے لہج میں کہا کیوں صاحب کیا آپ کے خیال میں جن بھوت نہیں ہوتے ہیں چھوڑو نے بھی حیرت بھرے لہج میں کہا جن نات کی موجودگی سے تو کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن بھوت پریت آتمائے چڑیلے اور پریوں کی باتیں سب تاستانی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی میری نظر میں یہ سب فرسودہ باتیں ہیں عمران نے مو بنا کر کہا لیکن میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب سچ ہے صاحب آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو ہوتر میں جا کر کسی سے بھی پوچھیں اندر موجود ہر شخص آپ کو ڈراڈرا اور سہما سہما سا دکھائے دے گا چھوڑو نے کہا لیکن مجھے تمہارے چہرے پر کوئی خوف اور ڈرائی کیوں نظر نہیں آ رہی عمران نے کہا میں نماز پنجگانہ کا پابند ہوں صاحب اور میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں باوضو اور ہر وقت کلام پاک کی آیات کا ورد کرنے والے کے پاس کوئی ہوائی مخلوق نہیں آ سکتی اور نہیں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے چھوڑو نے کہا ہاں یہ سچ ہے باوضو رہنے والوں نماز قائم کرنے والوں اور کلام پاک پڑھنے والوں کے پاس شیطان بھی نہیں بھٹک سکتا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو شیطان کا دور بھگانے کے لئے تو محض لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلیج العظیم ہی پڑھنا کافی ہوتا ہے اور اس کلام کے پڑھنے سے شیطان کی جسم پر کوڑے کسی ضرب لگتی ہے اور وہ چکتا چلاتا اور روتا ہوا بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتا ہے عمران نے کہا ہاں صاحب میں یہ سب پڑھتا رہتا ہوں اس لئے مجھے نہ کسی کا کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ یہ کوئی خوب میرے قریب آتا ہے میں جا اکیلا ہونے کے باوجود پر سکون بیٹھا رہتا ہوں چھوٹو نے کہا ویل ڈن تم واقع انتائی نیک ذہین اور خوش گفتار ہو گئے ہو چھوٹو اور تمہارا یہ بدلہ ہوا روح دے کر میری خوشی بڑھتی جا رہی ہے جب تم اتنے بدل گئے ہو تو پھر میری بات مانو اور اپنا کام بھی اب بدل لو تم جیسے نیک اور شریف بچے کو چھوٹو چھوٹو کہتے ہوئے مجھے بھی برا لگ رہا ہے عمران نے کہا تین سال پہلے آپ نے مجھے چھوٹو کا نام دیا تھا صاحب اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں تو آپ ہی میرا کوئی نام رکھ دو میں آپ کا دیا ہوا نام رکھ لوں گا اور پرانا نام بھول جاؤں گا چھوٹو نے کہا تو عمران اس کی معصومت پر بے اکتیار مسکرا دیا تمہارا اچھا اچھا نام سا مجھے سوچنا پڑے گا عمران نے کہا تو سوچتو صاحب چھوٹو نے کہا میری خیال میں تمہارا نام عبداللہ مناسب رہے گا عمران نے کہا عبداللہ نام تو اچھا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے صاحب چھوٹو نے پوچھا اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ عمران نے کہا ارے واہ یہ نام تو بڑا پیارا ہے ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور میں یہ نام رکھ کر خاص طور پر اللہ کا بندہ بن جاؤں گا اور ہر حال میں اس کی رضا پر خوش رہوں گا چھوٹو نے کہا تو عمران نے بڑھ کر اسے بے اکتیار اپنے گلے سے لگا لیا جیتے رہو تم واقعی اللہ کے نیک اور شریف بندے ہو عبداللہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ کامجابیاں نصیب فرمائے عمران نے کہا آمین عبداللہ نے کہا اچھا اب میں حال میں جا رہا ہوں اگر تمہیں ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو میں نے اس ہوتل کے ریسٹرنٹ کے کھانے کی بہت تعریف سنی ہے سوچا کہ آج یہاں کا کھانا ہی چکھاؤں اور دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں عمران نے کہا نہیں صاحب آپ چاہئے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے میں چھوٹی بہن اور روز میرے لئے کھانا بنا کر مجھے ساتھ دے دیتی ہے اور میں اسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھانا پسند کرتا ہوں وہ بہت لذیذ اور اچھا کھانا بناتی ہے عبداللہ نے کہا تب تو مجھے اس ہوتل میں کھانے کی بجائے تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہیے تاکہ تمہاری بہن اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا میں کھا سکوں عمران نے کہا کیوں نہیں صاحب آپ جب چاہیں میرے گھر آ سکتے ہیں عبداللہ نے کہا تو چلو ابھی چلتے ہیں عمران نے کہا نہیں صاحب ابھی میرے بھائی اور بہنیں گھر نہیں ہوں گے وہ سکول میں ہوں گے ان کے دو بجے چھٹی ہوتی ہے آپ اگر دو بجے تک رکھ سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے عبداللہ نے کہا وہ ابھی تو دو بجتے میں بہت وقت باقی ہے اور بھوک سے میری آنتیں کلو اللہ پڑھ رہی ہیں چلو کوئی بات نہیں آج میں اس ہوتر کا کھانا کھا لیتا ہوں پھر کسی دن میں تمہارے گھر چلوں گا اور ہم سب سب مل کر تمہارے بہن بھائی مل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے کیا خیال ہے عمران نے کہا بڑا نیک خیال ہے صاحب جب بھی آپ کو میرے گھر آنا ہو مجھے فون کر کے بتا دینا میں بہن سے کہہ کے آپ کے لئے سپیشل ڈشیز تیار کرواؤں گا دیکھنا آمیری بہن کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھا کر اپنے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے عبداللہ نے مسرد بھرے لحظے میں کہا تب تو مجھے اپنے ہاتھوں پر نکلیاں انگلیاں لگوا کر آنی پڑیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں انگلیاں چاٹنے کی بجائے لذیذ کھانا سمجھ کر اپنی انگلیاں ہی چبا جاؤں عمران نے کہا تو عبداللہ بے اکتیار کھل کھلا کر ہنس پڑا عمران نے اس سے چند مزید باتیں کی اور پھر وہ اس سے اجازت لے کر ہوتر کے ہال کے طرح بڑھ گیا وہ جیسی ہال میں داکھل ہوا اس کے نظر سامنے پڑی میز پر پیٹی ہوئی جولیا پر پڑی وہ ایک تویز سانس لے کر رہ گیا جولے نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے جانے قسیلی نظروں سے گھوڑ رہی تھی یہ تمہارے آنے کا وقت ہے میں یہاں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں قریب آنے پر جولے نے اس سے مقاتب ہو کر قسیلی لہج میں کہا کیوں کیا میں لیٹ ہو گیا ہوں عمران نے اس کے سامنے قرصی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں تم نے کہا تھا تم ساڑھے گیارہ بجے پہنچ جاؤ گے اب وقت دیکھو بالا بج رہے ہیں جولے نے کہا کس کے موپر عمران نے کہا کیا کس کے موپر چونکر جولیا نے کہا تم نے کہا ہے نا کہ بارہ بج رہے ہیں اور میں بچپن سے یہ محاورہ سنتا آیا ہوں کہ فران کے موپر بارہ بج رہے ہیں عمران نے کہا تو جولیا اسے گھور کر رہ گئی عمران ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کا جائزہ لے رہا تھا ہال میں گنتی کے افراد چند ہی مجود تھے دائیں طرف ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا جہاں ایک کاؤنٹر مین مجود تھا کاؤنٹر میں خاصا خوشحال تھا لیکن اس کے چارے پر اور انتائی پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے یہی حال وہاں مجود ویٹروں کا تھا گنتی کے چاروں ویٹر وہاں مجود تھے جو حال میں پیٹھے ہوئے افراد کے آرڈر سرف کر رہے تھے لیکن ان کے چاروں پر بھی جیسے ہوایاں سے اڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور وہ اس انداز میں کام کر رہے تھے جیسے یہاں کام کرنا ان کی مجبوری ہو اور وہ بادل ناقواس اپنے ڈیوٹی دے رہے ہو ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو جولہ نے اسے گھوٹے ہوئے سک لہج میں کہا بھوت دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں عمران نے جواب دیا تا جھولیا جنگ پڑی بھوت کیا مطلب جولہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ یہ ہوتر گھوست ہوتر بن چکا ہے اور یہاں بھوتوں کا بصیرہ ہے جو انسانوں کی بھینت لیتے ہیں اور انہیں ہلاک کر کے کھا جاتے ہیں عمران نے کہا کیا بکواس ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھوندہ مزاق نہیں ملا تمہیں جولہ نے مو بنا دوے کہا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ ہوتر واقع بھوتوں کی اما جگہ ہے گھوست ہوتر کے گرانڈ فلور پر کمرہ نمبر ساتھ میں جو بھی جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیتا کمرہ میں ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا ہے جس پر خون سے لکھا ہوتا ہے کہ کارکا نے اس انسان کی بھینٹ قبول کی عمران نے کہا تو جولیا اسے تیز نظروں سے گھوڑنے لگی تم نے مجھے یہاں لنچ کرانے کے لئے بلائے ہے یہاں یہ فضول باتیں بتانے کے لئے جولیا نے اسے گھوڑتے ہوئے کہا وہ اپنے فلیٹ پر تھی جب اسے عمران کا فون آیا تھا کہ وہ لنچ کرنے کے لئے تاج ہوتل جا رہا ہے اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ لنچ کر سکتی ہے جولیا کو بھلا اس سے بڑی خوشی کیا مل سکتی تھی کہ وہ عمران کے ساتھ لنچ کرے اور آج تو عمران نے خودی اسے آفر دی تھی اسے فوراں تیار ہوئی اور وقت سے پہلے ہی جہاں پہنچ گئی تھی بلائے تو میں نے تمہیں لنچ کرانے کے لئے ہی ہے لیکن عمران کہتے کہتے رکھ گیا لیکن کیا جولی نے اسے تیز نظروں سے گھوڑتے ہوئے کہا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کمرہ نمبر سان سے قونی بھوت نکل کر کھانا کھانے جہاں وہ ہماری میز پر آ کر بیٹھ گیا تو کیا ہوگا عمران نے خواب بھرے لہج میں کہا کیا ہوگا جولی نے مو بنا کر کہا اس نے ہمارے حصے کا کھانا کھا لیا ہے جہاں پھر تمہیں پسند کر لیا ہو تو عمران نے اس انداز میں کہا بھوت اور مجھے پسند کرے گا کیوں چولی نے کہا کیونکہ آج تم بہت حسین دکھائی دے رہی ہو ایسا لگ رہا ہے جسے تم یہاں خاص طور پر تیار ہو کر آئی ہو عمران نے اس کی طرح بڑی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی باتیں سن کر جولیہ کا جرہ گلنار ہوتا چلا گیا نہیں نہیں میں نے زیادہ تیاری تو نہیں کی بس ہرکہ پھرکہ سا میک اپ کیا ہے جولیہ نے کہا اس ہرکے پھرکے میک اپ میں بھی تم کیامت ڈھا رہی ہو ایسا لگ رہا ہے جسے جنت کی کوئی ہور غلطی سے میرے سامنے آ بیٹھی ہو عمران نے قالستن آشکانہ لہچے میں کہا تو جولیہ کا جرہ یک لک پکے وٹ مارٹک کی طرح سرخ ہو گیا اس کے چہر پر مرشکی لڑکیوں کی طرح ہیا کے بادل چھا گئے تھے کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا میں تمہیں واقعی اچھی لگ رہی ہوں جولیہ نے شرمائے ہوئے لہچے میں کہا مجھے اچھی لگ رہی ہو اس سے تو مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس بھوت کو بھی تم اچھی لگ گئی تو کیا ہوگا عمران نے سنجید کی سے کہا تو جولیہ کا کھلا ہوا چرہ یک لکت بدل گیا کیا کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو کونسا بھوت یہاں کہاں ہیں بتاؤ مجھے جولیہ نے قدر قسیلے لہچے میں کہا ارے ارے آہستہ بولو بھوتوں کے بھی کان ہوتے ہیں اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اور پھر عمران نے بھو کھلائے ہوئے لہچے میں کہا ان کے اردگرد میزیں قالی تھیں اس لئے وہ کوئی اس کی باتیں سننے والا نہ تھا شاید ورنہ بھوت کا نام سنتے ہی وہاں بھگتر مچ جاتی اور لوگ بھوت بھوت کہتے اور کہتے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلتے عمران پلیس میں یہ فضول باتیں سننے کے موٹ میں نہیں ہوں سمجھے تم جولیہ نے ہونٹ کارٹتے ہوئے کہا میں خود بھی بھوتوں کی باتیں کرنے سے ڈرتا ہوں لیکن وہ کارکا عمران نے کہا اور ایک بار پھر خاموش ہو گیا کارکا کون کارکا جولیہ نے چونک کر کہا گوش ہوتل کے گوش ٹروم میں جو خونی بھوت رہتا ہے اس کا نام کارکا ہے عمران نے کہا تو جولیہ اسے گھورتی رہ گئی تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں کسی بھوت کا بسی رہا ہے اور اس کا نام کارکا ہے جولیہ نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ سار پر پڑی ہوئی کرسی کی طرف دیکھ رہا تھا میں تم سے کچھ پور رہی ہوں جولیہ نے کہا لیکن عمران کی نظر بددستور کرسی پر جمع ہوئی تھی یہ تم اس کرسی کو کیوں گھور رہے ہو جولیہ نے اس طرح قاموش ہو کے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا عمران نے کہا کیا نہیں دیکھا جولیہ نے کہا مجھے یہ کرسی اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے عمران نے کہا تو جولیہ نے بے اکتہار ہونٹ بھینچ لیے کہ تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ کارکا نام کابوت ہمارے ساتھ اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ہے جولیہ نے اس بار گھڑاتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے یہ سچ ہو عمران نے کہا تو جولیہ کا دل چاہا کہ وہ بے اکتہار اپنے سر پیٹ لے بعض وقت وہ عمران کی باتوں سے بری طرح سے زیچ ہو جاتی تھی اب بھی ایسا ہی ہوا تھا عمران اسے رومانوی لہجے میں بات کر رہا تھا اور پھر وہ اچانک کی بھوتوں کو درمیان میں لے آیا تھا جسے جولیہ کے دل میں جاگنے والے سارے احساسات اور جذبات یک لکت مانند پڑ گئے تھے اور اب اسے عمران کے ان دکیہ نوسی اور بے معینی باتوں پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا تم شاید چاہتے ہو کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں جولیہ نے غصیلے لہجے میں کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عمران نے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے بیٹر ان کے پاس آ گیا یس پلیس بیٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر انتہار خوش اخلاقی سے کہا نو پلیس عمران نے کہا تو بیٹر چونگ پڑا جی میں سمجھا نہیں بیٹر نے حیرہ بھرے لہجے میں کہا تم نے یس پلیس کہا تو میں نے جواب میں تمہیں نو پلیس کہہ دیا اس میں نہ سمجھنے والی کونسی بات ہے عمران نے کہا تو جولیہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اور میرا مطب ہے کہ میں آپ کے لئے کیا لاؤں بیٹر نے منسکرا کر کہا کیا لاؤ سکتے ہو عمران نے پوچھا آپ جو چاہیں آپ یہ مینو دیکھ لیں اور اسے پڑھ کر جو پسند دو اس کا مجھے آرڈر لکھوا دیں میں بھی آپ کو سرپ کر دوں گا بیٹر نے کہا اور اس نے جب سے مینو کارڈ نکالے اور ایک مینو کارڈ اس نے نائے شاہستگی سے جولیہ کے سامنے رکھا دوسرا کارڈ اس نے عمران کے سامنے رکھا اور پھر اس نے ایک مینو کارڈ ان دونوں کی سائٹ میں پڑھی خالی کرسی کے سامنے رکھ دیا دو کارڈ تو ٹھیک ہے تم نے یہ تیسرا کارڈ یہاں کیوں رکھا ہے جولیہ نے اسے غورتے ہوئے کہا تاکہ آپ کے یہ ساتھی بھی کارڈ دیکھ لیں بیٹر نے کہا تو اس کی بات سنکا نہ صرف جولیہ بلکہ عمران بھی چونک پڑا ساتھی کیا مطلب یہاں تیسرا کوئی ساتھی ہے جولیہ نے حرب بھرے لہجے میں کہا ایک تو یہ صاحب ہیں اور دوسرے یہ بیٹر نے عمران اور پھر کارڈ کرسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جولیہ نے بے اکتیار ہون پینچ لئے دوسرے صاحب سے تمہاری کیا مراد ہے میرے ساتھ تو یہ ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جولیہ نے کہا تو بیٹر بے اکتیار ہنس پڑا کیوں مزاق کر رہی ہو میڈم آپ کے ساتھ ایک نہیں دو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ سیاہ سوٹ والے اور دوسرے وہ صاحب جنہوں نے سرک رنگ کا لباس پہن رکھا ہے بیٹر نے ایک بار پھر عمران اور کارڈ کرسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سیاہ سوٹ عمران نے پہن رکھا تھا تم ہوش میں تو ہو کون ہے یہاں سرک لباس والا جولیہ نے ان سے اقور کر کہا یہ صاحب بیٹر نے پھر سے کارڈ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جولیہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور بھی عمران کی طرف دیکھنے لگی تو تم نے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جولیہ نے عمران کو گھرتے ہوئے کہا کیا مطلب کس بات کے لئے میں نے اسے ساتھ ملایا ہے عمران نے چونکر کہا ایک منٹ تم جاؤ یہاں سے میں نے دیکھ کے میں تمہیں بات میں بلا لوں گی جولیہ نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے بیٹر سے مقاتب ہو کر کہا تو بیٹر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا سر ہلا کر پلٹا اور کاؤنٹر کی طرح بڑھتا چلا گیا یہ کیا مزاق ہے عمران بیٹر کے جانے کے بعد جولیہ نے عمران سے مقاتب ہو کر غسیلے لہج میں کہا کونسا مزاق میں تو قاموش بیٹھا ہوا ہوں عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں پہلے سے ہی موجود تھے اور تم نے اس ویٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ وہ مجھ سے تم جیسی باتیں کر سکے چولیہ نے موں پھلاتے ہوئے کہا کونسی باتیں عمران نے کہا یہ بھوت والی باتیں ابھی تم بھوتوں کی باتیں کر رہے تھے اور اب یہ بیٹر کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہیں ساتھ ایک سرک لباس والا آدمی بھی اسی کرسی پر بیٹا ہوا ہے چولیہ نے اسی انداز میں کہا اس کی بات سنکے میں بھی حیران ہوں اور تمہیں طرح مجھے بھی یہ کرسی خالی ہی دکھائی دے رہی ہے عمران نے کہا تو پھر اس بیٹر نے کیوں کہا ہے کہ یہاں سرک لباس والا کوئی آدمی بیٹا ہوا ہے چولیہ نے کہا شاید اس کی آنکھیں قراب ہیں جب میں میری طرح احمق ہے عمران نے کہا کہ تمہیں اس کرسی پر کوئی دکھائی دے رہا ہے چولیہ نے پوچھا نہیں میں احمق تو ضرور ہوں لیکن میری آنکھیں قراب نہیں ہیں عمران نے کہا تو جولیہ ایک طریق سانس لے کر رہ گئی کچھ دے بار بیٹر واپس آیا تو جولیہ نے اسے اپنا آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا عمران نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی تھی بیٹر نے آرڈر نوٹ کیا اور پھر میل سے تینوں میانیو کارڈ اٹھا کر جے میں ڈالتا وہ واپس چلا گیا حیرت ہے اب اس نے نہیں کہا کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے جولیہ نے کہا اسے جو یہاں بیٹھا دکھائی دیا تھا ہو سکتا ہے کہ اب وہ یہاں نہ ہو بلکہ واشنو میں ہاتھ دھونے چلا گیا ہو عمران نے کہا تو جولیہ اسے گھور کر رہے گے تم سے تو بات ہی کرنی فضول ہے جولیہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیوں میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے تو ایک عام سی بات کی ہے عمران نے کہا تمہاری اہم کانہ باتیں بعض اوقات جلزلاہت پر مفتلا کر دیتی ہیں جولیہ نے کہا تم یا کسی اور کو عمران نے کہا ظاہر ہے مجھے اور کون ہے جہاں جولیہ نے سرچھڑکتے ہوئے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جہاں موجود جیسے ویٹر نے دیکھا تھا سرکھ لباس والا عمران نے کہا اس کا شرح خالی کرسی کی طرف تھا پھر وہی چلے نے خسیلے لہچے میں کہا کیا تمہیں اس کا ہونے سے ڈر لگ رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں کیوں ڈر ہوں گی کسی سے بس مجھے اس وقت تمہارا یہ مزاق اچھا نہیں لگ رہا ہے جولیہ نے کہا لیکن یہ مزاق میں نے نہیں ویٹر نے کیا تھا عمران نے اسی انداز میں کہا اب تم تو بس کرو اب بیٹر نے ایسا کوئی مزاق کیا تو میں اس کا سر توڑ دوں گی چولیہ نے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی تین بیٹر ہاتھوں میں ڈھکی ہوئی ڈشز لے کر ان کے پاس آئے اور انہوں نے ڈشیں میز پر رکھنی شروع کر دی ارے اتنا کھانا ہم انسان ہیں بھائی جنات نہیں جو یہ سب کھائیں گے عمران نے تین ڈشز دے کر بکلائے ہوئے لہجے میں کہا چولیہ کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمائے تھے جیسے وہ بھی اتنا سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہے جو آرڈر ہے جناب آپ کے مطابق وہی دیا ہے ایک بیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آرڈر کیا تھا میں نے بتاؤ چولیہ نے کہا تو بیٹر نے جیب سے وہ پرچہ نکالا جس پر اس نے آرڈر نوٹ کیا تھا اس نے پرچہ جولے کی طرح بڑھا دیا چولیہ نے پرچہ پڑا اور وہ بھی جک لک چونک پڑی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ پانچ مرک مسلم اس کا آرڈر میں نے کب دیا تھا تمہیں چولیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا معلوم نہیں محترمہ جو آرڈر دی محمد لائے تھا ہم اسی کے آرڈر کے مطابق سارے سمان لائے ہیں اگر یہ مرک مسلم آپ کے آرڈر میں نہیں ہے تو ہم لے جاتے ہیں بیٹر نے کہا کہا ہے وہ بیٹر جس میں میں نے آرڈر کرائے تھا چولیہ نے خمو بناتے ہوئے کہا وہ کچن میں ہے آپ کہیں تو میں بلالوں ایک بیٹر نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم جاؤ عمران نے کہا اور یہ مرک مسلم بیٹر نے پوچھا رکھ دو یہیں جب آرڈر میں لکھا ہوا ہے تو پھر انہیں واپس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے عمران نے کہا تو جولیہ چوک کر اس کی شکل دیکھنے لگی لیکن میں نے جولیہ نے کہنا چاہا تو عمران نے آنکھیں شاہر سے اسے خاموش رہنے کا کہا تو جولیہ خاموش ہوگی بیٹر نے ڈشے وہیں رکھی اور پھر انہیں ڈشے سے میں کپڑا ہٹایا اور مڑ کر وہاں سے چلے گئے کیوں کیا ہوا ہے تم نے ایسا یہ مرک مسلم کون کھائے گا بیٹر کے جانے کے بعد جولیہ نے عمران کو غورتے ہوئے کہا بہی جس نے آرڈر کیا ہے عمران نے کہا لیکن میں نے آرڈر نہیں کیا جولیہ نے کہا میں تمہاری نہیں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا بند بلائے مہمان بنا ہوا ہے عمران نے کہا تو جولے چونگ پڑی کیا کیا مطلب کون بن بلائے مہمان چلے نے حرب بھرے لہجے میں کہا خود ہی دیکھ لینا عمران نے کہا اور پھر اس نے وہ ڈشیز جن میں مرک مسلم تھے اٹھا کے اس خالی کرسی کے سامنے میز پر رکھ دیں جن کے بارے میں ویٹر نے کہا تھا وہاں سرک لباس والا کون بیٹھا ہوا ہے لو دوست کھاؤ عمران نے مسکرہاتے میں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو چولے نے حرب بھرے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے وہ اس بری طرح سے اچھ لی کہ وہ مجھ کے کرسی سمیس سر گرتے گرتے بچی اس نے ایک جیسے چانک مرک مسلم غائب ہوتے دیکھا عمران کے ہونٹوں پر یک لکت مسکرہات آگئی تھی یہ کیسے ہو گیا یہ مرک مسلم چولے نے حرب بزدہ لہجے میں کہا اور پھر چاندی لمحوں میں مرک مسلم غائب ہو گئے چولے کی حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کے گر جائے گی جبکہ عمران کے ہونٹوں پر بددسترو مسکرہات رکھت کر رہی تھی میں نے کہا تھانا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی یہاں ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کون کون ہے جہاں چولے نے قدرِ قوت بھرے لہجے میں کہا اس کا جواب تو یہ بھائی صاحب خود ہی دے سکتے ہیں کیوں بھائی صاحب عمران نے قالی کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا جہاں جو ہے وہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے چولے نے اسی انداز میں پوچھا نہیں عمران نے کہا پھر تم کس کو کہہ رہے ہو چولے نے کہا میں اسے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مرک مسلم اس نے کھائے ہیں اس کی پیمنٹ یہ کرے گا یہاں میں بھی کروے کروے گھونٹ بھر کر اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی عمران نے کہا یہاں سے اٹھو عمران میں جہاں نہیں بیٹھوں گی چولے نے پریشانی کے آلہ میں کہا کیوں کیا ہوا عمران نے کہا کیا ہوا کوئی اندیکی طاقت ہمارے پاس موجود ہے اور وہ پانچوں مرک مسلم لمحوں میں کھا گئی ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے نانسنس اٹھو چل دی اٹھو یہاں سے چلو چولے نے کہا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی لیکن اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر زبردستی کرسی پر بٹھا دیا ہو اب تو سچ مجھ چولے کا رنگ زرد پڑ گیا کیا ہوا عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس نے مجھے پکڑ کر زبردستی بٹھایا ہے چولے نے قب بھرے لہجے میں کہا اور اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے جائیں عمران نے کہا لیکن میں جہاں نہیں بیٹھنا چاہتی چولے نے اسی انداز میں کہا اس نے ایک بار پھر اٹھ کر کھڑی ہونے کی کوشش کی لیکن اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کرسی نے اسے جکڑ لیا ہو عمران چولے کے موں سے قب بھری آواز نکلی بیٹھی رہو یہ صاحب جو بھی ہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر شرافت سے بیٹے ہیں تو ہمیں بھی نہیں دھنا چاہیے کیوں جناب عمران نے پہلے جولے سے اور بھی خالی کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن یہ ہے کون اور ہم سے کیا چاہتا ہے جولے نے قب بھرے لحظے میں کہا کون ہے اس کا علم تو نہیں لیکن کیا چاہتا ہے یہ میں بتا سکتا ہوں عمران نے کہا کیا چاہتا ہے بتاؤ جولہ نے کہا یہ بیچارہ بھوکا تھا کچھ کھانے کے لئے اس کے پاس رقم نہیں تھی اسے ہمارے ساتھ آ بیٹھا اور اس نے ہمارے نزوں سے چھپ کر ویٹر کو اپنا آرڈر نوٹ کرا دیا اور پھر چند ماہ پانچ مرگ مسلم کھا کر ہڈیوں سمیت ابھی پتہ نہیں اس کا پیٹ بڑا ہے یا نہیں پیسے میرے خیال میں اس کا پیٹ بھر گیا ہوگا کیونکہ اس نے خودی پانچ مرگ مسلم کا آرڈر دیا تھا اگر اسے زیادہ بھوک ہوتی تھے پندرہ بیس مرگ مسلم کا آرڈر بھی دے سکتا تھا کیوں بھائی ساہی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا عمران کے زبان چل پڑی تو پھر بھلا رکنے کا نام کیسے لے سکتی تھی اب ہم کیا کریں جولہ نے قوف بھری نظروں سے قالی کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسی لمحے کرسی اتنی جگہ سے کھسک کر پیچھے ہوئی اور پھر انہیں یوں محسوس ہوا جسے کوئی اسی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہو میرے خیال میں محترم کہی جا رہے ہیں ہم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خاموشی سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ اس ٹیبر پر جو کچھ بھی سب کیا گیا تھا آخر اس کا بلہمیں چکانا ہے عمران نے کہا تو جولہ اسے غور کر رہ گئی میرے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے جولہ نے مو بناتے ہوئے کہا اگر خانے کا موٹ نہیں تھا تو پھر اتنا سب کچھ مگوایا کیوں عمران نے کہا عمران پلیز اس سے کہو کہ جہ ہمیں یہاں سے جانے دے ہمارے دل گھبرانا شروع ہو گیا ہے میں مزید یہاں نہیں بھیٹھ سکتی جولہ نے عمران کے طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہج میں کہا محترم میرے کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے تو میں ان سے کیسے کہوں کہ جہ ہمیں جانے دے میں تو کہتا ہوں کہ اسی ہوگر کھانا کھاؤ اور بھول جاؤ کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی کھانے میں شریک ہوا تھا عمران نے کہا یہ کیسے بھول جو جولہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا خانہ کھانے کے بعد تم دونوں اس ہوتل کے گرانڈ فلور کے ساتھ نمبر کمرے میں آ جانا میں تمہارا وہیں انتظار کر رہا ہوں اچانک انہوں نے ایک سرسراتی ہوئی آواز سنی یہ آواز ایسی تھی جیسے ہوا سرسرات رہی ہو آواز بہت بھاری اور بھدی تھی جسے سن کر جولہ تو سہم کرائے گئی تھی البتہ عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے کون ہو تم جولہ نے قبرے لہجے میں کہا کارکا وہی آواز پھر سنائے دی کون کارکا جولہ نے پوچھا تم جب کمرے میں آو کی تو تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون سا کارکا ہوں چلو اب جلدی خانہ ختم کرو اور کمرہ نمبر ساتھ میں آجو میں وہاں زیادہ در تمہارا انتظار نہیں کروں گا کارکا نے قراہت بڑے لہجے میں کہا اگر نہ وہاں نہ آئے تو عمران نے کہا تمہیں آنا ہی پڑے گا تم کوشش کے باوجود یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے تمہارے قدم تمہیں قد با قد اس کمرے تک لیں آئیں گے کارکا کی آواز سنائے دی اور پھر انہیں ایک ایسی آواز سنائے دی جسے ان کے قریب سے ہوا کا تیز جھونکا گزر گیا ہو کارکا کیا تم یہاں ہو عمران نے پوچھا لیکن اس بار اسے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی عمران نے ایک دو بار کارکا کو اس کا نام لے کر پکارا لیکن جواب ندارت اور عمران ایک دریس سانس لے کر آئے گیا جبکہ جولے اس آواز کو سن کر اسے ساکسی ہو کر رہ گئی تھی تیز ناٹے دار آواز ابریجے سے سمندر پر بادلوں کے درمیان زبردست انداز میں بجری کر کی ہو اور پر بادلوں کو کامتی چلی جاتی ہو اس آواز کو سنتے ہی تنگ اور تاری کمرے میں ایک گل چپوترے پر بیٹے وے بڑھے نے جکلک آنکھیں کھول دی بڑھے نے سیاہ رنگ کا لباس نمہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر کے بال اور دھاڑی مونچوں کے ساسد اس کی بھویں بھی برف کی طرح سفیت نظر آ رہی تھی جیسے ہی بڑھے نے آنکھیں کھولی کمرے میں ہلکی ہلکی کچھ روشنی سچھا گئی تھی یہ روشن جیسے اس کی سرک آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی بڑھے کا چہرہ اس روشنی میں انتائے سیاہ اور مکرو دکھائی دے رہا تھا کون ہے بڑھے نے غراہت بھڑے لہج میں کہا بکاشی ہوا کا اچانک کمرے میں ایک عورت کی چکتوی آواز نائی دی ٹھیک ہے آ جاؤ سامنے بڑھے نے کہا تو اسی لمحے اس کے سامنے ہلکا سا دھماکا ہوا اور دوسرے لمحے وہاں دھوئے کا بادل سا چھا گیا بادل تیزی سے حرکت میں آیا اور دیکھتی دیکھتے اس بادل نے ایک سیاہ فارم عورت کا روح تھار لیا عورت نے بھی سر سے پاؤں تک سیاہ رنگ کا لبادے نمہ لباس پہنا رکھا تھا اس عورت کے چہرے پر جھڑیاں ہی جھڑیاں دکھائی دے رہی تھی اور اس کی ناک بہت لمبی اور توتے کی چونچ کی طرح آگے سے مڑی ہوئی تھی بڑھے کے سر پر لمبی نوک والی ایک ٹوپی تھی اس سیاہ فارم بڑھیاں کی کمل جھکی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا ایک اسا تھا جس کے سہارے وہ کھڑی ہوئی تھی کیا بات ہے بکاشی کیوں آئی ہو بڑھے نے اس عورت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے انتائی کرکت لہجے میں کہا مگولہ کا پیغام لائی ہوا آقا بکاشی نے اسی طرح سے چیکتی آواز میں کہا مگولہ کا پیغام ٹھیک ہے بتاؤ کیا پیغام ہے بڑھے نے کہا اس کے لہجے میں بد دستور سکتی اور کرکتگی تھی مگولہ کا کہنا ہے کہ کارکا کا پتہ چل گیا ہے بکاشی نے کہا تو بڑھا بے اکتیار چنگ پڑا وہ بہت خوب کہا ہے کارکا کیسے پتہ چلا اس کا بڑھے نے اس بار قدر مصاب بھرے اور پرجوش لہجے میں کہا کیسے پتہ چلا یہ تو مگولہ نے مجھے نہیں بتایا لیکن میں نے اس ضرور یہ بات بتایا ہے کہ کارکا انسائن دنیا میں آ چکا ہے اسے جلد سے جلد کابو کر لیا جائے ورنہ اگر وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تو پھر اسے پکڑنا ناممکن ہو جائے گا بکاشی نے کہا وہ کب آیا ہے وہ اس دنیا میں اور کہاں ہے وہ بڑھے نے اسی انداز میں پوچھا وہ آج انسائن دنیا میں پہنچا ہے اور اس وقت وہ جہاں موجود ہے وہاں زمین پر نیلا کواں کھلا ہوا ہے آپ کے غلام اور آپ کی کنیزے آسمانی سے اس کی بات کا پتہ چلا ہے کہ زمین کے کس حصے اور کس علاقے کا نیلا کواں کھلا ہوا ہے بکاشی نے کہا تو بڑھے کی آنکھوں میں تیز چمہ کو بھرائی اوہ ٹھیک ہے میں ابھی اپنے کسی غلام کو بھیج کر پتہ کراتا ہوں کہ زمین کے کس حصے میں نیلا کواں کھلا ہے ایک بار مجھے اس علاقے کا پتہ چل جائے تو میں اسی وقت اپنے غلاموں کو کارکا کو پکڑنے کے لئے بھیج دوں گا اور ایک بار کارکا میرے ہاتھ لگ گیا تو میں انسائی دنیا کا مالک بن جاؤں گا بڑھے نے انتہاموں سے بھرے لحظے میں کہا میں نے مغولہ کا پیغام پہنچا دیا ہے امیلے یہ حکم ہے بکاشی نے کہا تم جا سکتی ہو مغولہ کا میری تب سے شکریہ ادا کرنا اور اسے کہنا کہ میں جلدی سے بھینٹ دوں گا اس نے مجھے کارکا کے آمد کا بتا کر بہت ہی بڑا حسان کیا ہے اور مہا جوگی کلوگا کسی کا حسان زیادہ دیر اپنے سر پر نہیں رکھتا ہے گوڑے نے کہا ٹھیک ہے تمہارا پیغام مغولہ تک پہنچ جائے گا آکا بکاشی نے کہا اور پھر وہ اچانک دنیا میں تحلیل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہوتا چلا گیا آخر تم اپنے دنیا سے نکل کر انسائی دنیا میں آ ہی گئی ہو کارکا میں کب سے اس بات کا منتجی تھا کہ تم کسی طرح سے انسائی دنیا میں آؤ اور میں تمہیں گردن سے پکر سکوں تم میری ضرورت ہو تمہاری بدولت میں اس دنیا اور دنیا کے تمام انسانوں پر حکمرانی کر سکتا ہوں میں برسوں سے اس کالے غار میں تنہا بیٹھا ہوں میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم اس دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں نہیں آؤ گے میں نہ روشنی میں جاؤں گا اور نہ ہی میں آرام کروں گا آج میری زندگی کا خوش قسمت ترین دین ہے میں تمہیں انسان دنیا میں لانے کے لئے جو چال چلی تھی وہ چال کامجاب ہو گئی ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت یہاں ہو سکتے ہو اور دنیا کا وہ کون سا علاقہ ہے جانسے تم نیلہ کونہ کھول کر باہر آئے ہو اب تم اس دنیا میں آ گئے ہو لیکن مرضی مرضی کے بغیر جہاں سے واپس نہیں جا سکو گے میں اپنے کالے غلاموں کو بھیج کر اس نیلے گویں پر پہرے بٹھا دوں گا کالے غلاموں کی موجودگی میں تمہیں نیلے گویں سے واپس اپنے دنیا میں نہیں جا سکو گے اب تمہیں یہاں رہنا ہوگا میرا غلام بن کر تمہارے ذریعے ہی میں سائے دنیا کو تذکیر کروں گا اور پھر اس سائے دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کروں گا تم اب میرے غلام بن کر رہو گے صرف میرے غلام مہا جوگی کلوگا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کا رہجہ بہت حقائط امیز اور کرک تھا اس کی آنکھیں سرکی کی گو نہ بڑھ گئی تھی اور وہ چلہ میں سوچتا رہا پھر اس نے اپنے سیاہ لبادے کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا جب اس نے جیب میں سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی مٹھی راک سے بھری ہوئی تھی اسے مٹھی اپنے مو کے پاس کرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگا چلہ میں وہ آنکھیں بند کی ایک مٹھی میں موجود راک پر کچھ پڑھتا رہا پھر اس نے آنکھیں کھولی اور راک سامنے کی جانب کر کے ہوا میں اچھال دی راک پھر کر بادل جیسی بن گئی شکارہ حاضر ہو مہا جوگی نے چیکتے ہوئے لہچے میں کہا تو بادل جیسی راک میں تیز چمک سی ابری اور راک غائب ہو گئی وہ ایک نہائیت حسین و جمین لڑکی نمودار ہوئی لڑکی نے گھرے سرک لنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس کے سر پر سرک رنگ کی ٹوپی تھی لڑکی کا رنگ انتہائی سویت تھا جو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں کون نام کے کوئی چیز نہ ہو اس کی آنکھیں بھی سفیت تھیں البتہ اس کے ہونٹ اس قدر سرک تھے جیسے وہ ابھی تاسا کون پی کر آ رہی ہو شکارہ حاضر ہیا کہا لڑکی نے اس قدر چیکتے ہوئے آواز میں کہا جیسے وہ خود بھی بہری ہو اور اس کے سامنے بیٹھا وہ مہا جوگی بھی بہرا ہو شکارہ فوراں کالے جنگل کے کالے کوئے میں جاؤ کم نہ ہو مہا جوگی نے جوابن چیکتے ہوئے کہا کالے جبولوں کو کہاں لانا ہے آقا اور ان سے کیا کام لینا ہے شکارہ نے کہا اس دنے کے کسی علاقے میں زمین پر ایک گواں ہے اس قویں کی دو نشانیاں یاد رکھو ایک تو اس قویں سے نیلے رنگ کا دھواں اٹھ رہا ہوگا اور دوسرا اس دنے میں تمہیں ننے جگنوں جیسی روشنی سے چمپنے وقتی ہو دکھائی دے گی تمہیں کالے جبولوں کے ساتھ اس قویں کے گرد پہرہ دینا ہے اور جو بھی اس قویں کے پاس جانے کی کوشش کرے گا تم اس کالے جبولے سے کالے جال کی قید کا نکال لینا اور جو بھی تمہارے کالے جال میں قید ہوگا اسے لے کر تمہیں میرے پاس آ جانا تم سمجھ رہی ہونا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مہا جوگی نے کہا ہاں آقا شکارہ تمہاری پاس سمجھ رہی ہے شکارہ نے اسی طرح سے چیکتے ہوئے کہا تو جاؤ ابھی جاؤ اور فوراں جا کر اس نیلے دھویں والے قویں پر قبضہ کر لو اگر اس نیلے قویں میں جا کر غائب ہو گیا تو میں کالے جبولوں کے ساتھ تمہیں بھی ہمیشہ کلے فنا کر دوں گا مہا جوگی نے کڑکتے ہوئے کہا اوہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی مہا جوگی اس قویں میرے نظروں میں آئے بغیر ایک چونٹی بھی نہیں جا سکے گی اس قویں کی ہر طرف سے حفاظت کروں گی شکارہ نے کہا اور پھر وہ اچانک ہوا میں تحلیل ہوئی اور وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی اس کے غائب ہوتی ہی مہا جوگی نے ایک بار پھر جے میں ہاتھ ڈالا مٹھی بھر کر جیب سے راک نکالی اور پھر وہ مٹھی بند اپنے ہونٹوں کے پاس کر کے کچھ پڑھنے لگا اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی تھی چلی لمحے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مٹھی کی راک سامنے کی طرف اچھال دی جکارہ حاضر ہو جلدی مہا جوگی نے اس طرح سے چیکتے ہوئے کہا تو راک جو بادل کی طرح پھیل گئی تھی اس میں یک لک تیزی چمک کے ابر آئی اور دوسرے لمحے مہا جوگی کے سامنے ایک باز کے طرح لمبا اور دبلہ پتلا انسان نمودار ہو گیا اس انسان نے بھی سیاہ رنگ کا لبادہ لما لباس پہن رکھا تھا اس انسان کا سر بہت چھوٹا تھا اور اس کا چہرہ بھی سوکا ہوا تھا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی معلوم ہو رہی تھی لیکن اس کے تھوڑی باہر کے طرف نکلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اسی شکارہ کی طرح سفیہ تھی جکارہ حاضر ہے آقا اس لمبے انسان کی شیکتی ہوئی آواز نہ دی جکارہ تھوڑ فوراں آؤ اور اپنے ساتھ سرک جال لے جاؤ کارگا انسانی دنیا میں آ گیا ہے میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں فوراں وہاں پہنچو اور جیسے ہی تمہیں کارگا دکھائی دے اسے فوراں سرک جال میں قید کر لینا مہا یوگی نے کہا جو حکم آقا جکارہ نے مہدبانہ لہج میں کہا مہا تم اکیلے نہیں جاؤ گے اپنے ساتھ ساتھ کلماگیوں کو بھی لے جانا وہ تمہیں کارگا کو پکڑنے میں مدد کریں گے ان کی مدد کیلئے بغیر تم اکیلے اسے نہیں پکڑ سکو گے مہا یوگی نے کہا لیکن آقا کلماگیا تو کالے سہرہ میں ہے میرے ساتھ آنے کے لئے وہ بھینٹ مانگیں گی جکارہ نے کہا بھینٹ کی تم فکر نہ کرو تم جیسے کالے سہرہ میں پہنچو گے میں تمہارے پیچھے ساتھ بڑے جانور وہاں بھیجوا دوں گا جو کلماگیوں کی بھینٹ ہوں گی بھینٹ لیتے ہی وہ تمہارے ساتھ آ جائیں گی انہیں لے کر تم کابو کے جنگلوں میں جانا اور وہاں سے سرک درختوں کی جٹائیں توڑ لینا کلماگیا تمہارے لئے ان جٹاؤں کا بڑا جال تیار کر دیں گے جس کی وجہ سے تم کارگاہ کو پکڑ سکتے ہو جاؤ ابھی جاؤ کارگاہ کو اگر عرم ہو گیا کہ میں اسے پکڑنے کی تیاری کر رہا ہوں تو فوراں یہاں سے بھاگ نکلے گا اور میں اسے بار اس کسی بھی صورت میں اس دنیا سے بھاگنے کی جازت نہیں دوں گا مہا جوگی نے چیکتے ہوئے کہا جو حکمہ کا جکارڈا نے کہا اور پھر وہ بھی وہاں سے فوراں غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتی بڑھا مہا جوگی حلق فارک فارکر کہکہ لگانے لگا اس کے کہہکوں سے غار بری طرح سے گونج رہی تھی اب دیکھتا ہوں کارگاہ کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے اب تمہیں میرے قبضے میں آنا ہی پڑے گا اب تم میرے غلام بنو گے اس دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں میرا غلام بننے سے نہیں روک سکتی مہا جوگی کلوگا نے زور زور سے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا پھر چند ہم وہ بات اس نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ موہی موہ میں کچھ برد بنانا شروع ہو گیا ابھی وہ موہی موہ میں کچھ برد رہا تھا کہ یک لگ اسے کسی ناگ کے تیز پھر پڑھانے کی آواز سنائے دی پھنکار کی آواز سنتے اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی مہا ناگنی کیا یہ تم ہو مہا جوگی نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کہا ہاں آقا میں مہا ناگنی مجھے سامنے آنے کی اجازت دو کمرے میں پھنکارتے ہوئی آواز ابری ٹھیک ہے تمہار سامنے آنے کی اجازت ہے مہا جوگی نے کہا تو اسی لمحے سامنے دیوار کی جرمے موجود ایک سراغ سے سیاہ رنگ کی ایک ناگن نکلی اور دوار کے پاس کنڈالی مار کر اور پھن اٹھا کر بیٹھ گئی اس کا پھن کو بڑا ناگ کی طرح پھیلا ہوا تھا اصل روب میں آو میرے سامنے مہا جوگی یہ چیکتے ہوئے کہا جو حکم آقا اس ناگنے موہ سے آواز نکالتی آئی دوسرے لمحے ناگن کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا جب دھواں ہوا اس کی تحریل میں تو ناگن کی جگہ ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی لڑکی کی شگل قدیم مصری شہزادیوں جیسی تھی اور اس کا چہرہ بھی سفید تھا جسے اس کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ ہو البتہ اس کی آنکھیں ناگنوں جیسی گول گول تھیں وہ پل کے نا جھپک رہی تھی اس کے جسم پر سفید اور سیاہ دھاریوں والا لمبا لباس تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اب بولو کیوں آئی ہو مہا جوگی نے اسے تیز نزوں سے گھورتے ہوئے کڑکتار لہج میں کہا آپ کو کارکا کے بارے میں کچھ بتانے آئی ہوا مہا ناگن نے مودبانہ لہج میں کہا مجھے معلوم ہے تم یہ کہنا چاہتی ہونا کہ وہ اپنی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں آ گیا ہے اور اس نے اپنی دنیا سے نکل ایک نیلے کوئے کا راستہ کھولا ہے مہا جوگی نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں آقا میں جانتی ہوں کہ یہ بات بکاشی تمہیں بتا چکی ہے اسے مگولا نے یہ پیغام تم تک لانے کا کہا تھا مہا ناگن نے کہا تو پھر تم اور کیا بتانا چاہتی ہو کارکا کے بارے میں بولو مہا جوگی نے اسے تیز نزوں سے گھورتے ہوئے کہا کارکا زبورہ تک پہنچ گیا ہے آقا مہا ناگن نے کہا تو مہا جوگی بری طرح سے چنک پڑا اوہ یہ کیسے ہوا کارکا کو زبورہ کا پتہ کیسے چلا اور وہ اس تک کیسے پہنچا ہے مہا جوگی نے بری طرح سے چنکتے ہوئے کہا کارکا کو اپنے شکستیوں سے زبورہ کا علم ہوا تھا آقا زبورہ جس جگہ کارکا کا نام کو بدناب کر رہا تھا وہاں ایک مہا رشید آیا ہوا تھا کارکا نے اس کے ساتھ موکر زبورہ کو کمرے سے خینش رائے کارا اور اب زبورہ کے گردن کارکا کے شکنجے میں ہیں مہا ناگن نے کہا تو مہا جوگی نے بے اکتیار ہونٹ بیج لیے ہوں ہوں اگر مجھے پہلے سے اس بات کا علم ہو جاتا کہ کارکا نیلے کوئے کے راستے انسائیں دنیا میں آ رہا ہے تو میں زبورہ کو فورا اپنے پاس بلا لیتا میں نے زبورہ کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ وہ کارکا کا نام استعمال کرے اور کارکا اپنی دنیا سے نکل کر اس کے پاس آئے میں اپنے مقصد میں کام جاب تو ہو گیا ہوں لیکن اب مجھے شاید زبورہ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے وہ میری ایک بڑی طاقت ہے جس کے فراہ ہونے کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا مہا جوگی نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا ہاں آقا اب اس مہا رشی کا بھی کارکا سے مل جانا بہت غلط ہوا ہے مہا ناگنی نے کہا مہا رشی کون مہا رشی کس کی بات کر رہی ہو مہا جوگی نے چوبتے ہوئے کہا وہ روشنی کی دنیا کا نمائندہ ہے آقا جس کے سر پر نیک لوگوں کے ہاتھ ہیں اس انسان سے طاقت سیاہ ڈرتی ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی کارکا سب سے پہلے اسے جا کر ملا تھا اور پھر وہ اسے مہا رشی کو لے کر زبورہ کے کمرے میں گیا تھا زبورہ کو کارکا سامنے لایا تھا جس کے گردن اور مہا رشی نے پکر کر اسے کارکا کے حوالے کیا تھا مہا ناگنی نے کہا اوہ یہ نام ہے اس مہا رشی کا میں اس مہا رشی کا نام اپنی زبان پر نہیں رہ سکتی آقا اگر میں نے اس کا نام دیا تو میں اسی لمحے فنا ہو جاؤں گی کارکا اس انسان کے بارے میں پتا تھا کہ وہی آدمی اس کی مدد کر سکتا ہے اور اسے زبورہ تک پہنچا سکتا ہے اس لئے وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور ان کا یہ ساتھ تمہارے لئے بھی خطرہ بن سکتا ہے اور تمہاری سیاہ طاقتوں کے لئے بھی مہا ناگنی نے کہا تو مہا جوگی آنکھے پھاڑے مہا ناگنی کو دیکھتا رہ گیا وہ دونوں میرے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہا ناگنی کیا تم ہوش میں تو ہو مہا جوگی جو دنیا کے طاقتور ترین انسان ہے اور ہزاروں سیاہ طاقتوں کا مالک ہے اور جسے مہا شیطان کے بڑے بڑے پجاری بھی نمزکار کرتے ہیں اسے کارکا اور ایک عام سا مہا رشی نقصان پہنچائے گا بولو مہا جوگی نے غصے سے چیکتے ہوئے کہا تو مہا ناگنی کے چہرے پر قوف کے تاثرات تمودار ہو گئے میں معافی چاہتی ہوں آقا لیکن میں تمہیں وہی بتایا ہے جو سچ ہے میں پاتال کا کالا آئینہ دیکھ کر آئی ہوں اور مجھے جو کچھ کالے آئینے نے بتایا ہے وہی میں تمہیں بتا رہی ہوں مہا ناگنی نے سہمے ہوئے لیچ میں کہا کیا بتایا ہے کالے آئینے نے بتاؤ مجھے مہا جوگی نے اسی انداز میں کہا کالے آئینے کا کہنا ہے کہ اگر وہ مہا رشی کارکا کا ساتھی بن گیا تو مہا جوگی اور اس کی سیاہ طاقتیں کسی بھی صورت میں کارکا کو پکر نہیں سکیں گی اور اگر ایسا کیا گیا تو مہا رشی اور کارکا ملکہ مہا جوگی اور اس کی سائی قوت آگتوں کو فنا کر سکتے ہیں کالے آئینے نے مرشا دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مہا جوگی نے کارکا کو پکر کر اپنا غلام بنانا ہے تو سب سے پہلے اسے مہا رشی کے خلاف کام کرنا ہوگا ورنہ مہا جوگی اپنے مقصد میں کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے گا مہا ناگوی نے کہا کیا مطلب مہا رشی کے خلاف مجھے کیا کرنا ہوگا مہا جوگی نے چنکر کہا میرے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے آقا تم کارکا کے تسکیر نہیں کر سکو گے کارکا تکسیر کرنے کے لئے تمہیں اس سے پہلے مہا رشی کو حلاق کرنا پڑے گا اور جو کارکا کا ساتھی بن بیٹا ہے مہا ناگوی نے کہا اوہ لیکن اس مہا رشی کو کون کرے گا حلاق مہا جوگی نے اسی انداز میں کہا اس قلعے تمہیں اپنی سیاہ طاقتوں میں سے سب سے بڑی طاقتوں کو حرکت میں لانا ہوگا چھوٹی طاقتیں اس مہا رشی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گی بلکہ چھوٹی طاقتوں میں اتنی حمد بھی نہیں کہ وہ اس مہا رشی کے قریب بھی جا سکیں مہا ناگوی نے کہا تو مہا جوگی نے بے اکتیار ہونٹ بھیج لیے مہا میرے پاس بڑی پانچ طاقتیں ہیں جن میں سے ایک طاقت زبورہ تھی اور تم بتا رہی ہو کہ زبورہ کو کارکا نے پکڑ لیا ہے کارکا اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا اور وہ اسے بہت جلد فنا کر دے گا اب میرے پاس صرف چار طاقتیں باقی بچی ہیں اور ایک تم مہا ناگوی دوسری طاقت شکارہ ہے تیسی طاقت جکارہ اور میرے چوتھی اور سب سے بڑی طاقت ہگار ہے تم میرے سامنے ہو اور شکارہ کو میں نے نیلے کوئے کی حفاظت پر بھیج دیا ہے جکارہ کو میں نے کارکا کا شکار کے لیے بھیج دیا ہے اور ہگارہ بھی کالے مابت میں موجود ہے جسے ضرور عورت پڑھنے پر میں کبھی بھی بلا سکتا ہوں مہا جوگی نے کہا اوہ یہ تم نے کیا کیا ہے آقا تم نے جکارہ کو کیوں بھیجا ہے اسے تم جلدے جلد واپس بلا لو اسے کہو کہ جب تک مہا رشی حلاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کارکا کا شکار کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ کارکا مہا رشی کے ساتھ مل کر اسے فنا کر دے گا اسے جلدی بلایا آقا جلدی مہا ناگنی نے چیکتے ہوئے کہا اوہ اوہ میں اسے کیسے بلاوں تم جو جلدی جاؤ اور اسے واپس بلا کر لاؤ جاؤ جاؤ مہا جوگی نے چیکتے ہوئے کہا جو حکم آقا میں اسے بلا کر لاتی ہوں مہا ناگنی نے کہا ابھی وہ اچانک دھوئے میں تبدیل ہوئی اور دوبارہ ناگن بن گئی دوسرے نمے داگنی نے پھن سمیٹا اور مڑ کر دیوار کی جر میں اسے سراک میں گھسی چلی گئی جس سے باہر نکر کر وہ آئی تھی وہ چلا گیا اب ہمیں بھی یہاں سے اٹھ کر چل دینا چاہئے چولے نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا نہیں ہم کچھ بھی کر لیں ہم یہاں سے نہیں جا سکیں گے تم نے اس کی بات نہیں سنی تھی اس نے کہا تھا کہ ہم نے کہیں اور جانے کی بھی کوشش کی تو ہمارے قدم خود با خود ہمیں اس تک لے جائیں گے عمران نے کہا لیکن وہ ہے کون اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے چولے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا غائبی مخلوق ہے اس کا تعلق جنات سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور ہواہی مخلوق سے بھی اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا جواب میں بھلا کیسے دے سکتا ہوں عمران نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا ہوای مقلوب جھولے نے ہر بڑے لیچ میں کہا ہاں جیسے بھوت پریت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عمران نے کہا لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ہمارے پاس ہی کیوں آیا ہے جھولے نے پریشانی کے عالم میں کہا اس کا جواب اسی سے پوچھ دیتی مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو میں نے اسے نہیں بلایا ہے عمران نے کہا ہاں وہ پانچ ملک مسلم کھا گیا ہے یہ درست ہے کہ بل مجھے نہیں دینا لیکن تم بھی اس کا بل کیوں دوگی اسے بل خود ادا کرنا چاہیے اور میں اس کا تب تک نہیں پیچھا چھوڑوں گا سب تک وہ اپنے آرڈر کی پیمنٹ نہیں کر دیتا عمران نے مقصود لہج میں کہا اگر اس کا تعلق سچ ملک آسیب سے ہوا تو چھولے نے ہونٹ بھیجتے میں کہا وہ اپنے گھر میں ہوگا آسیب میں اسے نہیں ڈرتا میں تو اسے بل لے کر ہی رہوں گا عمران نے کہا تمہیں اس کے پاس جانا ہے تو چلے جانا لیکن میں تمہیں ساتھ نہیں جاؤں گی سمجھے تم چھولے نے قرار کر کہا ساتھ تو تمہیں میرے چلنا ہی پڑے گا اس نے ہم دونوں کو ہی آنے کا کہا ہے اگر تم نے اس کی ربات نہ مانی اور وہ سچ مجھ جنات قوم سے ہوا تو تمہیں یہاں سے اٹھا کر بھی لے جا کر جا سکتا ہے بلکہ اسی طرح جس طرح پانچ زمانے میں جنات اور دیو محلوں سے خوبصور شہزادے کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر بیچارہ شہزادہ ہاتھ میں تلوار لیے تلسمات کا مقابلہ کرتا وہ شہزادے تک پہنچتا تھا عمران نے کہا کہ تمہیں سے ڈر نہیں لگتا جلے نے عمران کی جانے بھائر بھائی نرزوں سے دیکھتے ہوئے کہا جب سے ویٹر کے ذریعے سرک لباس والی غیبی مقلو کا انکشاف ہوا تھا اس وقت سے جولیا نے عمران کے جہرے پر ایک لمحے کے لئے بھی خوفیں الجن کے تاثرات نہیں دیکھے تھے در کس بات کا سنہا جنات خوفناک ہوتے ہیں لیکن جن بیچارہ تو ویسے ہی غائب تھا میں نے اس شکل دیکھی ہی نہیں تو درنا کیسا عمران نے کہا میری تو یہ سوچ سوچ کر ہی جان نکل رہی ہے کہ ایک عبی مقلوق ہمارے ساتھ مجود تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے پانچ ملک مسلم کھا گئی تھی وہ شاید انہیں ہڈیوں سمیت چوبا گئی تھی کیونکہ اس نے ہڈی کا چھوٹا سا ٹکرا بھی نہیں کہیں گرایا تھا جولے نے کہا جنات گوشت ہڈیوں سمیت کھاتے ہیں عمران نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا جولے نے کہا سریعہ چراک شاہ صاحب نے عمران نے جواب دیا تو جولیا قاموش ہو گئی اب کیا ارادہ ہے تمہارا جولین چلنا میں قاموش رہنے کے بات کہا میں باتوں باتوں میں اپنے حصے کا کھا چکا ہوں اب تمہارے طرف دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں کچھ نہیں کھانا تو میں تمہارے حصے کا بھی کھانوں عمران نے للچاہی نظروں سے جولیا کے کھانوں کو دیکھتے ہوئے کہا میری تو ویسے بھوک پیاس ختم ہوگی ہے کھانو تمہیں جو کھانا ہے جولے نے کہا اور عمران سچ مچ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے وہ واقعی کئی دنوں کا بھوکا ہو اب بھی تھوڑا بہت بچا ہوا ہے کھانا ہے تو کھانو ورنہ آج تمہیں بھوکی ہی رہنا پڑے گا عمران نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا جولے نے سر چھٹک کر کہا تو عمران نے اتمنان بڑے انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ جولے سے اسی جواب کے توقع کر رہا تھا عمران جلدی جلدی ہاتھ مار رہا تھا کھانا کھا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ ہاتھ دھونے گرے واشروم کی طرف چلا گیا واشروم سے واپس آیا تو جولے اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی بل دے دیا عمران نے جولے سے مقاتب ہو کر پچھا ہاں دے دیا ہے جولے نے جلے کٹے لہچے میں کہا تو عمران بے اکتیار مسکرا دیا لگتا ہے کافی بھاری بل تھا اس کے وجہ سے تمہارا موڈ آف ہو گیا ہے عمران نے مسکراتے میں کہا مجھے بل دینے کا غصہ نہیں ہے جولے نے مو بنا کر کہا تو کس بات کا غصہ ہے عمران نے پوچھا اس کار کا کچھو خام خواہ ہمارے لئے مسئبت بن گیا ہے جولے نے کہا کیا مطلب کیا وہ پھر جہاں آیا تھا عمران نے چونگ کا کہا نہیں میں نے بل دے دیا یہاں سے نکلنے لگی تھی لیکن جیسے میں دروازے کے طرف قدم بڑھائے مجھے ایسے لگا جیسے کسی اندھے کے اطاقت نے مجھے پکڑ لیا اور پھر وہ مجھے کھینش دیو یہاں واپس لے آئی چولے نے کہا تو عمران ایک دوئی سانس لے کر رہ گیا پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران چونگ پڑا اسے جے میں ہار ڈالا اور پھر سیل فون کی سکرین کا ڈسپلے دیکھنے لگا سکرین پر سردعور کا نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا وہ چونگ پڑا سردعور کی کال اس وقت عمران نے حیرے بھرے لہج میں کہا پھر اسے سیل فون کا ایک بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا حیرانہ پریشان خود سے نعرہ پشمہ بندہ نادان علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بزہانے خود بلکہ بدھانے خود بول رہا ہوں سیل فون کان سے لگا تھے عمران کے زبان چل پڑی عمران پہلے سردعور بول رہا ہوں دوسرے طرف سے سردعور کی آواز سنائے دی جی ہاں جانتا ہوں کہ آپ سردعور بول رہے ہیں کیونکہ بغیر سر کے آپ بول نہیں سکتے سر کے ساتھ چہرہ اور ہر چہرے پر موں لگا ہوتا ہے جس کا سر ہی نہیں ہوگا اس کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے اور جس کا چہرہ نہیں تو پھر اس بیچارے کا موں کیسے ہو سکتا ہے اس سب کو پریشان ہونے کی ضوعت نہیں ہے کیونکہ میں سر عمران نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود میرا سر بھی ہے اور چہرہ بھی ہے عمران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو جولے نے بھی ایک تیار ہونڈ بھیج لیے پلیز عمران میں اس وقت مزاق کے موڑ میں نہیں ہوں جسی دوسرے سردعور نے پریشانی کے عالم میں کہا میں یہ بھی جانتا ہوں جناب آپ کبھی بھی مزاق کے موڑ میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جسے مرگی کی طرح ہر وقت سنجیدہ رہنا پڑتا ہے اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو آپ کو بتا دیتا ہوں مرگی ہمیشہ اس وقت سنجیدہ ہوتی ہے جب اسے انڈا دینا ہوتا ہے یہی حال سائنس دانوں کا ہوتا ہے وہ ہر وقت تین سے نئی اجداد کی فکر میں کھوئی رہتی ہیں اور اسی لئے ان کے چہر پر ہر وقت سنجیدگی تاری رہتی ہے عمران کے زبان ایک بار چل پڑی تو پھر بھلا رکنے کا نام کیسے لے سکتی تھی ہم ہم پریشان ہوں اور تم اپنی ہی بولے جا رہے ہو سردعور نے غصیر لیچ میں کہا رہا ارے باپرے آپ تو غصے میں آگے بولیں جناب آپ بولیں میں قاموش ہو جاتا ہوں آپ اس وقت تک قاموش رہوں گا جب تک آپ خود بول بول کر نہ تھک جائیں یا پھر اپنی بات ختم کر کے خاموش نہ ہو جائیں عمران نے کہا یہ تم خاموش ہوئے ہو سردعور نے اسی انداز میں کہا ارے اب ہو گیا ہوں خاموش عمران نے کہا تم سارے کام چھوڑو اور فورم میرے پاس لیبارٹی پہن جاؤ ہری اپ سردعور نے کہا اور پھر اس نے پہلے کہ عمران کچھ کہتا دوسری طرف سے سردعور نے رابطہ منکتا کر دیا ارے ارے میری بات تو سنیں ہیلو ارے عمران نے کہا لیکن دوسری طرف سے سردعور تو رابطہ ختم کر چکے تھے کیا ہوا عمران کو سیل فون کان سرٹ آتے دیکھ کر جولے نے حیرت بھرے لہج میں کہا شاید اس بڑھاپے میں ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے کان میں اعزان دلانے کے لئے وہ مجھے بلا رہی ہیں عمران نے کہا جب بھی بولو گے فضول ہی بولو گے بولو کیا کیا ہے انہوں نے جولے نے مون بناتے ہوئے کہا بتا تو رہا ہوں انہوں نے فضول پہ مجھے لیبورٹی پہنچنے کا کہا ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں ایک تب کارکا مہاراج ہے جنہوں نے مجھے فورا اپنے کمرے میں بلایا ہے دوسری طرف سردعور صاحب ہیں انہوں نے مجھے نادر شاہی حکم سادی کر دیا ہے اب کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں اگر میں کارکا سے ملنے نہ گیا تو مجھے یہاں سے نہیں جانے دے گا اور اگر میں سردعور کے پاس چلتے نہ پہنچا تو انہوں نے سرد سلطان یا پھر چیف سے شکار لگا کر میرے نادر کا بند کر دینا ہے عمران نے کہا تم کوشش کر کے دیکھو ہو سکتا ہے کہ کارکا کا تم پر زور نہ چلے اور تم یہاں سے نکل جاؤ چولے نے کہا اور تم عمران نے کہا میں اپنے لئے کچھ منگوا لیتی ہوں اور دھیرے دھیرے کھانا شروع کر دیتی ہوں جبکہ میرا قدنہ ختم ہوگا تب تک کارکا مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور نہیں کر سکتا چولے نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن عمران نے کہا لیکن کیا چولے نے پوچھا اس نے مجھے بھی نہ جانے دیا تو عمران نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا ایک مرتبہ کوشش تو کر کے دیکھو چولے نے جھلا کر کہا کہیں اس کوشش میں وہ میرا دھڑن پک تکتہ ہی نہ کر دے عمران نے خوف زیادہ لہجے میں کہا کیا مطلب یہ دھڑن تکتہ کیا ہوتا ہے چولے نے حرب بھرے لہجے میں کہا اب اس کا مطلب دیکھنے کے لیے مجھے کہیں سے اردو لگت ڈھونی پڑے گی اور میں اس چکے میں نہیں پڑنا چاہتا عمران نے کہا تو جولے سر ہلا کر رہ گئی اچھا تم بیٹھی رو ایک میں کوشش کر کے دیکھ ہی لیتا ہوں عمران نے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرح مڑا ہی تھا کہ ایک کڑک دار اور سرد آواز اس کی سماح سے ٹکرائے نہیں عمران تم اسے ملے بغائی یہاں سے نہیں جا سکتے آواز اس قدر خوفناک تھی کہ عمران کے قدم وہیں جم گئے یہ آواز جولے کو بھی سنائی دیتی اور جولے کا رنگ یک لکت بدل گیا تھا ارے باپرے تم ابھی یہی ہو میں تو سمجھے تھا کہ تم اپنے کمرے میں ہمارا انتظار کر رہے ہوگے عمران نے کہا میں کمرے میں ہوں لیکن میری آنکھیں اور کان تم دونوں پر ہی لگے ہوئے ہیں سرد آواز سنائی دی بڑے تیز ہیں تمہارے کان اور آنکھیں عمران نے کہا چلو آو میرے پاس اسی سے تمہاری بھلائی ہے کارکہ نے کرکت لہج میں کہا ساتھ ہی عمران کو ایک ہرکہ سا جھٹکہ لگا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی جگہ پر مکھڑا ہو لیکن اس کے پیر خود با خود حرکت میں آگے ہو جولہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی ارے ارے کیا کر رہے ہو میں آ رہا ہوں مجھے اس طرح گھسیٹو تو نہ عمران نے بھکلائی ہوئے لہج میں کہا ٹھیک ہے جلدی آو کارکہ نے کہا لیکن یہ لوگ اگر انہوں نے ہمیں تمہارے کمرے کی طرف جاتے دیکھ لیا تو عمران نے کہا ان سب کے تم فکر نہ کرو میں نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو میں نے دکھائی نہیں دوگے کارکہ نے کہا کیا مطلب کیا ہم بھی تمہارے طرح انویزبل ہو گئے ہیں عمران نے چنگ کر کہا انویزبل سے تمہاری مرات اگر غائب ہونے سے ہے تو نہیں تم غائب نہیں ہوئے ہو میں نے صرف یہاں موجود ان افراد کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے تاکہ تمہیں کمرہ نمبر سات میں جاتے نہ دیکھ سکیں کارکہ کی آواز سنائے دی خدا کی پناہ تم تو شیطان کے بھائی معلوم ہو رہے ہو عمران نے کہا نہیں میں شیطان کا بھائی نہیں اس کا دشمن ہوں بہت بڑا دشمن کارکہ نے جواب دیا اگر تم شیطان کے دشمن ہو تو ہمارے ساتھ شیطانی کیوں کر رہے ہو ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا عمران نے مو بنا کر کہا تم دونوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اور نہ ہی بگاڑ سکتے ہو اب بتائیے مجھ سمجھو کہ میں تمہارا دشمن ہوں مجھے دوست سمجھو صرف دوست کارکہ نے کہا اچھے دوستو جو ہمیں زبردستی گھسیڑتے پھر رہے ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا عمران نے کہا ایک بار کمرے میں آؤ تمہاری اور میری ملاقات انتہائے خوشگوار ثابت ہوگی کارکہ نے کہا زبردستی کی ملاقات نے خوشگوارت والی بات مزاہ کی معلوم ہوتی ہے عمران نے مو بنا کر کہا یہ تمہارا خیال ہے جب اسے ملو گے تو تمہیں واقعی احساس ہوگا کہ تم ایک ایسے دوست سے مل رہے ہو جو مستقبل کے تمہارے بے حد کام آ سکتا ہے کارکہ نے کہا اس بار اس کے لہج میں خاصی نرمی تھی انسان کا دوست انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی جن بھوت یا عصیب نہیں عمران نے کہا مجھے بھوت اور عصیب سے تشبیہ نہ دو کارکہ نے کہا کیوں کیا تم جین ہو عمران نے اس انداز میں کہا جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر خودی فیصلہ کر لینا کہ میں کون ہوں کارکہ نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر میں ڈر ہی نہ جاؤں میں پہلے ہی دل کا مریض ہوں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھیانک شکل دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے اور میں شادی کرنے سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں رہداری سے گزرتے ہوئے وہ ہوتے کے اس حصے میں آگئے جہاں رہائشی کمرے موجود تھے کمرے رہداری کے دونوں اطراف میں موجود تھے کچھ فاصلے پر عمران اور جولیا کو ایک کمرے کے دروازے پر دو پولیس والے دکھائے دیئے جو کاندھر پر بندوقیں لٹکائے اس کمرے کی حفاظت پر معمور تھے عمران اور جولیا قدم اٹھاتے ہوئے پولیس والوں کے نزدیک پہنچ کے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کے لوا رہداری میں اور کوئی نہیں تھا عمران اور جولیا ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے لیکن وہ دونوں جیسے انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے وہ جس کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے وہ دروازہ بند تھا ہیلو کیا آپ دونوں ہمارے تب متوجہ ہیں عمران نے سپاہیوں سے مقاتب ہو کر کہا لیکن دونوں کو جہرے پر کوئی تاثر پیدا نہ ہوا جو لگ رہا تھا جیسے انہوں نے نہ ان دونوں کو دیکھا ہو اور نہ ہی عمران کی ایک بار پھر کہا لیکن ان کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ اتمنان بھرے انداز میں ایک گفتگو سے مہوے گفتگو رہے لگتا ہے یہ دونوں بیچارے گھنگے ہیں انہیں میری آواز نہیں سنائی دے رہی ہے عمران نے کہا گھنگے نہیں بہرے کہو جولے نے مو بنا کر کہا کیوں میں انہیں بہرے کیوں کہوں تو انہوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ بول سکتے ہیں پھر میں انہیں بہرے کیسے کہہ سکتا ہوں عمران نے کہا جنہیں سنائے نہ دے وہ بہرے ہوتے ہیں اور جو بول نہیں سکتا انس کو گنگا کہا جاتا ہے جولے نے کہا او اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا ورنہ میں ان دونوں کو لولا لنگڑا اور کانا سوچتا رہتا عمران نے اتمنان بھرے لہج میں کہا جیسے جولے نے اس کی تحصیح کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو عمران ایک اچانک اس کی سماسے کارکا کے آواز سنائے دی بھائی خدا کا خوف کرو اس قدر بیانک آواز میں میرا نام مت لیا کرو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے عمران نے دل پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کس سے کہہ رہے ہو جولے نے پوچھا اس پار اس نے کارکا کی آواز نہیں سنی تھی اسی مہربان سے جو ہمیں یہاں کھینچ لیا ہے عمران نے کرا کر کہا تو جولے نے بے اکتہار ہونٹ پھینچ لئے تم دونوں دروازہ کھل کر اندر آ جاؤ یہ دونوں تمہارے لئے واقعی اندھے گنگی اور بہرے ہیں یہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں کارکا نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو عمران نے ہکلاتی آواز میں کہا ہاں کارکا کی آواز نہیں دی اچھا ایک منٹ میں انہیں چیک کرتا ہوں عمران نے کہا ابھی وہ اتانک دونوں سپائیوں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مو کیے اسی طرح باتیں کہا رہے کہ اسے عمران ان کے درمیان میں نہ ہو وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے مخاطب ہو عمران نے ایک سپائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرانے لگا لیکن سپائی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ اوبرا پاکہ میں تو اس بیچارے کو دکھائی نہیں دے رہا عمران نے کہا پھر اس نے ایک برپی سپائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے محول اس سپائی کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بڑی بڑی مونچوں کے بال کھینچے تھے ان کے ہاتھوں میں اس سپائی کی مونچوں کے چند بال آ گئے تھے اور وہ بے اکتیار مو پر ہاتھ رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا کیا ہوا رشید خان دوسرے سپائی نے حیرہ بڑے لہج میں کہا میری مونچے کس نے میری مونچے کھینچی ہیں رشید خان نے خوف بڑے لہج میں کہا کیا کہا کس نے تمہاری مونچے کھینچی ہیں لیکن کس نے یہاں تو کوئی نہیں ہے دوسرے سپائی نے حیرہ سے چھو طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں نادر خان مجھے ایسا لگا تھا جسے میری طرف کوئی ہاتھ آیا ہو اور اس نے میری مونچوں کے بال کھینچ کر توڑ لیے ہوں رشید خان نے خوف بڑے لہج میں کہا تو نادر خان کے چہرے پر بھی خوف لہرانے لگا ارے باپرے کہیں اس کمرے کا بھوت باہر تو نہیں آگیا نادر خان نے خوف بڑے لہج میں کہا اسی لمحے اس کے اموں سے بھی زوردار چھیک نکلی اور وہ بکلائے و انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا جلا گیا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پشت کے بل نیچے گرا اور پھر اچانک اس نے خوف سے چھیکنا شروع کر دیا اس کا سر گنجا تھا اور عمران نے جھک کر اس کے گنجے سر پر چپت رسید کر دی تھی پھر جب بس کیا تھا کہ نادر خان نے حرک کے بل چھیکنا شروع کر دیا تھا بھوت آیا بھوت آیا نادر خان نے چھیک چھیک کر کہا تو رشید خان اچھل پڑا ہوا کیا ہے رشید خان نے بڑی نظروں سے نادر خان کے طرف دیکھتے ہوئے کہا بھوت نے پہلے میری گدگریان نکالی اور جب میں گرہ تو اس نے میرے سر پر چپت ماری ہے نادر خان نے لرستوی وواز میں کہا ارے باپرے بھاگو یہاں سے ورنہ یہ بھوت پکر کر اپنا شروع ہو گیا ارے رکو میں بھی آرہا ہوں نادر خان نے بھی چھیکتے ہوئے کہا اور پھر وہ بھی اٹھا اس اپنی ٹوپی جو زمین پر گر کر گئی تھی اٹھائی اور اس نے بھی رشید خان کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی یہ تم نے کیا ہماکت کیا جولے نے عمران کے کسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں تو کوئی ہماکت نہیں کسی ایک کی مونچے کھینچی تھی اور دوسرے کے گدگدیاں نکال کر اس کے چہرے پر چپت رسید کی تھی بس عمران نے بڑے محسومانہ لیج میں کہا یہ ہماکت نہیں تو اور کیا ہے جولے نے مو بنا کر کہا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں عمران نے ساتھ مندی سے کہا تم دونوں فضول کی بحث چڑھو اور میری بات دھیان سے سنو کارکا کی آواز سنای دیتا جولے چنگ پڑی اس بار اسے بھی آواز سنای دیتی سنو بھائی تمہاری یہ بھیڑویں تو سنے آئے ہیں اب شروع ہو جاؤ سر تال کے ساتھ اگر دیپک راگ آتا ہے تو پہلے وہی سنا دو عمران نے کہا تم دونوں ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور اس کمرے کے وارشوں میں جا کر وضو کر کے آو جاؤ جلدی کرو اب ہم کمرہ نمبر ساتھ میں اکٹھے جائیں گے کارکا نے کہا تو عمران چنگ پڑا وضو کیا مطلب کہ تم ہمیں نماز جواد جماعت پڑھانا چاہتے ہو لیکن یہ کون سی نماز کا وقت تھا عمران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو جاؤ کارکا نے سکھ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی عمران کو چھٹکا سا لگا وہ بے ایک دیار آگے بڑھ گیا جا رہا ہوں بھائی دھکے تو نہ دو عمران نے مو بنا کر کہا جلدی کرو ہمارے پر اس وقت بہت کم ہے جاؤ لڑکی تم بھی جا کر اس کے ساتھ وضو کرو کارکا نے پہلے عمران اور پھر جولے سے مو قاتل ہوگر کہا تو عمران برے برے مو بناتا وہ دوسرے کمرے کے دروازے کے طرح بڑھ گیا جولہ بھی اس کے پیچھے آگئی جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے پاس آئے اسی لمحے کمرے کا دروازہ ان کے لئے قد با قد کھلتا چلا گیا بڑا آٹومیٹک جین ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہو گیا جولہ بھی اندر آگئی کمرہ خالی تھا عمران نے جولہ کو اشارہ کیا تو جولہ نے اسبات میں سر ہلایا اور اس نے ہینڈ بیک ایک میرس پر رکھا اور کمرے سے ملحکہ آواز شروم میں چلی گئی چند ہی لمحوں میں وہ بضو کر کے باہر آگئے تو عمران اندر گیا اور وہ بھی بضو کرنے لگا اب ٹھیک ہے آؤ دونوں باہر کارکہ کی آواز نہ دیتا وہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر آگئے ساتھ نمبر کمرے کے دروازے کے سامنے آؤ کارکہ کی آواز آئی اپنے دائیں ہاتھ پر رہا کر دروازے کو لگاؤ کارکہ نے کہا کیوں عمران نے کہا جب تک تم دونوں ایک ساتھ دروازے پر ہاتھ نہیں لگاؤگے یہ دروازہ نہیں کھولے گا اسے اندر سے بند کیا گیا ہے کارکہ نے کی آواز آئی یہ تمہارا کمرہ ہے اگر تم اندر ہو تو تم نے اسے بند کیا ہوگا تم کھولو اسے عمران نے کہا نہیں میں ابھی کمرے کے اندر نہیں دھکیا میں تمہیں ساتھ باہر ہی موجود ہوں کارکہ کی آواز آئی تو عمران ادھر ادھر دیکھنے لگا کہاں ہو تم عمران چاہے طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارے بہت قریب کرکا نے جواب دیا تو عمران اچھو کر سائٹ پر ہو گیا ارے ارے کہیں چھکے مجھے جلا کر بسم نہ کر دینا عمران نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا زیادہ باتیں نہ بنا اور دروازے کو ہاتھ لگاؤ جلدی کرو کرکا نے سکت لہچے میں کہا مجھے اور میری ہونے والی کو کچھ ہو گا تو نہیں عمران نے قوبر لہچے میں کہا ظاہر اے اس کا یہ قوبر مسنوی ہی تھا نہیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں کرکا نے جواب دیا دیکھ لو قوبر سے میری ٹانگیں کامتنے شروع ہو گئی ہیں عمران نے کہا میں دروازے کے ٹانگیں لگانے کا نہیں ہاتھ لگانے کا کہا ہے کرکا کے جلاہت بڑی آواز سنائی دی اوہ ٹھیک ہے چلو جولیا عمران نے کہا دونوں اپنے دائیں ہاتھ لگا لو کرکا کے آواز سنائی دی تو جولیا اور عمران نے دائیں ہاتھ آگے بڑھائے اور دروازے کو لگا لو لگا دونوں اپنا دائیں ہاتھ لگاو گئے کرکا کے آواز سنائی دی تو جولیا اور عمران نے دائیں ہاتھ آگے بڑھائے اور دروازے کو لگا دیئے جیسے ان کے ہاتھ دروازے کو چھوئے اسی لمحے کمرے کے اندر سے انہیں تیز اور انتائی ہوولناک چیخ کی آواز سنائی دی یہ چیخ اس قدر بھیانک اور دل قراش تھی کہ عمران اور جولے بکھلا کر قدم پیچھے ہٹ گئے تو نہیں یہ زبورہ کی چیخ ہے اسے پتہ چل کے آئے کہ ہم کمرے میں داخل ہونے والے ہیں کارکا نے کہا زبورہ یہ کون ذات شریف ہے عمران نے ہر بھرے لہج میں کہا سہرانہ مخلوق جو یہاں میرا نام استعمال کر رہی ہے کارکا نے کہا تمہارا نام کیا مطلب عمران نے اسی انداز میں کہا یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زبورہ کر رہا ہے بلکہ وہ مشہور کر رہا ہے کہ یہ سب کام میرا ہے اس سے وہ شیشے پر لکھے ہوئے پیغام میرا نام لکھ دیتا ہے کارکا نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو عمران نے کہا کمرے میں چلو پھر سمجھا دوں گا کارکا نے کہا اسی لمحے کمرے کا دروازہ قد با قد کھلتا چلا گیا کمرے میں تاریخی تھی چلو اندر جاؤ تیزی سے آگے بڑھو کارکا کے آواز سنائے دی تم بھی آؤ عمران نے کہا پہلے تم دونوں چلو پھر میں بھی آتا ہوں کارکا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہی لایا اور کمرے کے دروازہ میں داکل ہو گیا اس کے کمرے میں داکل ہوتے ہی جولے بھی سہمے ہوئے انداز میں اندر آ گئی ان دونوں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے اسی لمحے اس کے اقب میں کمرے کا دروازہ خود با خود بند ہو گیا دروازے کے بند ہوتے ہی کمرے میں جک لگ گہری تاریخی چھا گئی ارے دروازہ بند ہو گیا ہے عمران نے بھوکھلا کر کہا خوراؤ نہیں میں نے بند کیا ہے کارکا کی گراہٹ بڑی آواز سنائے دی اس کمرے کی لائٹس کا سوچ کہا ہے میں ڈھونڈ کر لائٹس آن کرتی ہوں جولے نے کہا نہیں اس کمرے کی کوئی روشن نہیں جلائے گا کارکا نے انتہائی سرد لہچے میں کہا تو کیا ہم اندیرے میں چھپن چھپائی کھیلیں گے عمران نے مو بنا کر کہا اسے کمرے کے ایک حصے سے تیز گراہٹو کی آواز سنائے دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جسے کمرے کی کونے میں کوئی بھیڑیا دبکہ بیٹھا ہوا اور گڑا رہا ہو ہاں کارکا کی گراہٹ بھڑی آواز سنائے دی چولے تم چھپ جاؤ میں تمہیں پکڑوں گا یہاں تم آنکھوں پر پٹی بانے کی بھی ضرورت نہیں عمران نے کہا لڑکی کو نہیں تم زبورہ کو پکڑو گے اسے اندھیرے میں ایک بار تم اسے گردن سے پکڑ کر اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دوگے تو بھی میں اس کے انتہائی بھیانے خوش کروں گا کارکا نے کہا لیکن تم نے کیا ہے تھا کہ وہ سہرانہ مخلوق ہے عمران ہونٹ چباتے ہوئے رہ گیا ہاں وہ شیطان کی سیاہ طاقت ہے ایک بری روح کارکا نے کہا تو اس بار عمران حقیقتن اچھل پڑا بری روح اگر وہ بری روح ہے تو پھر میں اسے کیسے پکڑ سکتا ہوں میں تو ایک عام سا انسان ہوں میں بری روح کو کیسے پکڑ سکتا ہوں عمران حیرت بھرے لہجے میں کام تم عام انسان نہیں ہو عمران تمہارے اندھر جذبہ ایمان کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا ہے اور نویقین کے سائے ہر وقت تمہارے گرد منڈلاتے رہتے ہیں بہت سی نپک حبستیوں کے دعائیں تمہارے ساتھ ہیں جن میں تمہاری بری ماں بھی شامل ہے اس کے علاوہ خاص نیک وکاروں نے بھی تمہارے سر پر دستر شوقت رکھا ہوا ہے جسے تمہارے گرد ایک ایسا حسار بن گیا ہے جسے کوئی بھی شیطانی ذریعت نہیں توڑ سکتی اور پھر تم اس وقت باوضو بھی ہو وضو کی وجہ سے شیطانی ذریعت تو کیا خود شیطان بھی تمہارے قریب نہیں پہن سکتا جن روشنیوں کی طاقتوں کے نمائندے کے تمہارے سر پر ہاتھ ہیں انہوں نے تمہارے اندر وہ روحانی طاقت پھونگ دی ہے تو شیطانی ذریعتوں کی آسانی سے اس کی گردنوں سے پکڑ سکتے ہو تو ان میں سے کسی کی بھی گردن پکڑو گے وہ تمہاری گرفتیں نکل نہیں سکے گا کارکا نے کہا حیرت ہے میں اتنی خوبیاں کا مالک ہو اور مجھے علم ہی نہیں ہے عمرہ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں جو اس سے مقفی ہوتی ہیں لیکن ضرورت کے وقت وہ خوبیاں انسانوں میں قدرتی طور پر خودی اجاگر ہو جاتی ہیں جن سے استفادہ کر کے انسان خود کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی بچا لیتا ہے کارکا نے کہا دکتا ہے تم جننات کی آن لائن عالم ہو عمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں ایسا نہیں ہے میں ایک عام سا جین ہوں لیکن مجھے تمہارے ساتھ مل کر یہاں ایک بڑا کام کرنے کے لئے چنا گیا ہے اس مقصد کے لئے میں جہاں آیا ہوں کارکا نے کہا تو عمرہ ایک بار پھر چونگ پڑا بڑا کام میرے ساتھ مل کر کیا مطلب عمرہ نے کہا اس کے لہجے میں بہت دستور حیرت تھی سب کچھ بتا دوں گا لیکن پھر زبورہ کو پکڑو جو تم سے ٹر کر ایک کونے میں سکڑا سمٹا بیٹا ہوا ہے کارکا نے کہا میں اسے کیسے پکڑوں مجھے اس کا کوئی طریقہ تو بتاؤ عمرہ نے کہا میں تمہارا رخ اس طرف گھما دیتا ہوں جس طرف زبورہ موجود ہے کارکا نے کہا اور پھر عمرہ کیوں لگا جیسے دونوں ہاتھوں نے اس کندر سے پکڑ کر سائٹ میں گھما دیا ہو اب تم قدم آگے بڑھاؤ کارکا نے کہا تو عمرہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے لگا وہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا گرہارتے تیز روتی جا رہی تھی ٹرے بغیر بڑھو آگے اور اپنا دایا ہاتھ آگے کرو کارکا کی آفاز سنائے دی تو عمرہ نے اپنا دایا ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا بس روک جاؤ کارکا نے کہا تو عمرہ نے فورم بڑھتے قدم روک لیے ضبورہ تمہارے سامنے ہی کھڑا ہے چھپٹا مار کر اس کی گردن پکر لو تمہارے سامنے وہ زمدہمت نہیں کر سکتا کارکا نے کہا لیکن عمرہ نے کہنا چاہا لیکن ویکن کچھ نہیں تم چھپٹا مارو اس کی گردن خودی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی کارکا نے عمرہ کی بات کارتے ہوئے کہا تو عمرہ ایک دویز سانس نیکہ رہ گیا نہ جانے کارکا کے لہجے میں ایسے کیا بات تھی کہ عمرہ جیسا انسان بھی اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ عمرہ کو اس عجیب اور پور اصرار چپکہ میں کوئی کوفت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ جلاہت کا شکار ہو رہا تھا حالانکہ ایسے پور اصرار اور معورائے معاملات میں وہ مشکلات سے ہی کامل دقل لینے پر راضی ہوتا تھا کارکا کے کہنے پر عمرہ نے ہوا میں ہاتھ مارا لیکن اس کے ہاتھ میں کشنایا اس کی گردن تمہاری مٹھی میں ہے قبردار مٹھی نہ کھولا ورنہ وہ نکل جائے گا کارکا کی چیکتی ہوئی آواز نہ دی لیکن میری مٹھی میں تو کش نہیں ہے عمرہ نے حرب بھرے لہج میں کہا اس نے مٹھی بند کر رکھی ہے لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مٹھی کھالی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تم نے اس کی گردن پکڑ رکھی ہے جلدی کرو ساتھ الٹے قدم پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے مٹھی اس طرح دبائے رکھو کارکا نے اسی انداز میں کہا تو عمران اکتوین سانس دے کر الٹے قدم پیچھے ہٹتا گیا جیسے ہی وہ پیچھے آیا اسی لمحے چٹ چٹ کی آواز کے ساتھ اچانک کمرہ روشن ہوتا چلا گیا جیسے کسی نے لائٹس آن کر دکھے سوچ پریس کر دیئے ہوں جیسے ہی روشنی ہوئی یہ دیکھ کر عمران بے اکتہ اچھا پڑا کے اس کے ہاتھ میں ایک سائی کی گردن تھی یہ ایک سیاہ رنگ کا سائیہ تھا جس کا نہ چہرہ تھا اور نہ اس کا سرمو دکھائی دے رہا تھا سائی کی گردن عمران کے ہاتھ میں تھی اور وہ عمران کے ہاتھ میں لٹکا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ عمران کے ہاتھ پر جمع ہوئے تھے جیسے وہ عمران کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑانے کے سعی کر رہا ہو لیکن عمران کو اس کا لمس محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا عمران کے ہاتھوں میں سائی کو ترپتے دیکھ کر چھڑا کی آنکھیں بھی پھیل گئی تھی دھیان رہے اس کے پیر زمین پر نہ لگنے پہے ورنہ یہ تمہاری گرفت سے آزاد ہو جائے گا کارکا کی چیک تو ہی آواز سنائی تھی دوسرے لمحے یہ دیکھ کر عمران اور چھولیا حیران رہ گئے کہ ان کے قریب ایک انتہائے خوش شکل لہیم شہیم اور مضبوط جسم والا انسان نمودار ہو گیا تھا اس آدمی کے رسم اور چہرہ انسانوں جیسا ہی تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹوارٹر کی طرح سرک دکھائے دے رہا تھا اور اس کے آنکھیں عام انسانوں سے قدریں بڑی تھی اور وہ پل کے ناچے پک رہا تھا اور اس آدمی نے سیاہ رنگ کا اوورکوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر فلیٹ ہیٹ تھا تم کون ہو امران نے اس کے طرف حیب بھئی نرزوں سے دیکھتے ہوئے کہا کارکا اس آدمی نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور کارکا کا نام سن کر جولیا اور امران حیرے سے اس کی شکل دیکھتے رہ گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو کارکا غائبی حالت میں ان سے مقاطب تھا اور خود کو جین کہہ رہا تھا وہ ایک عام انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا تھا لڑکی آگے بڑھو اور زبورہ کی ٹانگیں پکر لو کارکا نے جولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں جولا نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں تم جلدی کرو کارکا کے سخت لہجے میں کہا تو جولا خوف بھری نظر سے امران کی طرف دیکھنے لگی امران نے اس بات میں سر ہلایا تو جولا نے ہونٹ بھیجتے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئی امران کے پاس آگی امران کے ہاتھ نے مجھوس آیا بری طرح سے تڑپ رہا تھا وہ بار باپاؤں نیچے مارنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر امران نے ہاتھ مزید اوپر اٹھا لیا لیکن سائے کے پیر زمین سے نہ لڑ جائیں کیا سوچ رہی ہو لڑکی جلدی پکڑو زبورہ کی ٹانگیں کارکا نے جولا کو جھجکتے دیکھ کر اسی لئے لہجے میں کہا تو جولا کا جسم مشینی انداز میں حرکت میں آیا اور اس نے چپڑ کر امران کے ہاتھ سے لڑکے ہوئے سائے کی ٹانگیں پکڑ لیں سائے کی ٹانگیں جیسے جولا کے ہاتھ میں آئیں سائے کی مزامہ جیسے اشت ختم ہو گئی ہو اور اس کی ٹانگیں خود بخود سیدھی ہوتی چلی گئیں اپنے ہاتھوں میں سائے کی ٹانگیں ہونے کی باور جولا کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ پکڑ رکھا ہے اسے اپنے ہاتھ خالی معلوم ہو رہے تھے بہت خوب اب یہ کچھ نہیں کر سکتا نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا اب اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک عجیب و قریب خنجر تھا ایسا لگ رہا تھا جسے خنجر ہڈیوں سے بنا ہوا ہو خنجر کی نک بہت نکیلی تھی کاکہ خنجر لے کر آگے بڑھا اور اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور دوسری لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے خنجر امران اور جولیہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائے کے انس سینے میں مار دیا کمرے جک لگ انتہائی لرزا قیز اور بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا اور سائے امران اور جولیہ کے ہاتھ میں بری طرح سے تڑپنے لگا دوسرے لمحے یہ دیکھے امران اور جولیہ ہرے زیادہ رہ گئے کہ سائے کے جسم سے سیاہ رنگ کا سیاہ سا زمین پر ٹپکنا شروع ہو گیا تھا سیال تکتروں کی شکل میں نیچے گر رہا تھا اور جہاں جہاں گر رہا تھا اس نے دھوان سے نکلنا شروع ہو گیا تھا اور کمرے سے عجیب اور انتہائی ناغوار بھو پھیلتی جا رہی تھی یہ سب کیا ہے امران نے ناغوار سے کہا کچھ نہیں اب تم دونوں اسے چھوڑ دو کارکان اتمنان بھرے لہجے میں کہا تو امران اور جولیہ نے سائے کو چھوڑ دیا سائے کسی انسان کی طرح زمین پر گرا ہڑیوں سے بنا ہوا قنجر اس کے سینے پر بددستور گر رہا چلا گیا وہ زمین پر پڑا چن لمحہ ترپتا رہا پھر ساکت ہو گیا بس کام ہو گیا کارکانے کا اور پھر اس نے جھکر کھنجر کا دستہ پکڑ لیا اس نے کھنجر اٹھایا تو یہ دیکھ کر امران اور جولیہ کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کہ سائے میں اسی کھنجر کے ساتھ ہوا میں اٹھ گیا تھا کارکا اس لیے ایک دیوار کی طرح بڑھا اور اس نے کھنجر پوری کوہ سے دیوار میں مار دیا جیسے اس نے کھنجر دیوار میں مارا کھنجر دیوار میں یوں گھستا چلا گیا جیسے دیوار کنکریٹ کی نہ ہو بلکہ نرم موم کی بنی ہوئی ہو اب سائے اس کھنجر کے ساتھ دیوار سے لٹک رہا تھا آخر یہ سب کیا ہے اور تم یہاں ساتھ ہی ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہو سو نے جھلائے ہوئے لہچ میں کہا یہ کھیل نہیں ہے لڑکی حقیقت ہے ایک بیانک حقیقت کارکا نے جولیہ کو تیز نظروں سے گھور کر کہا اور اسے گھورتا پا کر جولیہ بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہڑ گئی نجانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ جولے اسے نظر ہی نہ ملا پائی تھی کیسی کیفیت امران نے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں سامنے صوفے پر بیٹ جاؤں میں ابھی اسے ہوش میں لاکر اس کی زبان کھلواتا ہوں حقیقت کیا ہے اور یہاں کیا چکر چل رہا ہے یہ سب تم اس کی زبانی سن لوگے کارکا نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا یہ بھی زندہ ہے امران نے پوچھا ہاں میں نے اسے کھاکی کا کنجر مار کر وقتی طور پر مفلوچ کیا ہے اس کھنجر سے فنا نہیں ہو سکتا اسے فنا کرنے کے لئے مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا لیکن اسے فنا کرنے سے پہلے میں تمہارے سامنے ساری حقیقت لانا چاہتا ہوں کارکا نے کہا تو امران اکتویز سانس لے کر گیا گیا کیا تم واقعی جین ہو امران نے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں میں جین ہوں کارکا نے جواب دیا حیرت ہے شکل و صورت اور جسمانی لحاظ سے تو تم ہم جیسے انسان ہی دکھائی دے رہے ہو میں تو سنا تھا کہ جنات بہت لہیم شہیم اور طویل قد کے ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی قوفناک ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان قوف کے باعث بہوش ہو جاتے ہیں امران نے کہا تم ہونا چاہتے ہو بہوش کارکا نے مسکرا کرتے کہا کیا مطلب امران نے چونک کر کہا چنات غائب ہونے کے ساتھ جو چاہے روپ اپنا سکتے ہیں تم دونوں مجھے دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اس لئے میں انسانی روپ میں تمہارے سامنے آیا ہوں اگر تمہیں میرا یہ روپ پسند نہیں تو میں اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہوں بولو آجو میں اپنے اصلی روپ میں کارکا نے اسی انداز میں کہا نہیں نہیں تمہارا خوفناک چہرہ دیکھ کے مجھے تو شاید ڈر نہ لے گی لیکن جولے نے ضرور ڈر جانا ہے اور اس نے در سے گرنا ہے اور پٹ سے بہوش ہو جانا ہے میں اسے بہوش نہیں ہونے دینا چاہتا امران نے کہا تو کارکا بے ایک تیار ہنس پڑا حیرت ہے تم ہنستے بھی ہو امران نے اسے ہنستے دیکھ کر کہا ہاں ہنستے ہم بھی ہیں اور روتے بھی ہیں ہماری آتے تم انسانوں جیسے ہی ہیں بس ہمارا رہنس ہے تم سے الگ ہوتا ہے اور تمہاری طاقتہ تم انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں ہماری کارکا نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے نہیں تمہیں اس آدمی کو دیکھ چکے ہیں جس کا میں نے روپ دھارا ہے کارکا نے کہا اور کون ہے یہ آدمی امران نے کہا اس کا نام جان پال ہے کارکا نے کہا تو جان پال کا نام سنکا امران بے اکتہار چونگ پڑا جان پال کراس کے بگ سرویس کا چیف امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں کارکا نے کہا لیکن تمہیں خاص طور پر جان پال کا ہی روپ کیوں دھارا ہے کیا یہ تمہیں پسند ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ایسا ہی سمجھ دو کارکا نے کہا میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جالپال اسی ہوتل کے ایک کمرے میں موجود ہے میں چونکہ ایک جن ہوں اور مجھے ایک ایسے انسان کا روپ تھارنا تھا جو بہت لہیم شیم اور طاقتوروں اور اس کی اس کا قد کار بھی موجود ہو مجھے اس سے زیادہ بھارے اور لہیم شیم انسان قریب دکھائی نہ دیا تھا اس نے میں نے اسی کا روپ دھار لیا ہے اور اب مجھے اسی روپ میں رہنا پڑ رہے گا کارکا نے کہا لیکن یہ جالپال یہاں کیا کر رہا ہے عمران نے ہنڈ پھیجتے ہوئے کہا یہاں سے تفریق کے لیے آیا ہوا ہے ایک دو روز بعد وہ واپس سلا جائے گا کارکا نے کہا کہ اس کے واپس جانے کے بعد بھی تم اسی کے روپ میں رہو گے عمران نے چونک کر کہا ہاں کارکا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اب اس سائے کا کیا کرنا ہے عمران نے ایک دوی سانس لیتے ہوئے کہا یہ میرا کام ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کارکا نے کہا ساتھی اس نے کوٹ کی جیر میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے زیاہ رنگ کے بارک سی رسی نکال لی یہ رسی کافی لمبی تھی جو سام کی طرح لپٹی ہوئی تھی کارکا نے اسی رسی کا ایک سیرہ پکڑ کر جھٹکا تو رسی کسی کوڑے کی طرح اس کے ہاتھوں سے لٹکنے لگی اب تم پیچھے ہٹ کر تماشا دیکھو کارکا نے عمران سے مقاتب ہو کر کہا تو عمران نے سر ہلایا اور جولے کے ساتھ پیچھے ہٹتا چلا گیا پیچھے صوفے پر پڑے ہوئے تھے عمران ایک صوفے پر بیٹھ گیا جو ابھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی اب جولے کے شہر پر قوف کے تاثرہ دکھائی نہیں دے رہے تھے اس نے ناصف خود پر قابو پا لیا تھا بلکہ اب وہ دلچسپی سے کارکا اور اس کے سائے کو دیکھ رہی تھی جو خنجر میں گھڑا دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا ان دنوں کو بیٹھے دیکھ کر کارکا نے باری کرسی کو کوڑے کی طرح چٹکنا شروع کر دیا سہ لمحے وہ اسی طرح کوڑا چٹکتا رہا پھر اس نے کوڑا پوری کوبہ سے دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے سائے کو مار دیا کمرے میں جکلک بجلی کیسی کڑکی اور دوسرے لمحے کمرہ تیز اور انتائی کربناک چیخوں سے گونج لڑا کوڑے کے ایک ہی زب سے سائے جاگ گیا تھا اور اس نے بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے تھے اور پھر کمرے میں جسے قوفناک چیخوں کا توفان سا آ گیا کارکا کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے وہ زور زور سے سائے کو کوڑے مار رہا تھا اور سائے حلق کے بل چیخ رہا تھا بس کرو مت مارو مجھے بس کرو کارکا میں یہ قوفناک عذاب نہیں سہ سکتا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اچھالک سائے نے حلق کے بل چیخ تے ہوئے کہا عمران اجولے نے پہلی بار اسائے کی آواز نہیں تھی اگر کوڑے کے ضربوں سے بچنا چاہتے ہو تو جو میں پوچھوں وہ مجھے ہر بات کا سیدھا اور ساب جواب دیتے جاؤ ورنہ کارکا نے کرکدار لہنچ میں کہا ہاں ہاں میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا مجھے اور مت مارو تمہارے قوفناک کوڑے کے ضربوں نے مجھے بحال کر دیا ہے بس کرو سائے نے چیختے ہوئے کہا اپنا نام بتاؤ کارکا نے چیختے ہوئے کہا میں زبورہ ہوں زبورہ نے سائے میں ایک چیختی آواز میں جواب دیا تم نے یہاں میرا نام کیوں استعمال کیا اور کس کے کہنے پر کارکا نے اسی طرح کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے یہاں مہا یوگی گلوگا نے بھیجا تھا زبورہ نے جواب دیا کیا کہا تھا تم سے مگلوگا نے بولو کارکا نے کہا وہ چاہتا تھا کہ میں یہاں آکر انسانوں کی بھینٹ لینا شروع کر دوں اور یہاں ایسا تاثر پھلا دوں جس سے یہ پتا چلے کہ جو انزام میرے ہاتھوں ہلاک ہوتے ہیں انہیں ہلاک کرنے والا میں نہیں بلکہ جناتی دنیا کا جن کارکا ہے زبورہ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اس نے ایسا کیوں کہا تھا کارکا نے پوچھا وہ چاہتا تھا کہ میں یہ صفاقی اور درندگی کا جل سے جل تمہیں پتا چل جائے اور یہ سن کر تم غصے میں آ جاؤ کہ انسانی دنیا میں انسانوں پر تمہارے نام سے ظلم کیا جا رہا ہے اور تمہارا نام استعمال کر کے کوئی بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر کے انہیں کھا رہا ہے تو تم تم جناتی دنیا سے نکل کر باہر آگئے مہا یوگی کو اس بات کا پتا چل جاتا اور وہ اپنی سیاہ طاقتیں بھیج کر تمہیں پکڑ لیتا وہ تمہیں اپنی تاثروں سے تسخیر کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے زبورہ نے کہا وہ مجھے کیوں تسخیر کرنا چاہتا ہے کارکا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تم جناتی دنیا کے طاقتور ترین جین ہو کارکا تمہارے پاس عام جنوں سے ہزاروں گناہ زیادہ طاقتیں ہیں تمہارے طاقتوں سے جناتی دنیا کے جنات بھی قوف زیادہ رہتے ہیں اور اگر تم جناتی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں آ جاؤ تو تمہارے طاقتیں ہزاروں گناہ بڑھ جاتی ہیں اور تم کچھ بھی کر سکتے ہو مہاری یوگی تم جیسے مہار اور طاقتور جن کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور وہ تمہارے طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر تم سے یہ سائے دنیا تذخیر کرا سکے اور اس دنیا پر قابض ہو جائے زبورہ کہتا چلا گیا عمران اور جولیا قاموشی اور حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے مجھے تذخیر کرنے کے لئے کلوگا نے کیا انتظامات کیے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں اسانی سے اس کے قابو میں آ جاؤں گا کارکا نے غسیلے لہچے میں کہا نہیں مہاری یوگی جانتا ہے کہ تم اسانی سے اس کے قبضے میں نہیں آ سکتے لیکن اسے تمہیں پکرنے اور اپنی قید میں کرنے کے لئے کالے شیطان کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں اس کے پاس کالے شیطان کی سیاہ طاقتیں ہیں جن کی مدد سے وہ تمہیں پکر سکتا ہے اور وہ اس کے پاس چند ایسے جادو ہیں جن کے استعمال سے وہ تمہیں اسانی سے تذکیر کر سکتا ہے زبورہ نے کہا کون سے جادو ہیں اس کے پاس مجھے ان کا نام بتاؤ کارکا نے سکت لہچے میں کہا نہیں نہیں میں تمہیں ان جادو کا نام نہیں بتا سکتا اگر میں نے ان جادو کا نام لیے تو میں اسی وقت جل کر بسم ہو جاؤں گا زبورہ نے چینکر کہا ٹھیک ہے مد بتاؤ جادو کے نام لیکن یہ بتاؤ کہ مجھے پکرنے کے لئے گلوکا نے کہ شیطانی ذریعتوں کا کالے معابض سے بلا رکھا ہے کارکانے کے اوجھا موسمیت پانچ خوفناک طاقتیں ہیں جو کالے شیطانے خصوصی طور پر مہا جوگی کے حوالے کے تھیں تو اپنے ساتھ مہارشی لائے ہوتے اگر تمہارے ساتھ مہارشی نہ ہوتا تو میں اسانی سے تمہارے کابو میں نہ آتا لیکن مہارشی اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی کے عورے سے میں بے بس ہو گیا تھا ان کے جسموں سے مجھے روشنے پھوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور میں روشنے سے ڈرتا ہوں اس سے میں ان کے سامنے میں کچھ نہ کر سکا اور بے بسی کے عالم میں ان کے کابو میں آ گیا زبور نے بے بسی کے عالم میں کہا تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو زبورہ میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس شرط پہ کہ تم مجھے کالی شیطان کی ان چار طاقتوں کے نام بتا دو جو کلوکا کی غلام ہیں اور مجھے پکڑنے کے لئے کلوکا کے مدد کر رہی ہیں کارکا نے انتائیس خلق اور خوفنا کلیچ میں کہا نہیں میں تمہیں ان کے نام نہیں بتا سکتا زبورہ نے کہا کیوں نہیں بتا سکتے بولو کارکا نے غرا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن جیسے ہی میں نے ان طاقتوں کے نام لے انہیں فوراً انم ہو جائے گا اور وہ آقا مہا یوگی کو بتا دیں گے کہ میں تمہارے کبتے میں ہوں اور میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ میرا دشمن بن جائے گا اور پھر وہ ان چاروں میں سے کسی ایک طاقت کو یہاں بیچ کر مجھے فنا کرا دے گا زبورہ نے خوف بڑے لہجے میں کہا اور جواب دیا میری موجودگی میں کوئی شیطانی ذریعت یہاں نہیں آسکتی یہ بات تم جانتے ہو کارکا نے کہا جانتا ہوں لیکن میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا جیسے تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے انہیں مجھ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی زبورہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں تمہیں ہر صورت میں مجھے ان چار طاقتوں کے نام بتانے ہوں گے ورنہ کارکا نے غصے سے ایک بار پھر گوڑا چھڑکتے ہوئے کہا نہیں میں تمہیں گوڑوں کا عذاب سہلوں گا لیکن میں تمہیں ان طاقتوں کا نام نہیں بتاؤں گا زبورہ نے کہا اس کی بات سنکا کارکا کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا اور اس کو جانسے آنکھوں میں آگ نکلنا شروع ہو گئی ہو میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں زبورہ تم مجھے ان کے نام بتا رہی ہو یا نہیں کارکا نے کرکتے ہوئے کہا نہیں زبورہ نے جواب دیا اور دوسرے لمحے کمرے میں زبورہ کے تیز اور انتہائی خدردناک چیک کو جھوٹھی اس کے کہنے کے پر کارکا نے ایک بار پھر اسے کوڑا مار دیا تھا زبورہ حالہ کے بل چیکتاوہ دیوار سے لڑکا یوں تڑپ رہا تھا جیسے اسے کنٹ چھڑی سے زبا کر گیا ہو بتا بتاؤ جلدی ورنہ میں کہر بن کر تم پر عذاب توڑتا رہوں گا کارکا نے اسے غصے سے کوڑے مار دیا کہا زبورہ تکلیف کی شدہ سے بری طرح چیک رہا تھا میں نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتا سکتا زبورہ چیکتاوے کہہ رہا تھا اور اس کا انکار سنگا کارکا کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اس کا کوڑے والا ہاتھ مشینی انداز میں چل رہا تھا زبورہ کے دردناک اور تیز چیخوں کی آواز سے کمرے کی چھت اڑ رہی تھی اور یہ اس قدر تیز اور خوفناک چیخیں تھیں کہ عمران اور جولہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کارکا کافی دے تک زبورہ پر کوڑے برساتا رہا لیکن زبورہ کسی بھی طرح اسے مہا جوگی کی کالی طاقتوں کے نام بتانے پر تیار نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تم اس طرح نہیں مان رہے ہو تو تم مجھے تمنانے کے لیے ایک دوسر طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کارکا نے گھراتے ہوئے کہا تم کچھ بھی کر لو کارکا میں تمہیں ان کے نام نہیں بتاؤں گا کسی بھی صورت میں نہیں زبورہ نے گھراتے ہوئے جواب دیا ابھی پتہ چل جاتا ہے کارکا نے گھرہ کر کہا اور اس نے کوڑا ایک طرف پھینک دیا کوڑا زمین پر گرا اور چند دھواں بن کر غائب ہو گیا کارکا نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور اس سے جیب سے مارچز کا ایک ڈیبیا نکالی کیا مطلب یہ تم کیا کر رہے ہو زبورہ نے اس کے ہاتھ میں مارچز کے ڈیبیا دیکھ کر بکلائے ہوئے لہچ میں کہا جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ کارکا کیا کرنا چاہتا ہے وہی جو تم سمجھ رہے ہو کارکا نے ذہیلے لہچ میں کہا کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو زبورہ نے قوت بڑے لہچ میں کہا ہاں اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے جب تمہارے وجود میں آگ بڑھ گے گی اور تم جلو گے تو تمہارے زباؤں خود با خود سب کو چھکل دے گی کارکا نے صفاقی سے بڑے لہچ میں کہا نہیں نہیں ایسا مت کرو کارکا میں تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں مجھے مت مارو مجھے مت جلاؤ زبورہ نے بری طرح سے لڑستے ہوئے لہچ میں کہا تو بتاؤ چاروں طاقتوں کے نام کارکا نے کہا اس پر زبورہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا ایسا لگ رہا تھا جسے اس نے نام نہ بتانے کے لئے اپنے ہونٹ بھیجتی ہوں کارکا چلے لمحے اس کے طرح غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے مارجز کھوڑ کر اس میں سے ایک تیری نکال لی اس نے مارجز کے تیری جلائے تو کمرہ یک لگ زبورہ کے قافتناک چیخوں سے گوچنے لگا آگ دیکھا وہ بہت طرح سے چیخ نے چلانے نہیں لگا تھا نہیں نہیں آگ بجھا دو میں آگ بجھا دو آگ کی روشنی سے میری آنکھیں جل رہی ہیں بجھا دو اسے زبورہ نے چیکتے ہوئے کہا ابھی تو آگ کی روشنی سے تمہاری آنکھیں جل رہی ہیں زبورہ سوچا اگر یہ تمہارے آگے وجود پر لگ جائے تو تمہارا کیا حشر ہوگا کارکا نے غراتے ہوئے کہا اوہ میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا اس آگز میں فنا ہو جاؤں گا زبورہ نے لرزیدہ لہجے میں کہا اپنے آپ کو عذاب بھری ہلاکہ سے تم خود ہی بچا سکتے ہو زبورہ کھول دو اپنی زبان کارکا نے کرک کر کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ان تاکتوں کے نام بتا دیتا ہوں میں زندہ جل کے فران نہیں ہونا چاہتا زبورہ نے کہا تو اس کا جواب سن کر کارکا کی آنکھیں چمک اٹھی بہت خوب بولو کارکا نے کہا پہلے آگ بجھاؤ زبورہ نے کہا تو کارکا نے فونک مار کر ہاتھ سے جلتی آگ بجھا دی اب بھلو کارکا نے کہا مہا جوگی کے پاس کارکا کے سب سے بڑی طاقت ہے جن میں سے ایک میں ہوں اور دوسری بڑی طاقت کا نام مہا ناکنی ہے زبورہ نے جواب دیا تو مہا ناکنی کا نام سن کر کارکا بجھ طرح سے اچھل پڑا مہا ناکنی کالی ناکن کارکا نے کہا ہاں کالی ناکن زبورہ نے جواب دیا باقی طاقتوں کے کیا نام ہیں کارکا نے غصے اور قدر پریشانی کے عالم میں کہا تیسی طاقت کا نام جکارڈا ہے زبورہ نے کہا تو کارکا بخلا کر کئی قدم پیچھ ہٹ گیا تو کیا شکالی شیطان نے جکارڈا کو بھی کلوگا کے زپورت کر دیا ہے کارکا نے کہا اس بار اس کے رہج میں قوف کی جھلک تمایا تیجے سے وہ جکارڈا کا نام سن کر قوف سے لرز گیا ہو ہاں زبورہ نے کہا چورتھی طاقت کون ہے کارکا نے کہا چورتھی طاقت شکارہ ہے وہ بھی مہاناک نہیں کتنا قطرناک اور انتائی طاقتور ہے مجھے بھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ آقا نے شکارہ کو اس نیرے کوئے کی حپاد پر معمول کیا ہے جیسے تم جناتی دنیا سے نکر کر انسانی دنیا میں آئے ہو اب اس کوئے پر شکار اور اس کے سیاحت تیاکتوں کا پیرا ہے تاکہ تم اس کوئے سے راستے واپس اپنی جناتی دنیا میں نہ جا سکو زبورہ نے کہا تو کارکا نے بھی ایک تیار ہونٹ بھیج دی ہے ہمہم پانچھے طاقت کا نام بتاؤ کارکا نے غرا کے کہا جب تم پانچھے طاقت کا نام سنو گئے تو تمہارے ہوش اٹ جائیں گے کارکا زبورہ نے کہا نام بتاؤ اس کا کارکا نے انتہائے سرد لہج میں کہا ہاں گار زبورہ نے کہا تو عمران اور جولے نے کارکا کے چہرے پر اس پر کافی خوف کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے ہاں گار کالے شیطانی کا بڑا پجاری کارکا نے خوف بڑے لہج میں کہا ہاں گار کالے شیطان کا بڑا پجاری ہے کارکا نے خوف بڑے لہج میں کہا ہاں انچار طاقت نے تمہیں پکڑنے کے لئے سرک جاہ کا استعمال کیا ہے ایک بار تم سرک جاہ میں بھنس گئے تو پھر تمہیں کسی بھی طرح ان کی گرف سے نہیں نکل سکو گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم بھاقو بھی جانتے ہو زبورہ نے کہا کالے شیطانی واقعی مجھے پکڑنے کے لئے کلوگا کے انتہائے قطعناک طاقتیں استعمال کی ہیں وہ انہیں ہر حال میں فنا کرنا ہوگا ورنہ وہ میرے لئے مسئیبت بن جائیں گے کارکا نے بربراتے ہوئے انداز میں کہا تمہارے لئے مسئیبت تو میں بھی بن سکتا تھا کارکا یہ تمہاری کچھ قسمتی ہے کہ تم اپنے ساتھ ایسے مہارشی کو لے کر آئے ہو جس کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا ورنہ زبورہ نے کہا یہ بتاؤ کہ کلوگا مجھے کہاں ملے گا کارکا نے جیسے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا وہ والدہ کی پہاڑوں کی اندھی غار میں ہیں وہ غار کہاں ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے زبورہ نے کہا کیا تم اسے ملے اندھی غار میں گئے تھے کارکا نے پوچھا ہاں گیا تھا لیکن میں زائر حالت میں نہیں بلکہ غائب ہو کر اس کے پاس گیا تھا اور غائب ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ مہا جوگی والدہ کی کن پہاڑوں کے غار میں ہے زبورہ نے جواب دیا ٹھیک ہے میں اسے خود تلاش کرلوں گا تم مجھے یہ بتاؤ کہ مہا ناکنی جکارہ شکارہ اور ہاگار کو فنا کرنے کا طریقہ کیا ہے کارکا نے اس کے طرق اور سے دیکھتے ہوئے کہا ہم کال شیطان کے پانچ معبودوں کی الگ الگ طاقتے ہیں کارکا میں ایک احرام والے معبت کا پجاری ہوں مہا ناکنی دو احرام والے معبت کی پجارن ہیں اور اس جکارہ جس معبت کا پجاری ہے اس کے تین احرام ہیں چکارہ چار احرام والے معبت کا پجاری ہے اور ہاگار جو ہم سب سے زیادہ بڑی اور خوفناک طاقت ہے وہ دس ا�حرام والے معبت کا پجاری ہے ہم پانچوں کی فنا ہی کال شیطان نے الگ الگ طریقوں سے رکھی ہے مجھ اپنے بارے معلوم ہے مہا ناکنی کا اپنے بارے میں شکارہ کو اپنے چکارہ اپنے فنا ہونے کا راز جانتا ہے اور ہاگار اپنے فنا ہونے کا راز جانتا ہے ہم پانچ میں سے کوئی ایک دوسرے کے فنا ہونے کا راز نہیں جانتا زبورہ نے کہا تمہارے فنا ہونے کا راز تو مجھے معلوم ہو گیا ہے تم آگ سے ڈرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں آگ سے جلا کر فنا کیا جا سکتا ہے کار کا نکاح تمہیں اس راز کا کیسے پتا چلا کہ مجھے آگ سے جلا کر فنا کیا جا سکتا ہے زبورہ نے خوف بھرے لہج میں کہا میں تمہیں عذیت دینے کے آگ دلائی تھی لیکن تم نے کہا کہ آگ جلتے ہیں اس کی روشنی تمہاری آنکھیں جلنا شروع ہو گئی ہیں تو مجھے پتا چل گیا کہ تم آنکھ سے فنا ہو سکتے ہو کیونکہ شیطانی ذریعتیں کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر جلتی ہیں جن سے وہ فنا ہو سکتی ہیں کار کا نے مسکرہ کر کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہیں طاقتوں کے نام بتا دوں گا تو تم مجھے فنا نہیں کرو گے اس کے بان سرکر زبورہ نے خوف بھرے لہج میں کہا ہاں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا میں تمہیں فنا نہیں کروں گا لیکن چونکہ تمہاری تعلق شیطان سے ہے اور تم نے جہاں کئی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو حالا کر کے انہیں کھایا ہے اس سے تم مجھ سے زیادہ اس دنیا کے لوگوں کے مجرم ہو اس سے تمہیں جانے دیا جائے یہ فنا کر دیا جائے اس کا فیصلہ اس دنیا کے لوگ ہی کریں گے اور اس دنیا کے دو نمائندے جہاں موجود ہیں اس لئے اب یہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کارکا نے دشت بھرے لہجے میں کہا کیا مطلب زبورہ نے قوت بھرے لہجے میں کہا امران کارکا نے زبورہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے امران سے مقاتب ہو کر کہا بولو سن رہا ہوں امران نے کہا یہاں آؤ میرے پاس کارکا نے کہا تو امران ایک تیز سانس لیتا ہوا اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کارکا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کیا واقعی اس شیطان نے اس کمرے میں آنے والے افراد کو ہلاک کیا ہے امران نے کارکا سے مقاتب ہو کر پوچھا ہاں نہ صرف اس نے ان سب کو ہلاک کیا ہے بلکہ انہیں کھا بھی چکا ہے انہیں کے خون سے شیشے پر دوسروں کے لئے پیغام لکھتا تھا کارکا نے کہا تب تو یہ انسانت کا دشمن ہے اور میں کسی انسانت کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا امران نے مو بنا کر کہا بہت خوب مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی اور یہ ایک انتائق خطرناک اور بڑے شیطان کا پوجاری ہے اس سے اس کا زندہ رہنا حمالے خطرے کا باعث بن سکتا ہے میں اسے جو کہ زندہ زبان دے چکا ہوں کہ میں اسے فنہ نہیں کروں گا اس لئے اب یہ کام تم کرو گے کارکا نے کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑ ہوئی مارجز کے ڈیبیاں امران کی طرح بڑھا دی یہ تم کیا کر رہے ہو کارکا یہ تمہیں زبان کی پاس داری نہیں ہے تم ایسا نہیں کر سکتے زبورہ نے چینکر کہا میرے زبان کی پاس داری یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے فنہ نہیں کر رہا تم انسانوں کے مرجم ہو اور ایک انسان اپنے مرجم کو کیا سزا دیتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا کارکا نے کرک لہجے میں کہا دھوکر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کارکا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا تم طاقتور ہونے کی باوجود مہا یوگی کی قید میں جانے اور اس کا غلام بننے سے نہیں بس سکو گے زبان حلق کے بل چکتے ہوئے کہا اس کی باتیں مر سنو اسے ابھی آگ لگا دو آگ لگتے ہی یہ جل کر بسم ہو جائے گا کارکا نے اسے زبورہ کی بات انسنی کر گئے مخاطب عمران سے ہو کر کہا یہ کام تم کر لو عمران نے کہا نہیں یہ کام تم کرو گے چلو جلاواگ چل دی کرو کارکا نے سکو لہجے میں کہا اور اس کا نظرانے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ عمران نے فرم مانچز کے ڈبیا کھول کر اس میں سے تیلی نکال کر جلا دی اس تیلی جلا دے کر زبورہ بری طرح سے چکنے لگا اس کے چکنے کی آوازیں دھاڑے مار مار کر رونے جیسی تھی وہ عمران اور کارکا کی منتے کا رہا تھا لیکن کارکا اس کی ایک نہیں سن رہا تھا اور پھر اچانک عمران نے جلتی ہوئی تیلی زبورہ کی طرف پھینک دی جیسے ہی جلتی ہوئی تیلی زبورہ سے چھوئی بھگ کر آواز کے ساتھ اسے یون لگ گئی جیسے کہ پیٹرول سے بھیگا ہوا کپڑا فرن آگ پکڑ لیتا ہے زبورہ کا سائنما وجود یک لک آگ کے لپٹ میں آ گیا تھا اس کے چیخنے اور چنگھارنے کی آواز انتہائے بلند ہو گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئی جیسے اس کے چیخوں کی آواز ختم ہوئی اسی لمحے اس کے وجود میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی اور اس کا سائنما وجود یک لک لاکھ بند کا دیوار کی جر سے آ گیا اور کمرے میں یک لک ساتھ ناٹہ چھا گیا اب یہ ہوا ہے فنا میں نے ایک طاقت فنا کر دی ہے یہ میری پہلی کامجابی ہے کارکا نے انتہائے مسلط بھرے لہجے میں کہا یہ سب چکر گیا ہے کون ہے یہ مہا جوگی کلوگا عمران حرب بھرے لہجے میں کہا کیونکہ تمہیں زبورہ کی باتیں نہیں سنی تھی کارکا نے کہا سنی ہے میں تمہاری اور اس کی باتیں لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے عمران نے سر چھٹک کر کہا سنو کوئی بات نہیں میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں سم کچھ کارکا نے کہا سمجھاؤ عمران نے کہا بیٹھو کارکا نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہو واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا سولے ابھی تک خامورتی اس کے چہرے پر سنجید گیت آئی تھی اور وہ کارکا کے طرف ابھی کوف قدمے قوبری نظوں سے دیکھ رہی تھی میں نام کارکا ہے اور میں تعلق جنات دنیا سے ہے کارکا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آگے کہو عمران نے سر ہلا کر کہا آگے ابھی کچھ نہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے پہلے میرے لئے کھانے کا انتظام کرو کارکا نے اچانک کہا تو وہ نہ صرف عمران بلکہ جولہ بھی جنگ پڑی کھانا کیا مطلب عمران نے حیرت بھائی لہج میں کہا کھانے کا مطلب کھانا ہوتا ہے مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کے ورے سے میرے پیٹ میں شیر اور ہاتھی دوڑنا شروع ہو گئی ہیں اگر میں جل سے جلد کھانا نہ کھایا تو شیر اور ہاتھی میرا پیٹ پھاڑ کر باہی رہ جائیں گے کارکا نے کہا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نے پانچ مرک مسلم کھائی ہیں عمران حیرت سے کہا ان سے کیا ہوتا ہے اسے تو میری دار بھی گلی نہیں ہوئی ہے کارکا نے مو بنا کر کہا کیا مطلب پانچ مرک مسلم کھانے کی باوجود اگر تمہیں دار تک گلی نہیں ہوئی ہے تو بھی پیٹ بھڑنے کے لئے تمہیں کتنا کھانا چاہیے عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا ایسا کم از کم پچاس مرک مسلم ہو تو میرا ایک وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے کارکا نے اتمنان بھرے لہج میں کہا تو عمران اچھے پڑا پچاس مرک مسلم وہ بھی ایک وقت کا کھانا عمران نے کہا ہاں کارکا نے اس بات میں سر ہلا دیا خدا کی پناہ تم دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھانا کھانتے ہو عمران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ہمارے دنیا میں کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب بھوک لگ جائے وہی وقت کھانے کا ہوتا ہے کرکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور کتنی بے دیر بات تمہیں بھوک لگتی ہے عمران نے کہا تمہارے دنیا اور ہمارے دنیا میں وقت کا بہت فرق ہے تمہارے دنیا میں چار پہر ہوتے ہیں اور اس کے دنیا میں ایک پہر ہماری دنیا کا ایک دن ہوتا ہے اگر میں تمہیں دنیا کے وقت کا حساب لگاؤں تو اس دنیا میں مجھے ہر ایک گھنٹے کے باقرہ کی ضرورت پڑے گی ایک وقت میں اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مجھے سور مرک مسلم یا پھر ایک بکرے کا گوشت چاہیے اگر یہ نہ ہو تو میں ایک صحت وند گائے سے بھی کام چلا سکتا ہوں اور اگر تم مجھے اپنی دنیا کا کھانا کھلانا چاہو تو پھر مجھے ہر گھنٹے بعد کم از کم دس دیگوں کا کھانا چاہیے ہوگا کارکا اتمنان بھرے انداز میں کہتا چلا گیا اور اس کی باتیں سن کر عمران کو اپنا خالہ جات قاسم یاد آ گیا چیز کی آواز سن کر مہا یوگی کلوگا نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھیں کھلتی اندھیرے میں جکلک ہلکی ہلکی سرخ روشنی پھیل گئی کس کی آواز ہے یہ کون آیا ہے مہا یوگی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے انتائی کرکت آواز میں کہا میں ہمارا سندر حبالک اچانک ایک بچے کی چیختی آواز سنائی دی سندر بارک اوہ ٹھیک ہے آواز سامنے مہا یوگی نے چنکتے ہوئے کہا اسے لمحے دیوار سے ایک چپکلی اس کے سامنے گری اور ایک دھما کا سا ہوا وہ چپکلی کے گرد دھما پھیل گیا دھما تیزی سے اوپر اٹھا اور پھر یک لکھ ہوا میں تحلیل ہو گیا دوسرے لمحے دھویں کی جگہ مہا یوگی کے سامنے ایک چودہ پندرہ سال کا نائے خوبصورہ بچہ موجود تھا اس بچے نے برے رنگ کا لباس اور رکھا تھا اس کا سر گنجا تھا اور اس کے ماتے پر سفید رنگ سے تلک لگا ہوا تھا اس بچے کی آنکھیں عام بچوں سے کہیں بڑی اور گول گول تھی تم نے مجھے بلایا تھا مہا یوگی بچے نے مہا یوگی کی طرف تیز رنوں سے گھورتے ہوئے کہا اور آواز چیکتی ہوئی آواز آئی ہاں سندر بارک میں تمہیں بلایا تھا مہا یوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہو کس نے بلایا ہے مجھے سندر بارک نے اسی انداز میں کہا مجھے تم سے چند مشوری کرنے تھے سندر بارک مہا یوگی نے کہا کیسے مشوری سندر بارک نے کہا یہ تو تم جانتے ہو کہ سندر بارک میں جہاں پچھلے اکیس سالوں سے بیٹھا کالے دیوتا کا پوجہ کر رہا ہوں مہا یوگی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اور تمہاری یہ پورا جنناتی دنیا کے طاقتور جن کارکا کو قابو کرنے کے لیے ہے تم چاہتے ہو کہ تم کالے دیوتا کی پوجہ کرو اور کالا دیتا تم سے خوش ہو کر تمہیں ایسی طاقت بخش دے جن کی مدد سے تم جنناتی دنیا کے جن کارکا کو اپنے قابو میں کر سکو اور پھر کارکا کی مدد سے سائی دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر سکو سندر بارک نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مہا یوگی نے کہا تم اسے کیا چاہتے ہو سندر بارک نے پوچھا میں نے اپنی قابوشوں سے ایک شیطانی چاہ چل کر کارکا کو جنناتی دنیا سے باہر لانے پر مجبور کر دیا ہے میں نے اپنی ایک جنناتی طاقت کو پاکیشہ بھیجا تھا تاکہ وہ انسانی شکار کرے اور انسانی شکار کرنے کے بعد ایسا چکر چلائے جس سے ہر طرف یہی مشہور ہو جائے کہ انسانوں کا شکار کرنے والا جنناتی دنیا کا جن کارکا ہے میں جانتا تھا کہ کارکا کو جب اس بات کا علم ہوگا کو انسانی شکار میں اس کے نام کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ غصے میں آ جائے گا اور فرن جناتی دنیا سے نکل آئے گا اور ہر صورت میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ وہ کون شیطان ہے جس نے اس کا نام انسانی شکار کے لئے استعمال کیا ہے میرے پاس کارکا کو پکر کر اپنا غلاب بنانا چاہتا تھا لیکن مہا جوگی نے اسے سب بولتے ہوئے کا اور پھر سانس لینے کے لئے رکیا لیکن کیا سندھ باگ نے اس کی خاموش ہونے پر چونک کر کہا کارکا جناتی دنیا سے ایک نیلے گوئے کے ذریعے باہر آ گیا ہے لیکن وہ جناتی دنیا سے نکلتے ہی ٹھیک اس جگہ پہنچ گیا جہاں میری سیاہ طاقت زبورہ موجود تھا کارکا نے زبورہ سے خود مقابلہ کرنے کی بجا ایک انسان کو اپنے ساتھ ملا لیا اس نے اس انسان کے بارے معلومات حاصل کی ہیں وہ مہا رشی ہے جس کے ساتھ روشنو کی طاقتیں ہیں سیاہ طاقتیں اس انسان کے قریب جانے سے بھی گبراتی ہیں کارکا نے اس انسان کی مدد سے میری سیاہ طاقت زبورہ کو نہ صرف اپنے قابلوں میں کر لیا تھا بلکہ اس انسان کی مدد سے کارکا نے زبورہ کو جلا کر بسم بھی کر دیا ہے اب کارکا ہر وقت اسی مہا رشی کے ساتھ رہتا ہے اس مہارشی کی وجہ سے میری ساری طاقتیں کارکا کوکاو کابو کرنے نہیں جا سکیں کارکا نے مہارشی کو ایسی طاقت دے دی ہے کہ اسے کوئی بھی سیاہ طاقت آسانی سے دکھائی دی جا سکتی ہے ساہے وہ کسی بھی روپ میں اس کے پاس جائے اور اگر میری کوئی طاقت کارکا کو پکڑ نکلے جائے گی تو اس کے راستے میں سب سے بڑی دیوار وہ مہارشی بن جائے گا اور اس مہارشی میں جانے ایسی کونسی طاقتیں ہیں کہ وہ آسانی سے شیعہ شیطانی ذریعتوں کو فنا کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس مہارشی کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں کا پرنس بھی ہے جس کا نام جوزف ہے اور جوزف اس مہارشی سے زیادہ قردناک انسان ہے جس کا نام سن کر ہی سیاہ طاقتیں خوف زیادہ ہو جاتی ہیں اور اسے دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں اب چونکہ میں کارکا کو جناتی دنیا سے باہر لا چکا ہوں اسے میں جناتی دنیا سے باہر لا کر پکڑنا جتنا آسان سمجھ رہا تھا جن میں سے ایک طاقت کو میں نے اس کوئی پر معمول کر دیا ہے جسے کارکا جناتی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں آیا تھا اب میرے پاس تین طاقتیں ہیں ایک جکارڈا دوسرا مہاناکنی اور تیسری طاقت کا نام ہاکار ہے ہاگار ایک اب میرے پاس نہیں آیا ہے فیلہار میرے پاس مہاناکنی اور جکارڈا کی طاقتیں ہیں لیکن یہ دونوں طاقتیں اس پاس انکار کر رہی ہیں کہ وہ مہارشی اور اس کے زیادہ فارم غلام کی موجود کی میں کارکا کو پکر کر لا سکتی ہیں مجھے ہر حال میں کارکا کو پکر کر اپنا غلام بنانا ہے لیکن مجھے اس کے لئے کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے اس سے تھا کارکے میں نے مدد کے لئے تمہیں بلایا ہے اب تم ہی مجھے مشرع دے سکتے ہو کہ میں کارکا کو اپنے کابو میں کیسے کروں اور ایسے کونسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری سیاہ طاقتیں جب کارکا کو پکرنے کے لے جائیں تو ان کے راستے مہارشی اور اس کا سیاہ فارم غلام جوزف ہائل نہ ہو سائے مہارشی نے ایک بار بھی مسلسل بولتے ہوئے کہا رکو میں ایک نظر خود کارکا اس مہارشی اور اس کے سیاہ فارم غلام کو دیکھنا چاہتا ہوں سندہ بھاک نے کہا تو مہارشی نے اس بات میں سر ہلا دیا بچے نے آنکھیں بند کی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے اس نے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھایا اور پھر اس سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیے وہ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑا پھرتا رہا پھر اس نے جکلک آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں کھولی تو انگاروں کی طرح سرک ہو رہی تھی اس نے اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر رکھ دی کیا ہوا؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مہارشی نے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو مہارشی وہ انسان واقعی بہت خطرناک ہے اور اس کا غلام جس کا تعلق افریقہ سے ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ مہارشی ہے زیاد طاقتیں واقعی ان دونوں کے قریب جانے سے گھبر آتی ہیں اور مہارشی تو ایک ایسا انسان ہے جسے اگر کوئی زیاد طاقت کلتی سے بھی چھولے تو وہ لمحوں میں جل کر خاکستر ہو جائے گی زبورہ کو واقعی اس نے گردن سے پکڑا تھا اور کارکہ نے جان بوجھ کر سے مہارشی کے ہاتھوں زبورہ کو جلا کر بھسم کر دیا جواب دیتے ہوئے کہا تو مہارشی نے سندر باہ کی باز ان کا بے اکتیار ہونڈ پھینچ لیے اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں کیا میں ان دونوں مہارشی کے موجودگی میں سیاہ طاقتیں کارکہ تک پہنچ سکتی ہیں اور اسے پکڑ سکتی ہیں مہارشی نے کہا نہیں یہ ناممکن ہے کارکہ نے مہارشی کی باطنی آنکھ فراہم کر دی تھی اس کی وجہ سے وہ کسی بھی روپ میں موجود سیاہ طاقت کو پہچان سکتا ہے اور بھی وہ پاک صاف رہتا ہے نہیں پھٹک سکتی یہی حال اس کے سیاہ فراہم ساتھ ہی کا بھی ہے وہ تو سیاہ طاقتوں کے سب سے بڑا دشمن ہے اور اسے ایسے معاملات چھپے نہیں رہ سکتے کارکہ نے تم سے اور تمہاری سیاہ طاقتوں سے بچنے کے لیے ان دونوں کا ہی سہارہ لیا ہوا ہے اور وہ ان دونوں کے سائے میں تم سے خود کو بچائے ہوئے رہے سندر باہ نے کہا تو کیا میں اب کارکہ کو کبھی نہیں پکر سکوں گا کیا سیاہ طاقتوں میں ایک ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان مہاریشوں کا مقابلہ کر سکے اور انہیں ہلاک کر کے کارکہ کو پکر کرلا سکے مہاریوگی نے معجوز لہجے میں کہا ہلاک؟ ہا نہیں اگر ہلاک کر دیا جائے تو پھر تم کارکہ کو حاصل کر سکتے ہو مگر سندر باہ نے کہا اور پھر خاموش اور گیرے سے وہ کچھ سوچ رہا ہو مگر مگر کیا؟ مہاریوگی نے اس کے طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ان مہاریشیوں کو کوئی بھی جتانی ذریعت ہلاک نہیں کر سکتی ہے ان دونوں کو ہلاک صرف انسانی ہاتھوں سے ہی ممکن ہے سندر باہ نے جواب دیا وہ لیکن وہ انسانی ہاتھ کون ہے جن سے ان دونوں مہاریشیوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے مہاریوگی نے چونک کر کہا میری بات دھیان سے سنو اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں رشیوں کو ہلاک کر دیا جائے اور پھر ان سے کارکہ چھین لیا جائے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا سندر باہ نے سرسر آتے ہوئے آواز میں کہا کون سا کام مہاریوگی نے چونک کر کہا بوٹوشا کے چہرے کے بارے میں جانتے ہو سندر باہ نے کہا تو مہاریوگی ایک بار پھر چونک پڑا بوٹوشا کا چہرہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں کیا ہے یہ مہاریوگی نے ہر بڑے لیچ میں کہا جیسے اس نے یہ نام پہلی بار سنا ہو بوٹوشا مہاریشیتان کے سب سے بڑے پجاری کا نام ہے جسے مہار شیطان نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے اور یہ مہار شیطان کے ساتھ اس کی شیطانی دربار میں رہتا ہے اگر تم شیطانی دربار میں جا کر ایک بار بوٹوشا کا چہرہ دیکھ لو اور بھی اس کا چہرہ عام انسانوں کے ہاتھ پر بنا دو تو وہ انسان فرن شیطان کا غلام بن جائے گا اور اس انسان میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ بڑے سے بڑا مہاریشیم مہاریوگی اور مہار پرش کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے تمام انسانوں جنہوں ہاتھوں پر بوٹوشا کا چہرہ بنا ہوا ہوگا اور انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا اگر تم بوٹوشا کے چہرے کے تصویریں چند طاقت اور انسانوں کے ہاتھ کی پشت پر بنا دو تو وہ تمہارے غلام بن جائیں گے اور وہ تمہارے حکم پر مہاریشیوں سے مقابلہ کرنے پر امادہ بھی ہو جائیں گے ان کی مدد سے تم دونوں مہاریشیوں کو سائن سے حلاق بھی کرا سکتے ہو اور ان کی مدد سے تم کارکا کو بھی اپنا غلام بنا سکتے ہو لیکن تم یہ بات کیا درکنا کے جن افراد کے ہاتھوں کی پشت پر تم بوٹوشا کے چہرے کے تصویریں بناوگے وہ ایسے انسان ہونے چاہیے جو ان مہاریشیوں کے بہت قریب ہوں اور انہیں اچھی طرح سے جانتے ہو وہی انسان ان مہاریشیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور کارکا کو پکڑ کر ہمارے پاس دا سکتے ہیں سندر باک نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ ایسے کون سے انسان ہو سکتے ہیں جو ان مہاریشیوں کے بارے میں جانتے ہو اور میں ان انسانوں کے ہاتھوں کی پشت پر بوٹوشا کے چہرے کی تصویریں کیسے بناوں گا مہاریشی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا یہ سب کیسے کرنا ہے اور وہ کون انسان ہے ان کے بارے میں تمہیں میں تفصیل بتا دیتا ہوں ان کے بعد سارا کام تمہارا کرنا ہے سندر باک نے کہا تو مہاریشی کی آنکھیں چمک اٹھیں بہت خوب اگر تم مجھے راستہ دکھا دو تو میں اس پر ہر حال میں چلنے کے لئے تھیار ہوں میں تمہاری بتائی ہوئی ہر بات پر ہر بحرف عمل کروں گا مہاریشی نے انتہائی مصدر بھرے لہج میں کہا تو سندر باک اسے بٹوشا کے چہرے کی انسانی ہاتھوں پر تصویریں بنانے کا طریقہ اور ان انسانوں کے باعے میں تفصیل بتانے لگا جن کے ہاتھ پر بٹوشا کی تصویریں بنا کر مہاریشیوں کو ہلا کرائے جا سکتا تھا اور کارکا کو پکڑا جا سکتا تھا اوہ اوہ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں میرا مہاریشیتان کے دربار میں جانا قطعناک ہو سکتا ہے لیکن اگر میں مہاریشیتان اور بٹوشا کے لئے مقصود پھینٹ کا بندوبست کر لوں تو میں وہاں جا کر بٹوشا کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میرے لئے ان افراد کے ہاتھوں کے پشت میں بٹوشا کے چہرے کی تصویریں بنانا مشکل نہیں ہوگا جن کے ذریعے میں دونوں مہاریشیوں کو ہلا کر سکتا ہوں اور کارکا کو بھی ان کی مدد سے پکڑ کر یہاں لا سکتا ہوں مہاریشیتان نے انتائی مسلط بھرے لہجے میں کہا ہاں وہ ایسے ہی انسان ہیں جو مہاریشیوں کو بہت خوبی جانتے ہیں جب تم ان کے ہاتھ پر بٹوشا کے چہرے کی تصویریں بناو گے تو وہ تمہارے غلام بن جائیں گے تم انہیں مہاریشیوں کے سپورت کر دینا مہاریشیوں کے جو بھی حکم دے گی وہ اس پر عمل کریں گے اور مہاریشیوں کے ایسے دشمن بن جائیں گے کہ مہاریشیوں کو ان سے بچنے کے لئے جاپنا تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے گی اور مہاریشیوں کے غلام اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ان دونوں مہاریشیوں کو ہلاک نہیں کر دیتے سندر بھارت نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر یہ انسانوں میں اپنے ہاتھوں سے بٹوشا کے چہرے کو تصویریں مٹا لیں تو مہاریشی نے کہا اگر ان کے ہاتھوں میں تصویریں مٹ گئیں تو وہ نہ تمہارے تابہ رہیں گے اور نہ ہی مہاریشیوں کو ہلاک کرنے اور کارکا کو پکڑنے پر امادہ ہوں گے اس لئے ان کے ہاتھوں سے تصویریں نہیں مٹنی چاہئے اور بے فکر ہو وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے تصویریں نہیں مٹا سکیں گے ان کے ہاتھوں سے وہی مہارشی تصویریں مٹا سکتے ہیں جن کے وہ دشمن ہوں گے اور دشمن جب بھی ان کے سامنے آئیں گے وہ ان پر موت بن کر چھپٹ پڑیں گے اسے مہارشیوں کے ایسے کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ ان کے ہاتھوں پر سے بٹوشا کے چہرے کے تصویریں مٹا سکیں سندر بات نے کہا لیکن یہ مہارشیوں نے اگر ان انسانوں کو ہی ہلاک کر دیا تو کیا ہوگا مہارشیوں نے اسی انداز میں کہا مہارشین انسانوں کو بھی ہوش کر سکتے ہیں انہیں زکمی کر سکتے ہیں لیکن وہ انہیں ہلاک نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ انسان ان کے ساتھی ہیں جنہیں وہ کبھی اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کریں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب تک ان انسانوں کے ہاتھ وہ بٹوشا کے چہرے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں انہیں ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا سندر بات نے کہا تو مہا جوگی نے چہرہ کھل اٹھا بہت خوب تب تو میرا کام آسان ہو جائے گا انسانوں کو ہی استعمال کر کے میں اپنے سارے کام پورے کر لوں گا اور مجھ اپنی سیاہ طاقتوں کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہی نہ رہے گی مہا جوگی نے کچھ ہوتے ہوئے کہا ہاں بس تم یہ یاد رکھنا کہ ان مہارشین کو ہلاک کراتے ان کے لاشے کسی سو سالہ پرانے سو کے ہوئے گوئے میں پھنکوا دینا اور اس گوئے میں لکنے ڈلوا کر آگ لگا دینا تاکہ ان کے لاشے جل کر بھسم ہو جائیں جب تک وہ جل کر بھسم نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی گرد ان کی حفاظت کرنے والا روشن طاقتیں ختم نہیں ہوں گی اور میں انہیں ہر حال میں بچا لیں گی سندر باک نے کہا تو مہا جوگی نے ایک بار پھر ہونٹ بھیج لیے نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ان مہارشین کو ہلاک کرتے ہی ان کے لاشے تمہارے بتایا ہوئے طریقے سے مطابق جلا کر راک کروا دوں گا مہارشین نے کہا ٹھیک ہے اب تم مجھے میری بھینٹ دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں سندر باک نے کہا کیا یہ تمہاری بھینٹ بولو مہا جوگی نے کہا ساس نہری ہرن جو ساندر بن کر جنگلوں میں ہوتے ہوں یہ ساس نہری سام جن کے سر پر سر کلگی ہوتی ہے میں ہرنوں کا کون پیوں گا اور سنہری سامپوں کا گوشت کھاؤں گا سندر باک نے کہا ٹھیک ہے تم باہر جاؤ باہر مہا ناغنی موجود ہے اسے اپنی ساس ساندر بن کے جنگلوں میں لے جاؤ اور وہاں جا کر مہا ناغنی انہی سے اپنے بھینٹ کا شکار کرا لو مہا جوگی نے کہا تو اس کا جواب سن کر سندر باک کا چارہ خوشی سے اٹھو تھا اور وہ فوراں دھواں بند کر وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا جولے اپنے فلیٹ میں بیٹی صبح کا اقوار دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے کال بیل بج اٹھی تو وہ چونگ پڑی اس نے سر اٹھا کر دیوار کا اقلاق کی طرف دیکھا جس پر دن کے دس بچ رہے تھے کون آیا ہوگا اس وقت جولے نے بر بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے اقوار سمیٹ کر میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر وہ تیز تیز چلتی برونی دروازے کی طرح بڑھتی چلی گئی کون ہے جولے نے انچی آواز میں کہا ہم ہے میز جولیا باہر سے سالے کی آواز نائد تو جولیا کے چہرے پر مسکراہت ابر آئی سالے اہومن ہم کو استعمال اسی وقت کر دیا جب اس کے ساتھ سفدر ہوتا تھا اس نے مسکراہتے کے دروازے کا لوگ کھولا اور پھر اس نے ہینڈر گھما کر جیسے ہی دروازہ کھولا یہ دیکھ کر چونگ پڑی کہ باہی ناسف سفدر اور سالے موجود تھے بلکہ سیکر سرویس کے تمام میمبرز بھی ان کے ساتھ تھے جن میں تنویق کیپٹر شکیل اور فور سٹارز بھی شامل تھے ارے تم سب ایک ساتھ میں تو سمجھتی کہ سفدر اور سالے آئے ہیں چولا نے ہرے بھرے لہجنے کہا بس آج ہم سب آپ کے فلیٹ میں دھوما بولنے آئے ہوئے پروگرام بنایا تھا سالے نے مسکراہتے ہوئے کہا جولا نے انہیں راست دیا تو وہ سب اندر آگئے ان کے اندر آنے کے بعد چولا نے دروازہ بند کیا اور ان کے پیچھے اندر آگئی وہ سٹنگ ہال میں آ کر بیٹھ گئے تقریبا سب کے ہاتھوں میں شاپنگ بیکس تھے اور آپ کا سارا دن یہی آپ کے ساتھ گزار دیں یہی پکائیں یہی کھائیں اور خوب بھلا گھلا کریں سفدر نے مسکراہتے ہوئے کہا مطلب آج میرے فلیٹ میں پکنگ بنانے کا ارادہ ہے چولا نے بھی مسکراہ کر کہا بلکل اور ہم پکنگ کا سارا سمان لے کر آئے ہیں آپ اور مست سالیاں ملک کا پکائیں گے اور ہم سب ملک کر کھائیں گے کیپٹرن شکین نے کہا تو چولا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی تو ان شاپنگ بیکس میں پکنگ کا سمان ہے چولا نے حرب بھرے لہچے میں کہا پکنگ کا نہیں کھانے پکانے کا چوہان نے ہنستے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے اوکے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اتنے افراد کا کھانا پکانے کے لئے مجھے اور سالے کو کافی محنت کرنی پڑے گی اس درہ ظاہر ہے تو مردوں کو ہی آپس میں گپشک لگانی پڑے گی ہم تو ان گپشک میں شامل نہیں ہو سکیں گے چولے نے کہا کوئی بات نہیں گپشک لگانے کے لئے ہم کچن کے باہر ڈیرہ ڈال دیں گے چوہان نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے چلو یہ ٹھیک ہے ویسے یہ آئیڈیا ہے کس کا کہ میرے فلیٹ میں پکنگ بنانی چاہیے چولے نے ہنستے ہوئے کہا آپ کے خیال میں یہ کس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے خواہر نے مسکراتے ہوئے کہا تنبیر کا چولے نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے جی ہاں ہم سب نے آپ کے ساتھ کسی پور فضا مقام پر یا پھر کسی فائف سٹر ہوتر میں جانے کا پروگرام بنایا تھا اور ہم آپ کے پاس آپ کو لینے کے لئے ہی آ رہے تھے لیکن راستے میں ہمیں تنبیر نے آئیڈیا دیا کہ ہم کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے بزار سے سمال لیتے ہیں اور آپ کے فلیٹ میں پکا کر مل بیٹھ کر کھا لیں گے اس کا کہنا ہے کہ آپ کو مثال ریسپنورٹ سے اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں صدیقی نے کہا کیوں تنبیر کے واقعے تمہیں ہمارے ہاتھوں کا کھانا بنایا ہوا بہت پسند ہے جو نے تنبیر سے مقاتب ہو کر کہا جی ہاں اسی لئے میں ان سب کو جہاں لیا ہوں تنبیر نے مسکراتے ہوئے کہا ہم دونوں کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا پسند ہے یا صرف جولہ کے ہاتھوں کا پکایا ہوا سارے نے ہنسے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے اب دونوں کے ہاتھوں کا تنبیر نے مسکرا کر کہا تب ٹھیک ہے مرنہ ساری میں نے جولے اکیلی کو ہی کرنی پڑتی اور مجھے مہمانوں کی طرح تم سب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا سالہ نے کہا تو وہ سب مسکرا دیئے آپ کو ہم سب کے ساتھ بیٹھنا تو بہانہ ہی ہوتا چوہان نے کہا بہانہ کیا متب سالہ نے چونکر کہا سبدر کے ہوتے ہوئے آپ ہم سب کے ساتھ بیٹھیں کیا ایسا ممکن ہے چوہان نے کہا تو فلیٹ ان کے کھل کھلاتے ہوئے کہکو سے گونج اٹھا سالہ تیچھی نظر سے سبدر کی طرف دیکھنے لگی جو زیرے لب مسکرا رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ سب میرے بھائی ہیں اور میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں سالہ نے فوراں کہا ہاں ہم نے کب کہا ہے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں لیکن سبدر خواہ نے کہا تو اس کی اسی اور تیز ہو گئی تم سمان اٹھا اور چولو میرے ساتھ کیچن میں ورنہ انہوں نے ایسی ہی باتیں کرتے رہنا ہے چوہان نے کہا تو سالہ نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے رائے ہوئے شوپنگ بیکس اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھ گئے کوئی نہیں آپ کے ہاتھوں کا پکاوہ کھانا کھانے کے لئے ہم دیتر بھوکے بھی رہ سکتے ہیں تنویر نے کہا تو وہ سب مسکرا دئیے امران صاحب کی اگرار موجودگی میں تم یہ بات کہہ سکتے ہو سبدر نے مسکرا دیئے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس دیئے جبکہ امران کا نام سن کر تنویر چونگ پڑا یہ ہر جگہ ہر بار باتیں شروع ہوتی امران کا ذکر کہاں سے آ جاتا ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ان کی موجودگی میں تو محفظ زافران زار بن جاتی ہے صدیقی نے کہا تو تنویر اسے غور کر رہ گیا کیوں تم امران کے نام سے اتنا کیوں چیڑے ہو اگر تم سب نے مل کر جہاں لنچ اور ڈینر کرنا ہے تو کیا ان میں امران کو شامل نہیں کیا جا سکتا چلان تیز لہجے میں کہا تو تنویر کا رنگ جکلکت بدل گیا نہیں نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا تنویر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو کیا تو تمہارے کہنے کا مطلب بولو چلانے اسی انداز میں کہا کچھ نہیں وہ میں جولہ کو بڑھم ہوتے دیکھ کر تنویر نے کر بڑھاتے ہوئے لہج میں کہا اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم امران صاحب کو یہاں بلائیں گے تو تب بھی وہ شاید یہاں آئیں صدیقی نے جولہ کی تنویر پر غصہ کرتے دیکھ کر فوراں بیچ بچاؤ کرنے والے انداز میں کہا کیوں نہیں آئے گا وہ اس کی مجال کہ میں اسے یہاں بلاؤں اور وہ یہاں نہ آئے جولہ نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ امران صاحب آج کل بہت مصروف نظر آتے ہیں ان کو شاید کوئی غیر ملکی مہمان آیا ہوا ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور دونوں اکثر ہوتلوں اور ریسٹرنٹوں میں نظر آتے ہیں صدیقی نے کہا تو وہ سب چونگ پڑے اب باتر غیر ملکی مہمان کا سن کر جولہ نے بے اکتیار ہونٹ بھیج لئے تھے غیر ملکی مہمان کیا مطلب کون ہے وہ صدیق نے حرب بھرے لہجے میں کہا معلوم نہیں شکل و صورت سے تو وہ قرآن سی لگتا ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پراویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا ایجنٹ ہو صدیقی نے کہا تم نے کہاں دیکھا ہے حضرت جولہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں نے انہیں کار میں اکٹھے گھومتے اور ہوتلوں اور ریسٹرنٹوں کے جاتے دیکھا ہے صدیقی نے جواب دیا لیکن وہ غیر ملکی ہیں کون امران صاحب اس کے ساتھ کیوں گھوم پی رہے ہیں صالح نے انتہائی حرب بھرے لہجے میں کہا اس بات کا جواب تو خود امران صاحبی دے سکتے ہیں صدیقی نے کاندے اچھکاتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ غیر ملکی کون ہے چولے نے کہا تو وہ سب اس کی بات سن کر چونک پڑے کون ہے وہ اور ان کو آپ کیسے جانتی ہیں نومانی نے کہا وہ انسان نہیں ہے چولے نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا تو وہ سب بری طرح سے چونک پڑے انسان نہیں ہے کیا مطلب ہوا اس بات کا سفدن انتہائی حرب بھرے لہجے میں کہا وہ انسانی شکل میں جین ہے جناتی دنیا کا جین چولے نے کہا تو وہ سب جولے کے طرف ایسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہو کہ جولیا ان سے مزاق کر رہی ہے جناتی دنیا کا جین کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میر جولیا کیپٹن شکیل نے حریص زدہ لہجے میں کہا میں سچ کہہ رہی ہوں اس کا نام کارکا ہے چولیا نے کہا کارکا بڑا عجیب سا نام ہے سوالیا نے کہا وہ صرف نام کا ہی نہیں حقیقت میں بھی عجیب و قریب مقلوق ہے اور اس نے واقعی ان دنوں عمران کا ناتقہ بند کر رکھا ہے وہ وقت عمران کے سر پر سوا رہتا ہے اور اسے کھانے پینے کا بہر شوقین ہے ہر ایک گھنٹے بعد اسے بھوک لگ جاتی ہے اور وہ عمران کو لے کر کسی ہوتل یا ریسٹرنٹ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر عمران کی شامت آ جاتی ہے ہر ایک گھنٹے بعد وہ سو آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جاتا ہے سولہ نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے آپ شاید ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہیں سفدہ نے ہنستے ہوئے کہا نہیں یہ مزاق نہیں ہے میں سچ کہہ رہی ہوں سولہ نے کہا اور پھر اس نے انہیں کارکہ کے بارے میں تفصیل بتانے شروع کر دی کہ وہ کیسے ان سے ملا تھا اور پھر اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے تھے حیرت ہے جناتی دنیا کا ایک جن عمران صاحب کے ساتھ ہے اور آپ یہ سب کچھ ایسے بتا رہی ہیں جسے واقعین عمران صاحب کا دوست ہو اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہو سب دن انتہی حرز زدہ لہچے میں کہا ہاں وہ عمران اور جوزف کے ساتھ رہ رہا ہے عمران نے اسے قاسطور پر جوزف کے پاس سرانہ ہاؤس رکھا ہوا ہے عمران کے طرف اس نے جوزف کا بھی ناکتہ بند کر رکھا ہے اسے بھی کارکہ کو کھلانے کے لیے ہر وقت باہر دورنا پڑتا ہے جولیا نے کہا لیکن وہ جن چاہتا کیا ہے اور عمران صاحب کے پاس ہی کیوں آیا ہے صدیقی نے کہا اس کے لہچے میں حیرت تھی وہ عمران سے کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے جن کے لئے عمران راضی نہیں ہو رہا جولیا نے سنجید کی سے کہا آ بیٹھیں اور ہمیں اتمنان سے سب کچھ بتائیں سب دن نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہیلایا اور وہ ایک سنگل سوفے پر بیٹھ گئی تم بھی بیٹھ جو سب دن نے سالہ کو کھڑی دیکھ کر کہا کہاں بیٹھوں آپ کے پاس تو جگہ ہی کھالی نہیں ہے سالہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سب ایک اکتہ کھل کھلا کر ہنس پڑے ستہ جس سوفے پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ تنویر اور کیپٹر شکل بیٹھے ہوئے تھے سالہ کی بات سن کر سب دن جیسے خسیا کر رہ گیا ہو آپ آئے میں اٹھ جاتا ہوں تنویر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے نہیں بیٹھو تو میں تو مزاگ کر رہی تھی میں ہم اس جولہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں سالہ نے کہا اور وہ اس سوفے کے بیٹھ گئے جس پر جولہ بیٹھی ہوئی تھی جی اب بتائیں یہ جن عمران صاحب کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں اور ان سے چاہتے کیا ہیں سب دنے چند لمحے تو اکف کے بعد کہا اب ان کی نظرے بھی جولہ پر جمع ہوئی تھی جیسے وہ سب بہتابی سے جولہ کی بولنے کے منتظر ہوں کارکا کا کہنا ہے کہ کافرستان کے جنوب میں طویل پاری سستہ ہے ان پہاڑے میں دانی علاقے بھی ہیں اور ساندر بن جنگل کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے ان پہاڑے میں ایک ایسا غار ہے جس کا نہ کوئی دھانہ ہے اور نہ ہی اس غار میں کوئی ایسی دڑار ہے جس سے اس غار سے روشنی کا معمولی سا بھی گزر ہوتا ہو چونکہ غار ہر وقت تاریخ رہتا ہے اس سے اس غار کو اندھا غار کہا جاتا ہے اس غار میں انتائی زہریلے اور خطرناک صاحب اور بچھو موجود ہیں جنگا کاٹا پانی نہیں مانگتا اس غار کے ایک حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جو سیاں معبت کہلاتا ہے اس معبت میں ایک بڑا پجاری موجود ہے اس پجاری کا نام مہا جوگی کلو کا ہے مہا جوگی بہت بڑا ساہر ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے بھوکا پیاسا اس سیاں معبت میں بیٹھا کالے شیطان کی پوجہ کر رہا ہے مہا جوگی سائے دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی شیطانی ذریعتوں سے پوری دنیا پر قبضہ کر لے اور وہ سائے دنیا کو اپنا غلام بنا لے تا انسان اس کے حکم کے غلام ہو اور وہ اس دنیا کے سیاہ ہو سفید کا مالک بن جائے اس کام کر اس جناتی دنیا کے ایک طاقتور جن کی ضرورت تھی اس کی مدد سے وہ ایک ساتھ تمام دنیا کے انسانوں کو اپنا تابع کر سکتا تھا اس جن کو جناتی دنیا سے باہر لانے اور اسے کابو کرنے کے لئے مہا جوگی حاصل کر سکتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا جو علیہ نے کہا اور خاموش ہو گئی اور پھر اس سب نے مو سے بیک وقت نکلا تیسی اور چھتوتی شیطانی ذریعت کی مدد سے وہ جن کو اپنے کابو میں کر سکتا تھا یہ سب ہو چکا تھا جن میں جناتی دنیا سے نکل کر باہر آ گیا اور جن جس راستے سے انسانی دنیا میں داقل ہوا تھا اس راستے پر مہا جوگی نے ایک بہت بڑی شیطانی ذریعت کو معمور کر دیا تھا عیسائی دنیا میں آتے ہی جن فوراں اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں اس کے اقلاب مہا جوگی کے شیطانی ذریعت کام کر رہی تھی اس شیطانی ذریعت کا نام زبورہ تھا جو ایک سہرانہ سایہ تھا اور اس سے تانچ ہوترے کے گران فلور کے کمرہ نمبر ساتھ پر کابض کر رکھا تھا اس کمرے میں جو بھی جادہ تھا زبورہ اسے ہلا کر کے کھا جاتا تھا اور اس کے خون سے شیشے پر لکھ دیتا تھا کہ کارکا نے اس انسان کی بھنٹ قبول کر لی ہے جولیا نے کہا اوہ تو یہ جن جناتی دنیا سے آیا ہے اور کارکا ہی ہے کیپٹن شکین نے چونک کر کہا ہاں وہ کارکا ہی ہے جو تن جناتی دنیا کا طاقت ترین جین ہے جولیا نے جواب دیا پھر کیا ہوا میس جولیا سالے نے پوچھا کارکا اشتانی ذریعت کو مٹانے کے لیے اس ہوتر میں پہنچے تو ہوتر میں امران اور بھی موجود تھے کارکا نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور اسے اپنے طاقتوں سے امران کے بارے پتا چل گیا کہ امران کے سبب بیش مار روشنی کی طاقتوں کے ہاتھ ہیں اور نیکی کے ساتھ اس کے اردگرد منڈ دادے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی شیطانی ذریعت امران کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی اسے کارکا نے امران کو فوئی طور پر اپنی ڈھال بنا لیا تاکہ اس کے موجودگی میں مہار جوگی کو کوئی بھی شیطانی ذریعت سے پکڑنے کا کوشش نہ کر سکے اب صورتحال یہ ہے کہ کارکا واپس اپنے دنیا میں نہیں جا سکتا وہ جس راستے سے دنیا میں آیا تھا اسی راستے سے واپس اپنے دنیا میں جا سکتا ہے لیکن اس راستے پر مہار جوگی کی شیطانی ذریعت پہرہ دے رہی ہے کارکا چاہتا ہے کہ جہاں تو امران اس کے ساتھ جا کر اس شیطانی ذریعت کا خاتمہ کرے تاکہ فرم واپس اپنے دنیا میں پہنچ جائے یا پھر امران اس کا حساد دے اور اس کے ساتھ کافستان جا کر شیطان صرف انسان مہار جوگی کو ہلا کر جائے اس کی حلاقت ہوتے ہی اس کی شیطانی ذریعتیں خود با خود ہو جائیں گی اور مہار جوگی کے شر سے دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی جو نے انہیں ساتھ تفسیر بتاتے ہوئے کہا اور کاموش ہو گئی تو یہ ہے ساتھ تفسیر سب تا نیکہاب ہاں امران عادت کے مطابع ایک معاملے سے خود دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کارکہ ہے کسی طرح سے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے ان سے امران کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے اور وہ باغلوں کی طرح کھاتا ہے اور امران کو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے پاپر بھیلنے پڑ رہے ہیں چولیا نے کہا آپ کہہ رہی ہیں کہ کارکہ ایک طاقتور جین ہے جس کی مدد سے مہار جوگی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہے تو اسے امران کی مدد کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ کچھ جا کر اس مہار جوگی کے خلاف کام کیوں نہیں کرتا یا اس طاقت کو فنا کیوں نہیں کر دیتا جو اس کے اور جناتی دنیا کے راستے میں حائل ہے سیدیکی نے کہا کارکہ تکہ تعلق جناتی دنیا کے جس قبیلے سے ہے وہ مسلمان قبیرہ ہے اور اس قبیلے کے جنات اس طرح سے حتاقتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم انسان جو کہ مہار جوگی ایک انسان ہے اور اس نے جا طاقتوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اسے ایک جن ہونے کی وجہ سے کر کر مہار جوگی کو خود کھلاک نہیں کر سکتا شیطان مہار جوگی کو ہلاک کرنے کے لئے اسے امران جیسے انسان کی ضرورت ہے جو لینے جواب دیتے ہوئے کہا اگر یہ کام امران آسانی سے کر سکتا ہے تو پھر اس نے کیوں کام کا اس جن کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کارکا کے کہنے کے مطابق اس کے جناتی دنیا کے راستے میں ہر شیطانی ذریعت کا فنا کرنا یا پھر مہار جوگی کو ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے امران کو کارکا سمیتنا جانے کون کون سے محلوں سے گزرنا پڑے گا وہ جن کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور کارکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امران کے ذرا سے ایک غلطی اسے سیدھا موت کے موں میں پہنچ جا سکتی ہے انکار نہیں کر رہا کہ اس کی جان کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے جولیا نے انکار میں سر ہلا کر کہا تبھی وہ انکار کیوں کر رہے ہیں سالے نے پوچھا یہ میں نہیں جانتی امران کا یہی کہنا ہے کہ وہ ان معاورائی چکروں سے دور ہی رہنا چاہتا ہے جولیا نے کہا اگر کارکا امران صاحب کے لئے بوجھ بنا ہوا ہے تو امران صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ اسے کہیں لے جا کر اسے کھانے پلانے کی وہ اسے انکار کر دیں خاور نے کہا کارکا اس معاملے میں بہت دھیر ثابت ہوا ہے وہ امران کو پکر کر رکھا ہے اس کے سامنے دوڑنا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے اور امران اسے کسی ہوتر میں لے جانا کھانا کھلانے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے اس لئے تو اس نے جوزف کے اب یہ ٹیوٹی لگائی ہے کہ تاکہ کارکا اس کے ساتھ رہے اور جوزف اس کے کھانے کا بندوبست کر سکے لیکن کارکا پھر بھی امران کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ خانے پینے پر زور دیتا رہتا ہے جولیا نے کہا تب تو امران صاحب واقعی اس جن سے زیر چاہ گئے ہوں گے نومانی نے کہا ظاہری سی بات ہے ایک جن جو کئی دے گے کھا جاتا ہے وہ بھی ہر ایک گھنٹے کے بعد تو امران اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری کر سکتا ہے چوہان نے کہا اس کے باوجود امران کا خیال رکھا ہے اور یہی بات مشرع دیتا ہے کہ وہ کسی اور راستے سے واپس اپنی جناتی دنیا میں چلا جائے اگر کارکا اپنی دنیا میں واپس سلا جائے گا تو مہاش یوگی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اور اسے دنیا کو قطرہ لاحق نہیں ہو سکتا شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کارکا کا ساتھ دینے یا اس کے ساتھ کہیں جانے سے منع کر رہا ہے جولیا نے جواب دیا ہاں میرے خیال میں جو ہی اہم وجہ ہو سکتی ہے امران صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ نہ جانے کی کیپٹن شکین نے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے کار بیل بج اٹھی تو وہ سب چون پڑے سب تو یہی ہے پھر کون آ گیا اب چونے نے ہر بھرے لہج میں کہا میں دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ امران صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم آپ کے ہاں دعوت اڑا رہی ہیں تو بھی جہاں پہنچ گئے ہیں سبدر نے مسکرات اوے کہا سبدر کی بات سنکر تنویر کا مو بن گیا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا جبکہ باقی سب کے چہرے امران کی آمد کا سنکر کھیل اٹھے تھے نہیں یہ امران کے بیل بجانے کا انداز نہیں ہے میں اس کے بیل بجانے کا انداز جانتی ہوں جو نے نے کہا تو سبدر جو دویرون دروازے پر کی طرف جانے کے لئے اٹھا ہی تھا وہی رک گیا تو پھر کس نے بجائی ہے بیل سالے نے پوچھا ایت گیت کے ہمزار بھی اس انداز میں بیل نہیں بجاتے یہ بیل نئے اور عجیب سے اندازیں بجائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے انجان شخص موجود ہے چونے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا انجان شخص کیا مطلب تنویر نے چونکر کہا ایشہ صاحب جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے چونے نے کہا جو بھی ہے میں دیکھتا ہوں سبدر نے کہا احتیاط کرنا باہر دشمن بھی ہو سکتا ہے تمہارا پس مشین پسٹل ہے نا اسے جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لو سالے نے فوراں کہا تو ان سب کے ہونٹو پر مسکرہٹے آگئیں دشمنوں سے میں قالی ہاتھوں بھی نہیں پڑ سکتا ہوں ان کے لئے مجھے کسی گن کی ضرورت نہیں ہے سبدر نے کہا اور دیستے چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی چندہ مانگنے والا ہو یا پھر کوئی بیکاری آج کل کے بیکاری نے بھی بیل بجا کر بھیک مانگنے شروع کر دی ہے انہو مانی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے جولہ نے سر ہلا کر کہا سن لمحے بعد انہیں دروازے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ سب چونگ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے دروازے پر پہلے سبدر دکھائے دیا اور پھر جیسے اندر آیا انہوں نے اس کے پیچھے ایک نہاتھ حسین و جمیل لڑکی کو کھڑی دیکھا اور لڑکی کو دیکھ کر وہ سب چونگ پڑے لڑکی نے جینز اور سرک شرک پہنی ہوئی تھی جس پر اس نے سیاہ رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی اس لڑکی کے بال سیاہ اور لمبے تھے جو اس نے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے اس کا جہرہ سفید تھا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور غزالی تھی سب سے حیث انگیز بات یہ تھی کہ لڑکی کے ہونٹ اس قدر ضروق تھے جسے لپسٹک لگانے کی وجہ وہ تازہ خون پی کر آئی ہو اس لڑکی کے ماں تھے کہ این ترمیان سنہری رنگ کے ایک سام کی تصویر بنی ہوئی تھی یہ کون ہے جھلے نے ہر بھرے لہچے سے کہا مہا ناگنی سبدر نے جواب دیا اور اس کے بولنے کے انداز سنکہ وہ سب بری طرح سے اچھر پڑے سبدر نے اس انداز میں جواب دیا تھا جیسے وہ گہری نیند میں بول رہا ہو انہوں نے چنکر سبدر کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئے کہ سبدر کی آنکھیں اوپر چڑی ہوئی تھی وہ اس انداز میں دروازے کے پاس کھاتے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کا بدھ بنا دیا ہو مہا ناگنی کون مہا ناگنی اور یہ آپ کیا ہوا ہے آپ کو سنین ہر بھرے لہچ میں کہا اسے لمحے سبدر کے پیچھے کھڑی لڑکی نے جیب سے کوئی جیس نکالی اور کمرے میں پھینک دی وہ سب بکھلا کر فوراں اٹھ کھڑے ہوئے لیکن اس سے پہلے کے وہ کچھ کرتے اچانک ایک دھماکہ اور دوسرے لمحے کمرے میں دھواں پھیل گیا دھواں پھیلتے ہی جولیا یک لک یوں محسوس ہوئے سے اچانک اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صحیحت کھو بیٹھا ہو اس کے چہرے کے سامنے یک لک اندھیرہ چھا گیا جولے نے سچھٹک کر آنکھوں کے سامنے چھایا وہ اندھیرہ دور کرنے کی کوشش کی لیکن اسے لمحے اندھیرہ تیزی سے اس کے دماغ میں پھیلتا چلا گیا دوسرے لمحے وہ لہرائی اور پیچھے پڑے ہوئے زوفے پر گرتی چلی گئی جس پر سے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی بہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھوں کے بھی گرنے کی آوازیں سنی تھی عمران اپنے فلانٹ میں بیٹھا صبح کا اخبار پڑھ رہا تھا کارکہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ اس معاملے میں عمران کی مدد جاتا تھا عمران زبورہ کو فنا کرنے کی حد تک اس معاملے میں دلچسپی لیتا رہا لیکن زبورہ کے فنا ہونے کے بعد جب کارکہ نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو اس کی ساری دلچسپی ختم ہو دی گئی اور کارکہ کے کہنے کے باوجود اس کی مدد کرنے پر امادہ نہیں ہو رہا تھا عمران کے مطابق کارکہ ایک طاقتور جن تھا وہ واپس جناتی دنیا میں جانے کے لئے خود کوئی راستہ بنا سکتا تھا اور اگر وہ واپس جناتی دنیا میں چلا جاتا تو یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا اور مہا جوگی دنیا پر شتانی طریقے سے قبضہ نہیں کر سکتا تھا کارکہ امران کے لئے واقعی ایک مصیبت بن گیا تھا وہ اسے کسی بھی پلچین نہیں لینے دے رہا تھا خاص طور پر امران کو کارکہ کی بھکنے پریشان کر دیا تھا وہ کسی طرح سے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی اس کا حال کاسم سے بھی زیادہ قراب تھا کاسم پیٹ بھڑ کر کھا لینے کے بعد سکون میں آ جاتا تھا لیکن کاسم سے دس کنہ زیادہ کانہ کانے کے بعد بھی کارکہ سکون نہیں ملتا تھا اور اسے ہر وقت بھوک ستاتی رہتی تھی اور وہ بھوک بھوکا شور مچاتا رہتا تھا ظاہر ہے وہ جن تھا جس کی بھوک نہ ختم ہونے والی تھی کیونکہ جناتی دنیا اور انسائن دنیا کے خراق مختلف تھی اور انسائن دنیا کے خراق سے کارکہ کا پیٹ بھڑنے کا نام ہی نہ لیتا تھا ہورڈلو ریسٹورنٹوں میں جب وہ اسے کھانا کھلانے کے لئے ساتھ نے جاتا تو کارکہ کو کھاتے دیکھتے ہوئے وہاں موجود انکھیں انسان پھار پھار کر کارکہ کو دیکھتے رہ جاتے اور اس کے ساتھ بھی عمران ان لوگوں کے لئے تماشا بن جاتا تھا اور عمران جسے خود بھی اپنے تماشا بنانا پسند تھا اور وہ ایسے جگہوں پر ہماکتے کرتا رہتا تھا لیکن جلدی وہ اس معاملے سے بور سا ہو گیا تھا اس لئے عمران نے اسے رانہ ہاؤس منتقل کر دیا تھا اور کارکہ کو کھانے پلانے کی سائے ذمہ داری اس نے جوزف اور جوانہ کے حوالے کر دی تھی عمران جوزف کو تو کارکہ کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن اس نے جوانہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جوانہ ایک انسان کو اتنا خادر دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا اس نے کارکہ اسے پیٹو کو آج تک نہیں دیکھا تھا اس جن کی ایک خوبی عمران کو بہت پسند تھی وہ طاقت کا دیکھتا تھا اور غائی بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ اپنی کسی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا تھا نہ وہ کسی کو جرا رہا تھا اور نہ اس نے اب تک اپنی مرسے کہیں جا کر کچھ کھانے کی کوشش کی تھی وہ ہمیشہ عمران اور جوزف سے ہی مانگ کر کھاتا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ نیک جین ہے اور اسے اس بات کی جلدت نہیں ہے کہ وہ انسان دنیا میں آ کر بلا وجہ انسانوں کو ستائے اور بغیر ستائے ہوئے کوئی چیز چھوڑی کر کے کھا جائے اس کے علاوہ وہ کچھا گوشت کھانے کا بھی آدھی نہ تھا وہ ہر چیز پکی ہوئی اور حلال کھانا پسند کرتا تھا عمران کو نہ جانے کیوں اس کی یہ بات پسند آئی تھی کہ اس نے کارکہ کو اس وقت تک ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب تک وہ واپس اپنی جناتی دنیا میں جانے کی راستہ نہ تلاش کر لے زبورہ کو فنا کرنے کے بعد عمران سردعور کی لیبارٹی میں بھی گیا تھا لیبارٹی پہنچ کر وہ سردعور سے ملا تو سردعور نے اسے ایک نئی خبر سنا دی جسے سنکہ وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا سردعور کے کہنے کے مطابق انہوں نے نئے اجدید مزائل جن کو کورڈ نام ریڈ مزائل تھا کاررہ خاص اندن انتھائی مہنگے دامو ایکریمیا سے درامت کرایا تھا اس اندن کا کورڈ نام گرین پاور تھا جس کے دن دس بڑے بڑے کنٹینر ایکریمیا سے اربو ڈالر میں قریدے گئے تھے اور گرین پاور کے دس کے دس کنٹینر جن میں ہزاروں ٹن گرین پاور موجود تھا پرخیر آفیت پاکشیا پہنچ جاگ چکا تھا اور اسے انتائی محفوظ مقام پر سٹور کیا جا چکا تھا سردعور نے بزاعت ہے خود اس پاور کی سیمپل لے کر چک کیے تھے گرین پاور انتائی آلہ میار اور بہترین کوالٹی کا حامل تھا یہ پاور چونکہ کینسر کے مریض کے عدویات بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور پاکشیا میں ایک ڈرگرز کمپنی ڈرکز کے دعویٰ دینے کے لئے گرین پاور کا استعمال کرتی تھی اس لئے ایکریمیا ازائیں سے پاور پاکشیا درامت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا لیکن سردعور نے اس گرین پاور میں چند مقصود کیمیکل کی مکسنگ کے بعد میزائلوں کے لئے محترین اور دیرپا انتائی تیار کیا تھا ایکریمیا سے آنے والا گرین پاور بزاہر ڈرگر کمپنی کی درامت کیا جاتا ہے لیکن اس پاور کو سردعور میزائلوں کے انتن سے بھی استعمال کرتے ہیں اب سردعور کو گرین پاورڈر کی ضرورت بڑی انہوں نے محفوظ اور خفیہ مقام سے کچھ میدار میں پاورڈر ریپورٹی منگوایا تھا تاکہ وہ اس پر مزید ریسرچ کر سکیں اور اس پاورڈر کو میزائلوں کے انتن کے لئے اور زیادہ بہتر بنایا جا سکے لیکن جب گرین پاورڈر ان کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر سردعور پریشان ہو گئے کہ گرین پاورڈر کی کوارٹی جو سو پرسنٹ تھی ختم ہو کر زیرو پرسنٹ ہو گئی تھی اور نہ صرف گرین پاورڈر کا رنگ بدل گیا تھا بلکہ اس کی ساری طاقت اور خاصت ختم ہو کر رہ گئی تھی سردعور خفیہ سٹور پر پہنچے جب انہوں نے ایکریمیا سے آئے گرین پاورڈر کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر انہیں شدید جھتکہ لگا کہ کریمے سے آیا ہوا سارے کا سارا گرین پاورڈر نگا رہا اور اس کی کوارٹی زیرو ہو چکے تھی گرین پاورڈر کو سردخانوں میں رکھا جاتا تھا جہاں گرین پاورڈر برسوں تک محفوظ رہ سکتا تھا لیکن اگر سردخانوں میں درجہ حرارت مائنس 5 سے بڑھ جاتا تو اس کی وجہ سے گرین پاورڈر کی کوارٹی میں آئیسہ ایسا کمی آنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر چند ہی روز میں گرین پاورڈر اپنی تاثیر مکمل ختم طور پر ختم کر دیتا تھا یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا سردخانے کی مشینوں میں کوئی خلال آ گیا تھا جس سے سردخانے میں درجہ حرارت مائنس 5 سے بڑھ کر مائنس 1 تک پہنچ گیا تھا یہ چونکہ ایک مشین کا ٹیکنیکی فالٹ تھا اور درجہ حرارت بتانے والا تھما میٹر قراب ہوا تھا اسے سردخانے کے متزمین کوئی اس بات کا پتہ ہی نہ چاہ سکا کہ سردخانے کا درجہ حرارت مائنس 5 نہیں بلکہ مائنس 1 ہو چکا تھا جس کا سردخانہ گرین پاورڈر پر ہونے شروع ہو گیا تھا اور چند ہی دنوں میں گرین پاورڈر مکمل طور پر نکارہ ہو گیا تھا اور مہنگے داموں قریدہ ہوا سونا مٹی بن کر رہ گیا تھا اربو ڈالر سے حاصل کیا ہوا گرین پاورڈر مٹی بنتے دیکھ کر سردخانہ کی تو ظاہر ہے نیندہ ہی حرام ہو گئی تھی انہیں اور کچھ ناصرتوں گرین پاورڈر کے نکارہ ہونے کے باہر میں بتانے کے لئے عمران کو کال کر دیا تھا عمران کو بھی گرین پاورڈر کے ظاہر ہونے کا افسوس تھا لیکن چونکہ یہ ایک مشینی فالٹ تھا اسے اس معاملے میں کسی کو مددر الزام نہیں ٹھریا جا سکتا تھا اسے اس معاملے میں عمران بھلا کیا کر سکتا تھا اسے سردعور کو تسلی دی اور سائی رپورٹ بنا کر حکومت کو بھیجوانی کی ہدایات بتائیں اس کے کہنے کے مطابق یہ ایک اتفاقی خرابی کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے وہ اس معاملے میں ان کی بھلا کیا مرد کر سکتا تھا اسے سردعور بھی خاموش ہو گئے تھے وہ پہلے ہی رپورٹ تیار کر کے آلہ حکام کو ارزال پہنچ چکے تھے اور آلہ حکام نے انہی والے طور پر کہہ دیا تھا کہ اب ملکی بجٹ اتنی کنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کے ایلیہ کریمیوں سے اتنے بڑے معاوضے پر دوبارہ گرین پاورڈر کی خیپ منگوا سکے اس کے لئے ظاہر ہے کہ انہیں اب تبھی انتظار کرنا پڑے گا سردعور انتظار سے وسوس اور انتظار کرنے پر اور بھلا کیا کر سکتے تھے چونکہ سلیمان ان دنوں ابائی کاؤں آیا ہوا تھا اس نے عمران فلیٹ میں اکیلا ہی رہ رہا تھا سلیمان کو گاؤں گئے ہوئے کافی دین ہو چکے تھے اور وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس کی گیا موجود کی میں سارے کام عمران کو خود کرنے پڑتے تھے اوپر سے کہا کر جیسا نانس ٹاپ کھانے والا جن اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا اس سے وہ ویہا چھر چھڑا اور قدرے بدمزاز سا ہو گیا تھا وہ ہر وقت بربراتا رہتا تھا اور سلیمان کو ہی کوستا رہتا تھا پڑے ہوئے سیل فون کے طرف دیکھنے لگا ابھی تک میں نے ناشتہ تو کیا چاہے کا ایک کب بھی نہیں پیا ہے اور صبح صبح فون آنا شروع ہو گیا ہے بگر ناشتہ اور خاص طور پر چاہے پیئے بگئے میرے موں سے بھلا کیا آواز نکلے گی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس نے میکزین بند کر کے نویس پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا سیل فون پر رانہ ہاؤس کا فون نبر ڈسپلی ہو رہا تھا یہ شبہ درجور کی اولاد کے بھی ابھی فون کرنا تھا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کال ریسیب کرنے والا بٹن پریس کر کے سیل فون کال سے لگا لیا بگر ناشتہ اور بگر چاہے پیئے نڈھال اور قائل عمران بول رہا ہوں عمران نے مقصود لہجے میں کہا جوزف بول رہا ہوں بہت دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اس کے لہجے بچانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے تمہیں کیا ہوا ہے شبہ درجور کی اولاد جو مو اٹھا کر صبح صبح فون کر رہے ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا باسم جل سے جلد یہاں پہنچو تمہارے دوست نے یہاں ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے وہ کسی طرح نہ میرے کابو میں آ رہا ہے اور نہ ہی جوانہ کے جوزف نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا تو عمران نے بے اکتہار ہون پھینچ لئے کیوں کیا کر رہا ہے عمران نے پوچھا تم یہاں گے خودی دیکھ لو باس اس نے مجھے اور جوانہ کو تو سچ مجھ پاگل کر کے رکھ دیا ہے اگر تم یہاں نہ آئے تو میں نے پیسہ کر لیا کہ میں آج ہر حال میں اپنی گن سے خودکشی کر لوں گا فار گوڑ سیک باس اگر تمہیں جان بچانا چاہتے ہو تو فوراں یہاں آ جاؤ یہ جوزف کے تم سے معتبانہ درخواست ہے جوزف نے جیسے رو دینے والے لہچے میں کہا تو عمران نے بے اکتہار ہون پھینچ لئے جوزف جیسے انسان ایک جن سے اس قدر زج آ جائے گا کہ اس سے ایسا غمان تک نہ تھا بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کیا ہے عمران نے کہا بتا نہیں سکتا بہت فار گوڑ سیک تم میں سے کہہ رہا ہونا کہ جہاں آ جاؤ اور اس اپنے کابو میں کر لو مرنہ تم جوزف دی گریڈ کی لاش ہی دیکھو گے جوزف نے اسی انداز میں کہا اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا جوزف نے رابطہ منکتہ کر دیا ہم ہم یہ کارکہ تو واقعی سر کا درد بن گیا ہے اب اس کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ نہ مجھے جینے دے گا اور نہ جوزف کو عمران نے سیلفن کان سے ہٹا کر غسیلے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ زٹنگ روم سے اٹھ کر ڈرسنگ روم میں گیا اور پھر تھوڑی ہی دے میں وہ تیار ہو کر ڈرسنگ روم سے باہر آ گیا اور بین دوازے کے طرف بڑھتا چلا گیا فلیٹ سے نکل گئے گا وہ تھوڑی ہی دے میں اپنی ڈرسنگ سپورٹس کار میں رانہ ہاؤس کے طرف اٹھتا چلا گیا اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات ابرہے تھے اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار کارکہ نے رانہ ہاؤس میں ایسا کیا کیا ہو کر جوزف جیسا انسان بھی اس قدر زیچ آ گیا تھا اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کارکہ کو آ کر کابو کرے کیونکہ نہ تو وہ اس کے کابو آ رہا تھا اور نہ ہی جوانہ کے یہ سوچتا ہوا عمران رانہ ہاؤس والی سڑک پر مرا اور پھر کار آگے بڑھاتا لے گیا وہ کار لے کر رانہ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک اسے اندر سے تیز دھارنے اور چیکنے کی آواز سنائی دی دھارنے اور چیکنے کی آوازیں سن کر عمران کی تیوریوں پر بھل آ گئے کیونکہ یہ دھار کسی شیئر کی تھی اسے کار گیٹ پر روکے مقصود انداز میں ہارن بجانا شروع کر دیا تھا چلا مباد گیٹ خود با خود کھلتا چلا گیا گیٹ کھلتے دیکھ کر عمران فوراں کار اندر لے گیا اور اس نے کار لے جا کر پورچ میں روک دی سامنے براندے میں نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے چونگ پڑا اس نے جوانہ کو چیکنے مارتے ہوئے ایک طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس کے پیچھے سیاہ رنگ کا ایک چیتہ چھلانگے لگا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جوانہ بھاکہ مارت کے اگوی سمت میں چلا گیا اور اس کے پیچھے سیاہ چیتہ بھی چلا گیا بوس بوس تھینک گوڑ تم آگے اچانک دائیں ترسل جوزف نے دوڑ کر عمران کے طرح بڑھتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے اور یہ جوانہ کے پیچھے سیاہ چیتہ کہاں سے لگ گیا عمران نے ہر بھائی لہج میں کہا وہ سیاہ چیتہ نہیں ہے بوس وہ کار کا ہے جو روپ بدل بدل کر میرے اور جوانہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اچانک سیاہ چیتہ دوڑتا ہوا آیا اور برامدی سے ہوتا ہوا وہ سیدھا اسی طرف آیا جہاں جوزف اور عمران موجود تھے دوتے دوتے اچانک سیاہ چیتے کی لمبی چھلانگ لگائے اور پھر وہ جیسے اڑتا ہوا عمران پر آیا اسے خود پر چھلانگ لگاتے دیکھ کر عمران فوراں نیچے ہی پہ جھگ گیا نیکی چیتہ چھلانگ لگا کے نیچے اس کے سامنے بیٹھ گیا دوسرے لمبے ہلکا سدھ مکایا اور پھر ایسے چیتہ جکلک دوئے میں تبدیل ہو گیا اور دوسرے لمبے اس نے غیر انسانی کا روپ دھار لیا یہ کارکا کا وہی روپ تھا جس میں وہ جولیا اور عمران کے سامنے پہلی بار نمدار ہوا تھا کارکا کو انسانی روپ میں آتے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا تھا تم آگے دوست اچھا ہوا تم آگے میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کرتا بھی رہا تھا کہ کسی طرح تم یہاں پہنچاؤ میں جوزف سے کئی بار کہا تھا کہ یہ فون کر کے تمہیں بلا لے لیکن یہ میری بات نہیں مان رہا تھا تو میں اسے مجبور ہوا کہ میں تمہیں فون کر کے جلدے جلد بلا لے کارکا نے عمران کو دیکھ کر انتہام اس طرح بھرے لہتے میں کہا جیسے وہ عمران کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہو کیا مطلب ہے تمہارا کیا کیا ہے تم نے ان دونوں کے ساتھ اور تم جوانا کے پیچھے سیاہ چیتا بن کر کیوں بھاگ رہے تھے عمران نے اسے تیز زردوں سے گھورتے ہوئے کہا جب انہوں نے میری بات نام آئی تو میں نے انہیں روپ بدے بدے کر ڈرانا شروع کر دیا یہ مجھ جتنا بکڑنے کی کوچش کرتے تھے میں انہیں اور زیادہ تنگ کرتا تھا ان بیچاروں کے قدموں میں کبھی بم پھڑتے تھے کبھی ان پر تمہارے دنیا کی آتشی اصلے گولیاں جلتی تھی اور کبھی ان کے پیروں کے نجھے سے زمین نکل جاتی تھی اور یہ گہرے گڑھوں میں گر جاتے تھے یہ سب میں حقیقت میں نہیں کر رہا تھا کمک کے دھماکے اور گولوں کے آوازے میں اپنے موہ سے نکال رہا تھے جیسے اصل سمجھ رہے تھے میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا اس کے سامنے بھیانک چہرے بنا کر آتا تھا اور انہیں دورا دورا کر پاغل کر رہا تھا کارکر نے مصبر لہچے میں کہا اپنی شارطوں کے بارے بتاتے ہوئے کہا جبکہ جو دف اسے کھا جانوی نظروں سے دیکھ رہا تھا یہ سپوس آپ نے مجھے اور جوانا کو بہت پریشان کیا ہے یہ امار سے ٹکرے مار رہا تھا اس نے اندر کمروں کی بری حالت بنا کر رکھ دی ہے ریبورٹی کے ساست اس نے رانا ہاؤس کی ساری مشینڈی بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے میں اسے رکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا لیکن یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں جوانا کو اس کی سلیت نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے قول جوانا کے سامنے اتنی سلیتیں ظاہر کر دی اور جو جوانا کو عرم ہوا کہ یہ انسان نہیں جین ہے تو وہ سچمچ جر گیا تھا بوس اس کے سامنے دس سیاہ چیتے بھی آ جاتے تو وہ اس سے ڈر کر بھاگنے والا نہیں تھا لیکن اس سے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے چیتا نہیں جن لگا ہوا ہے اس نے وہ چیخیں مار رہا تھا چیتا ہی نہیں یہ کبھی کبھی ہاتھی بن جاتا اور کبھی طاقتور بن مانس اور پھر یہ مجھے اور جوانا کو باقی اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا جوزف نے غصے اور پیشانی کے آلہ میں کہا کیوں کیا ہے یہ سب کچھ تم نے عمرانی کارکا کو گھورتے ہوئے کہا بتا تو رہا ہوں کہ میں تمہیں جہاں بلانا چاہتا تھا اگر یہ پہلے ہی میری بات مان جاتا اور میرے کہنے پر تمہیں جہاں بلان لیتا تو میں ان دونوں کی درکت نہ بناتا انہوں نے میری بات نہ مانی تو بھی مجھے یہ سب کرنا پڑا کارکا نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور تم نے اماد کی لیبارٹی اور سائے مشین تباہ کر دی ہیں کیوں عمران نے غرا کر کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کارکا نے کہا جھوٹ میں نہیں تم بول رہے ہو کارکا میں نے سائے توائی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جوزف نے خسیلے لحظے میں کہا تمہاری آنکھیں بھی بہت قراب ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے تمہیں وہ نظر آیا ہو جو میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کارکا نے مسکرہ کر کہا تو جوزف کے ساتھ عمران بھی جنگ پڑا کیا مطلب ہوا اس بات کا عمران نے ہر بھرے لہج میں کہا میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے انہوں سے ظاہر کیا تھے جیسے وہ اصل لگے تھے کارکا نے مسکرہ کرتے ہوئے کہا تو جوزف نے بے اکتیار ہون پھیش لیے مطلب یہ کہ تم نے کوئی طور پھر نہیں کی ہے عمران نے اس کے طور پھر غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے اور بالکل اسلامت اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکا نے اسے طرح سے مسکرہ بھرے لہج میں کہا جاؤ دیکھو عمران جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور کارکا کو غسلی و نظروں سے کھورتا ہوا مُڑا اور تیز تیز سلطوہ اندرین عمارت کی طرح بڑھتا چلا گیا جوانہ کہاں ہے عمران نے کارکا سے مقاتب ہو کر پوچھا اسے میں نے بھگا بھگا کر بحال کر دیا ہے اس نے مجھ پر کئی بار حملے کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھ سے ڈر بھی رہا تھا میں چین ہوں اس کے باوجود اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ مجھے پکڑ لیں یا پھر حالہ کر دے لیکن میں بھرا اس کے قابو میں کہاں آنے والا تھا اب جب وہ مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا تھا تو میں نے چھلانگ لگائی اور اس پر جا گیا اس میں میں نے اپنا وزن ہزاروں گناہ بڑھا لیا تھا اور بیچارہ میرے وزن تلے آ کر بھی ہوش ہو گیا ہے کارکا نے کہا اگر جوانہ کا کچھ ہوا ہے تمہاری لئے اچھا نہیں ہوگا کارکا عمران نے غصیر لحظ میں کہا ارے کچھ نہیں ہوا ہے اسے میں نے اسے بھی ہوش کیا ہے بس ابھی تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا وہ تمہارے اسامنے آ جائے گا کارکا نے کہا تو یہ تم سب میں نے اس لئے کیا ہے کہ مجھے یہاں بلا سکو کیوں عمران نے کہا ہاں مجھ آپ کو ایک بہت اہم بات بتائیں تھے کارکا نے اس بات میں سن ہلا دیا کون سی بات عمران نے کہا آپ کے آٹھ ساتھیوں کو مہا جوگر نے اتنا غلام بنا لیا ہے کارکا نے کہا میرے آٹھ ساتھیوں کو کیا مطلب کون سے ساتھی عمران نے چونک کر کہا مجھ ان کے نام تو نہیں معلوم لیکن وہ سب آپ کے خاص ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آپ سربراہ ہیں کارکا نے کہا اس کی بات سن کر عمران محاروطہ نہیں بلکہ حقیقتا نچھر پڑا تمہارا مطلب ہے سیکر سرویس کے ممران عمران نے ہر بڑے لہچے میں کہا ہاں وہ سب کے سب مہا جوگر کے غلام ہیں اور مہا جوگر نے انہیں اپنی تیسری بڑی طاقت مہا ناگنی کے سپورٹ کر دیا ہے ممران یا جو بھی ہیں وہ سب آپ کے اطابہ نہیں بلکہ مہا ناگنی کے تابہ ہو چکے ہیں اب وہ اس اشارے پڑنا چاہیں گے کارکا نے سنجیدہ لہچے میں کہا اور یہ تو واقعی بری قبر ہے لیکن مہا جوگر نے انہیں اپنا غلام کیسے بنا لیا وہ مہا ناگنی کے ہتے کیسے چڑھ گئے ممران نے ہون چوباتے ہوئے کہا مہا جوگر نے آپ کے ساتھوں کے ہاتھوں پر بوٹوشا کے شہرے کی تصویر بنا دی ہے ان تصویر کے وجہ سے آپ کے ساتھیں شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور اب وہ سب ہی کریں گے جو ان سے کرنے کو کہا جائے گا اور آپ کے لئے سب سے بری قبر یہ ہے کہ مہا جوگر نے اور مہا ناگنی نے آپ کے ساتھوں کو اپنے تابہ اس پر کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں آپ کو اور جوزف کو ہلاک کرایا جا سکے اور مجھے اگواہ کیا جا سکے کارکا نے کہا تو عمران ایک بار پھیل اچھے پڑا کیا مطلب عمران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھیں اس وقت آپ کے اور جوزف کے دشمن ہیں وہ کسی بھی وقت یہاں پہن سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اور جوزف کو ہلاک کرنے اور مجھے پکڑ کر یہاں سے لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور مہا ناگنی کے حوالے کر دیں گے اور مہا ناگنی مجھے بے بس کر کے مہا جوگی تک پہنچا دے گی پھر سارا خیل ختم کارکا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھیں مجھے اور جوزف کو کیسے ہلاک کر سکتے ہیں عمران نے کہا وہ پہلے آپ کے ساتھی تھے اب وہ آپ کے ساتھی نہیں مہا جوگی اور مہا ناگنی کے غلام ہے کارکا نے وہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اکتیار ہون پھینچ دیے اگر تمہیں معلوم تھا کہ مہا جوگی میرے ساتھیوں کا نقصان پہنچا سکتا ہے یا اپنا غلام بنانے کرے سہرانہ چال چل سکتا ہے تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں عمران نے اسے تیز نزوں سے گھورتے ہوئے کہا کیسے روکتا آپ نے جوزف سے کہہ کر میرے بازوں میں یہ سیاہ کڑا جو پہنا دیا تھا تاکہ ہمیں اپنی مرضی سے اس اماد کو چھوڑ کر کہیں نہ جا سکوں مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ہی جوزف سے کہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ میں اس اماد سے کسی بھی طور پر نکل کر آپ کو تنگ کرنے آپ کے فلیٹ میں نہ آ سکوں اور جوزف نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنی باتوں میں ایسا اُلجائے کہ میں نے اسے سیاہ کرا لے کر خود ہی اپنے بازوں میں ڈال لیا مجھے کیا معلوم تھا یہ کڑا نہیں زنجیر ہے جس میں جوزف نے مجھے جکڑ کا اس اماد میں قید کر دیا ہے اگر میں اس قڑے کی وجہ سے قید نہ ہوتا تو بھلا مجھے کہاں اُدھم مچانی کی کیا ضرورت تھی میں خود ہی آپ کے پاس نہ پہنچ جاتا کارکا نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران ایک طوی سانس لے کر رہ گیا اس نے واقعی جوزف سے کہہ کر کارکا کو رانہ ہاؤس میں بند کروایا تھا جوزف ڈاک ورک سے جو صندوق لائے تھا اس صندوق میں ایسی بے شمار چیزیں تھے جو شیطانی ذریعتوں کو نقصان پہنچانے کے لئے ساتھ ساتھ انہیں جگر کر بھی رکھ سکتی تھی اور میں صندوق میں چند مقدس چیزیں بھی تھیں جن میں سے جن کی بھی باندھ کر ایک جگہ مقصود انداز میں قیدی بنا کر رکھا جا سکتا تھا اور وہ ایک مقدس کڑا تھا جسے جوزف نے امران کی کہنے پر کارکا کو باز میں پہننے پر مجبور کیا تھا کہ اس کڑے کی موجودگی میں کوئی شیطانی ذریعت اس کے قریب نہ پھٹک سکتی تھی اور اس کڑے نے کارکا کو رانہ ہاؤس کی قیدی بنا کر رکھ دیا تھا اور جو کہ رانہ ہاؤس سے نکل کر امران کے پاس نہ پہنچ سکتا تھا اس لئے اس نے امران کو جان بلانے کے لئے جوزف اور جوانہ کے ساتھ یہ سارا ڈراما کھیلا تھا مجھ اپنے ساتھوں کی فکر ہو رہی ہے جو سہرانہ عمل سے شیطان صفت مہاجوگی کے تابع ہو گئے ہیں اور اب ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا آپ ان کی فکر نہ چھوڑیں اور صرف اپنی فکر کریں وہ دشمنوں کے روپے کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں کارکا نے کہا انہیں کس طرح سے شیطان کے جنگل سے بچایا جا سکتا ہے امران نے جب جیسے اس کے بات سنی انسنی کر کے کہا ان کے ہاتھوں پر جو شیطانی تصویر بنائی کی ہیں جب تک وہ تصویر ان کے ہاتھوں پر بنی رہیں گے وہ شیطان کے جنگل سے آجات نہیں ہو سکیں گے کارکا نے کہا تو کیا کسی طرح سے ان کے ہاتھوں پر بنی تصویروں کو مٹھایا نہیں جا سکتا امران نے پوچھا نہیں ان تصویروں کو کسی بھی صورت میں مٹھایا نہیں جا سکتا کارکہ انچار دیتا عمران نے بے اکتیار ہون پھینچ دیئے کیونکہ شیطانی تصویر ہمیں اس طرح اس کے ہاتھوں پر رہیں گی اور شیطان کے پیروکار بنے رہیں گے عمران نے ہون چباتے ہوئے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا وہ شیطان کے پیروکار بن کے آپ کے اور جزف کے دشمن بن گئی ہیں اور اب اس وقت تک آپ دونوں کے پیچھے لگے رہے ہیں جب تک کہ وہ آپ دونوں کا قاتمہ نہ کر دیں کارکہ نے سنجید کی سے جواب دیتے ہوئے کہا پوری دنیا پر قبضہ کرتا ہو اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میرے ذاتوں کے ہاتھوں پر بنی شیطان تصویر مٹائی نہیں جا سکتی عمران نے کارکہ کے طرح قسلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے اگر آپ ان کے ہاتھ بھی کار دیں تب بھی شیطان تصویر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی جیسے ہی ہاتھ کار کر اس نمہیں وہ تصویر ان کے ہاتھوں سور سے منتقل ہو جائے گی اور اگر آپ ان کا دوسرا ہاتھ بھی کار دیں گے تو شیطان تصویر ان کے سینے پر بن جائے گی ان کے جسم پر اس وقت تک تصویر بنتی رہے گی جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتے کارکہ نے کہا اوہ بیٹ نیوز اب انشتان چنگو سے چھٹکارہ کیسے ملے گا عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا انہیں اب ایک ہز وقت میں شتان چنگو سے نجات مل سکتی ہے کارکہ نے کہا تو عمران چنگ پڑا کیسے جلدی بتاؤ عمران نے اس کی جانب امید بھئی نرزوں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ ایسے کہ ان کے سن پر مسشتانی ذریعت مہا ناغنی کو فنا کر دیا جائے اور آپ اس کے بعد مہا جوگی کو بھی ہلاک کر دیا جائے لیچہ یہ دونوں ہلاک ہوں گے اسی وقت آپ کے ساتھوں کے ہاتھوں پر بنی ہشتائن تصویریں صاف ہو جائیں گی وہ پہلے جیسی حالت میں آ جائیں گے کارکہ نے کہا کہیں تو یہ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤ اور تمہارے ساتھ مہا جوگی کو ہلاک کرنے نکل پڑوں عمران نے اسے تیز نرزوں سے گھورتے ہوئے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں اور آپ مہا جوگی کو ہلاک کرنے کے لئے میرے ساتھ جانے سے بارہا انکار کر چکے ہیں اور میری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تو میں کیوں آپ کو مجبور کروں جبکہ میں جانتا ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو میں ساتھ اسی مہا جوگی کو ہلاک کرنے کے لئے جانا ہی پڑے گا اور یہ تیز شدہ بات ہے کارکہ نے کہا کیوں مجھے کی جانا پڑے گا عمران نے مو بنا کر کہا پاکشہ کے لئے گرین پاورڈر حاصل کرنے کے لئے کارکہ نے کہا اور گرین پاورڈر کا نام سن کر عمران بری طرح سے چونگ پڑا گرین پاورڈر کیا مطلب عمران نے حرب بھرے لہج میں کہا پاکشہ سے انسان نے آپ کو گرین پاورڈر کے نقصان کی جو ہدایت بات بتائی ہیں وہ سب مجھے معلوم ہیں اور میں جانتا ہوں کہ گرین پاورڈر کے ناکس ہونے کی وجہ پاکشہ کو کس قدر نقصان ہوا ہے اگر آپ پاکشہ کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ چل کر مہا جوگی کو تلاش کریں اور اسے ہلاک کرنے میں میری مدد کریں مہا جوگی جس پہاڑی گار میں موجود ہے اس گار کی طے میں ایسے بیشمار سبز رنگ کے پتھر موجود ہیں جن کو پیس کا گرین پاورڈر بنایا جا سکتا ہے اور وہ پتھر وہاں اتنی تدات میں ہے کہ آپ کئی سالوں تک بھی وہاں سے سبز رنگ کے پتھر نکالتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے کارکا نے کہا تو عمران اسے دیکھتا رہ گیا کیا تم سچ کہہ رہے ہو عمران نے حیرہ بڑی نظروں سے اسے کہا ہاں بالکل سچ کارکا نے سنجید کی سے کہا کیا کافرستانی حکومت کو معلوم ہے کہ اس گار میں گرین سٹرونز موجود ہیں عمران نے ہر بھئے لہج میں کہا نہیں یہ بات سوائے میرے یا مہا یوگی کے کوئی نہیں جانتا کہ اس گار کے انجید سبز رنگ کے پتھر موجود ہیں کارکا نے جواب دیتے ہوئے کہا گوٹ اگر ایسا ہے تو پھر میں وہاں سے گرین سٹرونز حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا پاکرشہ کو اس وقت گرین پاورڈر کی اشد ضرورت ہے اور اس مرد میں پاکرشہ کو جو نقصان ہوا ہے وہ واقعی ناقابل تلافی ہے اگر میں وہاں سے گرین سٹرونز دادے میں کامشاب ہو گیا تو اس سے پاکرشہ کے نقصان کو ازالہ بھی ہو جائے گا اور پاکرشہ کو گرین پاورڈر بھی منصر آ جائے گا عمران نے مصر بھرے لحظ میں کہا وہاں سے گرین سٹرونز آپ اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب مہا جوگی ہلاک ہو جائے گا ورنہ اس کے سیاہ غار میں داخل ہونا مشکل نہیں ہو اگر میں وہاں اکیلا گیا تو مہا جوگی کی شتانی ذریعتیں مجھے ایک لمحے میں زیر کر لیں گی اور مجھے پکڑ کر بے بس کر دیں گی کارکا نے کہا مرزت وہاں جاؤ گے تو کیا وہ تمہیں نہیں پکڑیں گے عمران نے کہا نہیں آپ کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوگا شتانی ذریعتیں میرے نزیق نہیں آئیں گی اور ہم دونوں مل کے انہیں فنا کر دیں گے کارکا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا ہمیں ان جنگلات میں جانے کے لئے کیا انتظامات کرنے ہوں گے عمران نے کہا تو کیا آپ مرزت سانس لے بھل کر جنگلات میں جانے کے لئے تیار ہیں کارکا نے کہا ابھی میں نے اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا عمران نے جواب دیا تو جل سے جل فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس میں میری آپ کی اور آپ کے ذاتیوں کی بھلائی ہے کارکا نے کہا تو عمران جنگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اسے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی دوسرے لمحے رہائشی حصے سے جوزف نکل کر باہر آ گیا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے اندر سب ٹھیک ہے بوس پاکی نہ کیوں مشین تباہ ہوئی اور نہ ہی کوئی چیز ایسی جیدہ سے ادھر ہوئی ہے وہ سب اپنی نظروں سے دھوکا تھا جوزف نے عمران کے قریب آ کر کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے کارکا جک لک چونگ پڑا اور مرکر گیٹ کی طرف دیکھنے لگا کیا ہوا عمران نے اسے چونگتے دیکھ کر پوچھا وہ آ گئے ہیں کارکا نے خوف بھرے لہجے میں کہا وہ کون عمران نے چونگ کر کہا آپ کے ساتھی جو اب آپ کے دشمن ہیں کارکا نے جواب دیا تو عمران اچھل پڑا کارکا کی بات سنکا جوزف بھی چونگ کر اس کے طرف دیکھنے لگا اس لئے کار بیل بچ اٹھے تو عمران نے بے اکتہار ہونڈ بھیج لیے میں دیکھتا ہوں بوس جوزف نے کہا نہیں رکو تم گیٹ کی طرف نہیں جاؤگے کارکا نے جک لک انتہائے سرد لہجے میں کہا تو جوزف چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کارکا کے چہرے پر انتہائے سکتیر و غصے کے تاثرات تھے کیوں میں گیٹ کی طرف کیوں نہ جاؤں جوزف نے اس لئے غصیلی نظروں سے دیکھا بس میں نے کہہ دیا تم نہیں جاؤگے گیٹ کی طرف اور عمران صاحب آپ اسے لے کر جلد جلد یہاں سے نکل جائیں اس میں آپ دونوں کی بھلائی ہے کارکا نے پہلے جوزف سے اور پھر عمران سے مقاتب ہو کر کہا اور تم عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا جوزف سے کہیں کہ یہ میرے بازو سے سیاہ کڑا اتار دے پھر مجھے پھر یہاں سے نکلنے کی کوئی ببندی نہیں ہوگی کارکا نے کہا ٹھیک ہے جوزف اس کا کڑا اتار دو عمران نے کہا تو جوزف نے اس پانت میں سر ہلائے اور کارکا کے قریب آ گیا کارکا نے فوراں کڑے والا ہاتھ اس کی طرف کر دیا اور جوزف سے گھورتا ہوا اس کے بازو میں موجود کڑا اتارنے لگا تم دونوں تیخ آنے میں چلے جو جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا اور جوانا کو بھی اٹھا کر ساتھ لے جاؤ عمران نے ان دونوں سے مقاتب ہو کر کہا اور گیٹ کی طرح بڑھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب رکھ جائیں گیٹ کی طرف نہ جائیں عمران کو گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر کارکا نے پریشانی کے عالم میں کہا تم میلی فکر نہ کرو اور جوزف کے ساتھ تیخ آنے میں چلے جاؤ جلدی کرو عمران نے کہا اور پھر وہ رکے بغیر گیٹ کی طرح بڑھ گیا اس نے گیٹ پر لگی چھوٹی کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا اور پھر یہ دیکھ کر اس نے بے ایک تیار ہون بھینچ لیے کہ باہر چار کاریں موجود تھی اور ان کے ساتھیوں کی تھی وہ سب کاروں میں تھے صرف سبدر گیٹ کے پاس کھڑا تھا اس نے ہی کال بیل بجائی تھی گیٹ کی کھڑکی کھلتی دیکھ کر سبدر نے چنکر اس کی طرف دیکھا تو عمران کے جہرے پر اہیت کے تاثرات پھیل گئے سبدر کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی پتلی گول کی بجائے ایک لمبی سیاہ لکیر جیسی دکھائی دے رہی تھی یہ معلوم ہو رہا تھا جیسے سبدر کی آنکھیں جنگل کے خطرناک کونخار چھیر جیسی ہو گئی ہوں اس لمحے کاروں میں موجود اس کے ساتھی دروازہ کھول کر باہر آگئے ان سب کی آنکھوں کے رنگ بھی سبدر کی آنکھوں کی طرح سبز تھے اور ان کے ڈیلوں کی پتیاں بھی لکیروں جیسی دکھائی دے رہی تھی عمران کی نظر سبدر اور اپنے ساتھیوں کے بازوں پر پڑھیں تو یہ دیکھ کر وہ چنک پڑھا کے ان کی کلائی اور ہاتھ کی پشت پر ایک بھیانک تصویر بنائی ہوئی ہے یہ شیطانی تصویر تھی جس کا بھار جیسا نام مو کھلا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں شدید گصہ دکھائی دے رہا تھا جسے انداز میں تصویر کا مو کھلا ہوا ہو اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جسے وہ حلق پھار کر چیک رہا ہو تصویر واقعی انتائی بحشتناک تھی جسے دیکھ کر عمران کے جسم میں سردی کیسے تیز لہر دوڑ رہی تھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اردو سفا چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ